بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتمتو انہا کالا دخلا بی رسول اللہ في بعض الاعیام فکالا سلام علیکہ یا فاتمتو فقلتو علیکہ السلام قال انی اعجدو فی بدن ضحفا فی بدن ضحفا وقلتو لہو ادھک باللہ یا ابتو من الضحف فقالا یا فاتمتو ایتین بالکسائل یمانی فغطین بی فاتیتو بالکسائل یمانی فغطیتو بی وصرد وعندر ایلی ویدا وجہوں یتلوکان البدرو فی لیلت تمامی وکمالی فماؤکانت اللہ ساعتمیدہ بی ولدی الحسین بی ولدی الحسین قد اکبلا وقالا سلام علیکہ یا امہ فقلتو علیکہ السلام یا قررت عینی وصمرت فوادی فقالا یا امہ انی شمہ اندھکرو یتندو یہ باطن کا انراحی یتندو جدی رسول اللہ فقلتو رمین جدگا تحت الكسا فاکمل الحسن نحو الكسا وقالا سلام علیکہ یا جدہو یا رسول اللہ اتاظنو لیانا دخل ماکا تحت الكسا قالو علیکہ السلام یا ولدی یا صاحباو دکدہ دندو لکا فدغلا جبرائیل مانا تحت الكسا فما کاند اللہ ساتم اذا بولدی الحسین قد اکبلا وقالا سلام علیکہ یا ولدی یا قررت عینی وصمرت فوادی فقالا لیا امہ انی شمہ اندھکرو یتندو یہ باطن کان رایتندو جدی رسول اللہ فقلتنا من اجددکا وقاک تحت الكسا فدنا الحسین نحو الكسا وقالا سلام علیکہ یا جدہو سلام علیکہ یا من اکتراؤ اللہ و تظن لیانا دخل ماکما تحت الكسا فقالا وعلیکہ سلام یا ولدی یا شافع امدیک دندو لکا فدغلما اہما تحت الكسا فاقبلا اند ذالک ابو الحسن علی بن عبی طالب وقالا سلام علیکہ یا بند رسول اللہ فقلتو علیکہ سلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فقالا یا فاتمہ تو انی شمو اندک راہیتا طیباتا قام راہیتا اخیو ابن امیر رسول اللہ فقلتنا مہاو وما لدیک تحت الكسا فاقبل علی نحو الكسا وقالا سلام علیکہ یا رسول اللہ یا تظن لیانا کون ما کنت تحت الكسا قال لہو علیکہ سلام یا اخی یا وسیو خليفة صاحب علیکہ دازنتو لکا ودخل علی تحت الكسا سمات ایدنہ بالکسا وقلتو اسلام علیکہ یا ابتاو یا رسول اللہ یا تظن لیانا کون ما کنت تحت الكسا فقالا علیکہ سلام یا بنتی و یا بزادی کتا دندو لکا فدخلتو تحت الكسا ولم اکتم لنا جمیئن تحت الكسا اخذا بی رسول اللہ بترفی الكسا ویمیئن بی ایدیلی منعی لسماعی وقال اللہم انہا اولای اہل وید وخاصتی وحامت الام املمی ودام امدمی ویعلمنی ما یعلمنی ما یعظننی ما یعظنهم عنا حرب لمن عرب وسلم لمن سالما وعدون لمن عدا ومحب لمن احبا انہا من نیوانا منم فجل صلواتکا وبرکاتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہ وعليہم وعظہبانہم الرجسا وطاہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم اللہم صلواتکا علیہ وآلہم اللہم صلواتکا علیہ وآلہم اللہ لیکنوکہ السلام ویخصوکہ بالتعییت والاکرام ویقول لکا ویدہتی وجلالین ما خلقتو سمام مبنی ولا ارضا مدئی ولا کمرا مرینا ولا شمسا مزیا وَلَا فَلَقًا يَدُورُ وَلَا بَهْرٍ يَجْرِ وَلَا فُلْقًا يُثْرِ اللَّهِ عَجَلِكُمْ وَمُحَبَّدِهُمْ قَدَى ذِنَا عِلِيَّا نَعْدُ خُلَمَاكُمْ فَهَلْتَ ذُنْرِيَا رَسُولَ وَقَالَا يَا رَسُولَ وَا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا عَمِينَ وَهِي اللَّهِ اِنَّا اُمْ قَدَى ذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَائِلُ مَا عَنَا تَحْتَ الْقِسَامِ فَقَالَ اللَّهِ عَبِي إِنَّ اللَّهَ قَدَوْهَا إِلَيْكُمْ يَقُولُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَامِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَسَلَوَاتُ فَقَالَ عَلِيُّ الْيَعْبِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْ مِمَالِ جَلُوْسِ نَعَذَا تَحْتَ الْقِسَامِنَ الْفَضْلِ عِنْدَائِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيِّ وَعَلِي بَاسَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّ وَاسْتَفَانِ بِالْرِسَالَةَ نَجِيًّا وَذُكِرَا خَبْرُنَا ذَفِيمَا فِي مَا فِي عَلِي مِنْ مَا فِي عَلِي الْأَرْضِ وَفِي يَجَمُّ مِنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِّينَا إِلَّا وَنَذَلَتْ عَلِيمُ الرَّحْمَا وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِ وَاسْتَفَاتْ لَهُمِ لَا يَتَفَرَّقُوا وَقَالَ عَلِيُّ نَعَلِي السَّلَامِ بِذَنْ وَاللَّهُ فُضْنَا وَفَادَ شِيُّتُنَا وَرَبِّ الْقَعْفَ وَقَالَ عَبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِي وَعَلِي يَا عَلِي وَالَّذِي بَاثَنْ بِلَكِ نَبِيًّا وَاسْتَفَانِ بِالْرِّسَالَةِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَ خَبْرُنَا هَذَ فِي مَا فِي مَا فِي مِنْ وَحَوْفِي عَلِي الْأَرْضِ وَفِي جَمْعُ مِنْ شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَا وَفِي مَهْمُونِ اللَّهِ فَرَجَ اللَّهُ حَمَّا وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا كَشَفَ اللَّهُ غَمَّا وَلَا تَالِبُ حَاجَةً إِلَّا وَقَدَ اللَّهُ حَاجَا فَقَالَ الْأَوَلِيٌّ نَعَ السلام اظем وَاللَّهُ فُغْنَا وَصُعِدْنَ وَقَدَالِكَ شِيَّتُنا فَادُ سُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ فِي مَا خِرَاتٍ وَرَبِّ الْقَابَاتٍ سَلَوَا اللحم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلیہ اندی توفیق عطا فرما میرے مالک بانیان دے توفیقات خیر اجوست و برکت عطا فرما رزق مال جان دے حفاظت فرما عزداری حق کا دے حفاظت فرما عزداران مظلومانی کربلا دے حفاظت فرما میرے مالک بیماران بیمارے کربلا دا صدقہ شفائی کلی عطا فرما میرے مالک بے گناہ قیدین موسیٰ قادم علیہ السلام دے قید دا صدقہ جلد راہی نصیب فرما میرے مالک جوار رستم علی دا ویٹا بیرون ملک قید پاک علی بادشاہ دین دین دیا قید دن دوستہ میرے مالک جلد راہی نصیب فرما میرے مالک بے اولاد مومنین مومناتنو شہداد دے علیہ السلام دے خالی پینگے دا اولاد نرین آتا فرما میرے مالک ساڑے حقیقی وارث سلطان زمانہ حجت اللہ بقیت اللہ ولی اللہ حقیقیت اللہ سرکار امام زمانہ دا جلد ظہور فرما انہ دے قدم شہادت نصیب فرما انہ دے زیارت دے قابل ونا لیوالحمد دسائے نصیب فرما لی خمسط النطفی بہا حر الوبا الہوتم والمصطفی والمرتضی وابناہما الفاطمہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرج علی محمد بر محمد وعالی محمد وانتر صلوات تمام ازاداران مظلومانے کرولا گے ملت مصوان کہ مئیلس آزاد اب قید آغاز تلاوت حدیث اقساط ہو چکے تو مربانی فرما کے جڑی جڑی جگہ تے بیٹھے ہو مربانی فرما کے جائے مئیلس دے تشریف لے آؤ جناب دسام نے چند مرد دواست زاکر سید شبیر حسین شاہ اور انہ دے فرنباب زاکر علبیت کاریل کسائد بہرمہ صحیب زاکر مرید حسین چوہان محمد وآل محمد بیان فرمان گے بر محمد وآل محمد بلانتر صلوات سبت پہلے میں دعا کردام مجلس دی صفح ماتم بچھائی پڑھا نالیانی پڑھائی میں حقید دین وکری مولا اپنی بار گاویج قبول تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری واضح بلانتر صلوات وہ بندہ دو جہانوں کی بلاؤں سے دور ہے وہ بندہ دو جہانوں کی بلاؤں سے دور ہے اور جن کے سینے میں ان کی محبت کا نور ہے مولا علی کے نعرے سے جلتا ہے جس کا دل کچھ اور ہو نہ ہو وہ رامی ضرور ہے جس کے دل میں ظلم کا آرادہ ہے اس کے لئے دو جہانوں کی بھگز علی میں جو کھولے گا دین وہ سمجھ لو بندہ حرام زادہ ہے جہانوں کی بھگز علی میں جو کھولے گا دین جن ڈی اے اُت پے کے ڈیس دے پاسے میں کون ویران آنی دا دے چی راندی ہر ایک بھین کو آسے میں صدق بن جا سین رکیا تو تھی بن جا ہاں ڈیر ادا سے موں کر بھل دے و کر کے آنکھے ہاں میں کون دے وانجا عید آباسے جس دیدہ پیو مر وانجے او چاری دے سونا لباس نہیں پاندی سار دے وال نہیں دے زوندی ایدہ دے دے نہ ہر کوئی عید کر دے لی دیاں دیاں مٹیاں تے بے کے روندیاں رہیاں نے جو دی چاری دے سار دے وال نہیں دوندی ایدہ کمیں کرے تو سن ساف دے نال دا سو تے سی جی دے پیو کو منا نو دے ٹوریاں کمیں دیاں ایدہ کرے سن چا سرہیاں ماما پیو اپنے دا بے سر ویچ خا کروے سن نئی ہون دی اید یا تیمہ دی بے بولا کو سمجھے سن تُسا سارے اید کرے سو کمیں سانی دکر جزاک اللہ تمام عزدارہ کے ملت میں سان کہ میربانی فرما کے جلدہ جلدہ جائے مجلس تے تشریف لے آؤ ہون جو سامنے زاکر اہل بیت کاری القصید بحر المصحب زاکر ملک مروید سن چوہان ذکر محمد و آل محمد بیان فرمید سن تو میربانی فرما کے جلدہ جائے مجلس تے تشریف لے آؤ سکریہ دنا سور الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یقعان عبدو ایخ نستین احتنی صراط المستقی صراط اللہ زین عنہ انت علیہ مگار المغزوب علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاہر اللہ دوے یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولا مصطفى محمد و مرتضانی حاجت روہ محمد مشکل کشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولتی یا فاطمتو اوی سینی اوی سینی اوی سینی بہکے حضرت ابو الفضل العباس یا مولا ابو الفضل العباس یا کمر بن حاشم یا اسکا سکینہ یا باب الحوائج ادرکنی 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 بہکے سیدہ فاطمہ ظہرہ سلوات اللہ سلوات آل محمد یزمت آئی تھے اگے آجو او تھا بھی بانا ہے تو بانا ہے ای تھے بھی یہی ہے آجو برائے مربانی چلو جی آجا سکتا باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر سلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری حسینیت سلو حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک محمد و آل محمد دشمنہ تلانت سارے کرو پاک سیداد دشمنہ تلانت پاک سیداد دشمنہ تلانت سلوات مل کے باواز بلند دعا ہے کریم اللہ جتنے مومنین بیمارین میرے مالک شفے کام لوازلہ تا فرما جتنے مومنین بے اولادین میرے مالک اللہ دے نرینہ تا فرما جتنے مومنین تنگ دستین میرے مالک وسیع رزق تا فرما تو اڑا دور نزدیک تو ٹرکی آیا ہکی قدم ہکی اکسا میرے مالک اپنے دربارچ عبادت اس قبول فرماویں مالک بنین مجلس دی توفیقات تچی زافہ فرماویں جتنے مرہومین دنیا تو ٹرکین مالک درزاد بلند فرماویں مالک سر بارے میں اکداد جلد ظہور فرماویں اپنے اپنے دلیں دی دعاویں دی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالمہ تو اجازت دی جی ذکر پاک داغاز کریئے چار ستریں تو ذکر پاک داغاز کرن لگا ارض کر رہے ہیں بڑھن کے ذرا تو دیکھ موالی حسین دا اے مجلس پاک سبیرے اتھے آجانے عبادتے بیرانہ عبادتے سا لینے عبادتے اگر تسی موہ بول پو اتھے آجانے عبادتے بڑھن کے ذرا تو دیکھ موالی حسین دا ممنون ہے ہر ایک حلالی حسین دا توڑی زنگی دراز ہوئے بڑھن کے ذرا تو دیکھ موالی حسین دا ممنون ہے ہر ایک حلالی حسین دا نبیہ دے در تناصر ولدے کہیں ڈٹھے پر ولیا نہیں آجتا ہی کوئی بھی سوالی حسین دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ علی انوالی اللہ علی انوالی اللہ علی انوالی اللہ یا علی سلامت رو اللہ زنگی دراز فرماؤے سلوات مل کے باواز بلند پڑھو بادشاہ دی ازمت آغاز مجلسے بندے تجھوی تھوڑے نہیں ڈھیر سارے تصریف فرماؤ مل کے باواز بلند سلوات پڑھو آو سیزادہ تصریف فرمائے اللہ سیت سلامتی عطا فرماؤے مالک بخت ہمیشہ قائم و دہم رکھے اجیر سلوات پڑھو میں نوکری پاک دا آغاز اعوذ باللہ احمد احمد رجیم ماشاءاللہ احمد رجیم سلوات باواز بلند سلوات پڑھو شعبان مہینہ خوشیان دا شعبان مہینہ خوشیان دا تے اندی ہر تاریخ سہی ہے اندی یکم تلے کے پندرہ تائیں آئی اولاد بلے آئے اندی یکم تلے کے پندرہ تائیں آئی اولاد علی ادا پی یانڈو پوتر علی دے ترے پوتر حین تے ایک ازتہ والی دھیے انگھر دازکار عبادت ہے فرمایا ذات جلی سلامت رو اللہ توری زندگی دراز فرماوے بعد سواتن کی صدر محتاج نہ کرے ایک سلوات مل کے باواز بلند پڑھو تو کسیدہ جناب سنانا چاہنا شابان دا مہینے او سحوالے نال ایک سر کسیدہ دا اچھو سلوات پڑھو میرے بعد سادی عظمت چاند شابان ایک اور سلوات پڑھے آئے چاند شابان کا یوں دکھائی دیا 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 چاند شابان کا چاند شابان کا یوں دکھائی دیا چاند شابان کا یوں دکھائی دیا شابان دا چند جو دسیت وقت ہویا کیا بکھائے میں نوں یا نکائی دیا چاند شابان کا یا نکائی دیا اہل ایمان تو مسکرانے لگے چاند شابان کا سلام درو جی چاند شابان کا یوں دکھائی دیا اہل ایمان تو مسکرانے لگے غور ہے جناب دی لو سانی جناب دی نظر کرنے لگا جڑے جڑے مقام تھے بیٹھے پوری تھے چاند شابان کا یوں دکھائی دیا چاند شابان کا یوں دکھائی دیا اہل ایمان تو مسکرانے لگے اس میں نازل ہوئے ہیں یہ ناتک قرآن اس میں نازل ہوئے ہیں یہ ناتک قرآن اس میں نازل ہوئے ہیں یہ ناتک قرآن کعبہ کازن کو بھی سجانے لگے چاند شابان کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بات سارے بولو مرزہ بات بے شمار سلوات باواز بلند پڑھو بادشاہ دی عظمت ہے باواز جی ترائی شابان میرے بادشاہ امام حسین علیہ صلات و السلام دی دنیا تیام مدہ ٹائم ہوئے خور ہے میرے بادشاہ دی آمدہ جڑے بلے وقت ہوئے پاک نبی نے اپنے سہنے چٹرنا شروع کی تھا کہیں گے لے کہیں پا سویندین کہیں گے لے کہیں پا سویندین میرے مولا علی بادشاہ ٹردے ٹردے کولا ہے یا رسول اللہ کئی بے چینیے کئی بے قراریے کئی بے چینیے کئی بے قراریے اسرے نبی اندر سردار بادشاہ لید مخاطبوں کے گلکڑیا دن میرا سوکھتے چین میرا دی بوزین میرا سوکھتے چین جنو سمجھاوے سیر حالائے میرا سوکھتے چین میرا زی بوزین میرا سوکھتے چین میرا زی بوزین میرا سوکھتے چین میرا زی بوزین بے مسلنین تاب دارین بے مسلنین تاب دارین بے مسلنین تاب دارین تین شابان کو نور این آ گیا آ دیکھاؤں دیکھو اوہ حسین آ گیا آ دیکھاؤں دیکھو اوہ حسین آ گیا دیکھ کر سب ملائے کابی آنے لگے دیکھ کر سب ملائے کابی آنے لگے داری علی پہ وہ پلے کے بچھانے لگے چین شابان کا آ دری فرمان رسول دا بھل بھل گے اوہ ممبر پلان بڑھا کے جی جی فرمان رسول دا بھل بھل گے اوہ ممبر پلان بڑھا کے ہاں جی محمد خونتے واضح کی تا ہے دردہ بازو چا کے واہ واہ یہاں چٹے کور مرینہ مسجد وچ انصاف دا تاک ولا کے دین تو پتھی فارغ وینہ علی نال صاحب رلا کے نہ رہے دے ہاں دری سلامت رو جی زنگی دراز ہو امام حسین بادشا تُنہ کیسے تا موت آئی نہ کرے لوگ اللہ شیر بڑی جلدی دنال میرے بادشاہ دنیا تے تصریف فرماؤ گئے ہنوکھیا ہے میرے الپاسے میرے بادشاہ جلدی دنیا تے تصریف فرماؤ گئے رسول فرمائے یا علی تیرے پتر دی آمد ہو گئی میرے مولا علی بادشاہ اس واسے ٹورن جتھے جناب سیدہ دا حجرائی جلدی دنیا تے مندر کیڑا بنیا سلے اللہ یا مصطفیٰ سلے اللہ یا مصطفیٰ سلے اللہ یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ یا مجتبہ یا مرتضیٰ دیکھے آئے یا مجتبہ جیڑے پہلے حجرے تھے دروازہ کھلے مندر کیڑا ہی یا مرتضیٰ یا مجتبہ دریالی نے جو کھولا تو سجدے میں تھے دریالی نے جو کھولا تو سجدے میں تھے انما کی تلاوتیں وہ کرنے لگے انما کی تلاوتیں وہ کرنے لگے ان کو سجدے سے در اٹھانے لگے ان کو سجدے سے در اٹھانے لگے باری باری گلے سے لگانے لگے چاند شابان کا بسم اللہ سلامت رو اللہ زنگی دراز فرماوے سلوات مل کے با آوازہ بلند پڑھو لو جی ایک شیر کسیدہ دہور پڑھن لگا میرے تو بات میرے نہیت ہی واجب الہترام بلکہ ممبر پاک دیوارس تصریف فرمائے اجازت ہے جی کسیدہ ایک اور پڑھی ہے چار شاباند کسیدہ پڑھن لگا باو جی اب باز کردگار وفا ارجمند ہیں اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہیں پنجے علم پہ نصبہ ہیں دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کر بھی کتنے بلند ہیں باواز بلند سلوات پڑھو کو پچھلے وینارل ہوتے سلوات اچھی پڑھو غازی آیا علمہ والا غازی غازی آیا علمہ والا غازی چار شابان میرے بادشاہ دی دنیا تیامد غازی آیا علمہ والا غازی غازی آیا علمہ والا غازی غازی آیا علمہ والا غازی آیا علمہ والا غازی آیا علمہ والا غازی آیا ہے حسن نے چاہیا ہے مولا غازی ببی سیدہ ہوئی یہ راہا ہے مولا غازی مولا غازی مولا غازی مولا غازی ببی سیدہ ہوئی یہ راہا ہے مولا غازی ببی سیدہ ہوئی یہ راہا ہے ببی سیدہ ہوئی یہ راہا ہے مولا غازی آیا 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 ہے حلامت رو جی علی و علی اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ بے شمال اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد پھوڑا میں کھلے پسلا اللہ توڑی زنگی دراز فرماوے لوگ لا سیر جاوہ میں صدقے واری جاوہ جاوہ میں صدقے واری جاوہ جاوہ میں صدقے واری جاوہ جاوہ دکھے آئے جی میں صدقے واری جاوہ جاوہ میں صدقے واری جاوہ 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 دماتو آئے جاوہ میرے بادشاہ حسین نے بھیرانو تلیت جایا تلیت جاوہ یا کوتی لبچم کے میرے بادشاہ حسین مسکراک گلکڑیا دن نازے کل سادات دن نازے نازے کل سادات دن نازے نازے کل سادات دن نازے ہاں میرا بھرا ہے مادی دعا ہے میرا بھرا ہے مادی دعا ہے انہیں عرشاتائیں پر وعدے کل سادات دن نازے نازے کل سادات دن نازے لاؤ تو سے سنے آیا ڈسونا میرا دل پیا کردے ہک سیر ہو جناب دی جھوڑی چوبہ بHAELvard چاہ Herr آجہ علمہ‧ وحل fist آر آجہ علمہ‧ وحلicer آئے 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 آ چولے علیہ پلاوے جھولا حسن جھولاوے چھڑا رتبہ غازی پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیغری جیڑا خطیب ٹھیک پڑے اس نو مندہ داد نہ دے وے او دوغہ سب مندہ جیڑا پڑے ٹھیک بس نوکری کافی آباد کس طرح سے یہ سہن فاتمی ہوا کس کی لگی نظر یہ گھر ماتمی ہوا کوشش کی تکرن نہ کر حسین حسین تا ایڈا مظلوم ہے جنو اللہ دی کائنات رنیے زمین و آسمان رنے رومن دی حسرت باقی رہ گئی تا صرف بھینہ دی بس شروع ہٹو کرنا اس دربار چاہے حسین جتھو ما خالی ولی آئیس ہائے کریں ہائے تترے وسچے ود پڑھنا اس دربار چاہے جتھو ما خالی ولی آئیس ایک کرسی پیش کی تھی میرے امام حکوار کرسی دو ڈٹھے ود آسمان دو رے کہ دکی میں بمائی و کرسی ہائی میری ماں کئی گھنٹے کھڑوتی رہی مظلوم فرمائے دسا کیوں سڑی آئی ایدہ شاہ میں چو خط ہے یا بیت کر یا وطن چھوڑ مظلوم فرمائے مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرتا بابا جی پاسے دنالک بند ہے جیڑا حق دہ اشارہ کر کیا دے ہون حسین کل ہے یا بیت کر آ یا سر کلم کر اس سے لے میرے امام دے چہرے تے جلال ہے سیادہ دے تجویز سچے نائے تجویز سچے نائے آئے وہ قتال میرے دی میں کن سمجھ کے تُو تنہائے او تین خبر نہیں دروازے تے موجود عباس بسم اللہ بسم اللہ آئے تین خبر نہیں دروازے تے موجود عباس اور میں سب کے میں سب کے او دے وہ حکم جا فلال گبابے نوو دے وہ تخت تڑا اوٹھائے او پر خال میں نو اس گال دا ہے نہیں بچ دا دین سیدہ دمہت دین بچا مرے بسم اللہ واللہ حسین دروازے تے کھڑی آئی بہن بیراؤ دے گلچ بہن پاک کیا دیا ڈسا آگیا جو آئے اکھیویں گزری ای میرے آنکھ سبیر چپ کھڑو تے دو جیوار بھیڑ پوچھے سبیر نہیں بولے تری جیوار بھیڑ بھیڑ دی ڈاڑی چم کیا دی خاموش کھڑائیں کیوں پیوں وانگوں تچا بھیڑ دے نال علائے تے انہوں کیوں دربار او بولایا گیا میں انہوں سمجھ کے مہا زہاں آئے آئے صدقے اوہ جیو دان چھڑے نائے آمیڈا چانوی ایرنوا ویسی زینب بھی ہم رائے اوہ تُو انہیں سمجھے میری کانڈ نہیں خالی پیا آندھائے حسان سیدہ دے مہا دی جائی میں وطن چھڑے نا بھی بھی آدھئے شبیر کلیاں ونجھنائی سیدہ دے نیم دی جائی میرے پتر نالو سن بھیرا نالو سن بھتریہ نالو سن بھیرا دی ڈاڑی چمکیا دی ڈسا مرد دا کافلہ رنے شبیر وین کر کیا دے نروہ تیریاں بھر جائیں میرے نال بسم اللہ بسم اللہ تیریاں بھر جائیں میرے نال ونجھنائی تیریاں بھتریہیں میرے نال ونجھنائی بھی بھی آدھئے کتنے کچھاوے لے ویسے سیدہ دے کم کم اٹھتالی کچھاو اوصل بھرا دے گل چھبائیں کڑ کیا دیا ڈسا ان اٹھتالی کچھاویاں چھبہین دی جائی کوئی نیم سیدہ دے ہر کہیں دی جائی کچھاویاں چھے تیری جا میری اکھی چھے میری ڈل چھے مجبوریے جتنے تک تیرہ وارس اجازت نہ دے میں تنوں نال نہیں لے بی بی آدھئے شبیر تیری گربہ دکھ سمیں تُو دربار گی ایم توڑ جنم کھڑ سکتی کھڑو تی رہیاں آوے اکھ میرے پیرانت ورم آگائیں بی بی آدھئے شبیر اوڑ تُو کھڑوانج میں وینیاں وات میری سینہ کلمار کیا دیو زہرہ دیا نوان علی دیا 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 دعا کرائیں آج زینب پہلی وار سانوری حویلی چھو کچھ منگن پہ بین دی او میٹھی تے بیک روانا لازدار میری سینٹوری پہ کی حویلی چھو نکلیے سانوری حویلی چھائی اتھے آئیے جتھے جناب عبداللہ بیستر بیماری تے ستھے ہوئے مبارس نو جگہ وڑا مناسب نہیں سمجھا پیران لے پاسے مٹی تے بیٹھی زمین تے لکی رہی بیٹھی مرین دی کہیں کملے آسمان دوے کیا دی اللہ اے جاگ دا نہیں جنو کھڑا کھا رہیاں اوئی وڈا نفیس مزاج میرا بیرا تک پی اوشی مدیسین دیاں 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 ڈٹھے اینجا اینجی جیویں جھک در پانیاں دے اکل مار کیا دنوے بابا کڑا وے لے ساڈی ماں تیرے پیرا لے پاسے مٹی تے بھیک روندی پائی جناب عبداللہ تڑب کی اٹھے نالی دی دھی مٹی تے کیوں بیٹھی تے روندی کیوں پائی اسے لے اچھر نیت وین کر کیا دیوے چاچے جایا روانے تا کیا کرا سامان بنینے وہ میں دیکھایا ویچ ویڑے اپنی مادے اوپے وارو واری باندھ تین دین میرے پیکیاں دے در آئے میں صد کے میں صد کے میں صد کے اوپے پلو چھنکے وہ اوٹ ویسا تیری کول روے اولادے اوپے تو اتنا یاک چاچا چے جایا لگی وانج تو نال بی بی آدیا چاچے جایا میں بھراد نال اللہ علیہ نکلہ اللہ کو مظالمین ماشاءاللہ ہن جنابز سامنے شہن شای فضل المصائب بحر المصائب مرکہ در خزینہ در مسائب سید آدھا سید فرق عباس بخاری آفراف الفنڈی فکر محمد و آل محمد بیان فرمان کے نعرہ تقویر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد بلانتر صلوات کل نبیان دی خلقت دا خیر انجام حسین جوے کل ایمان علی ہے لوگو کل اسلام حسین پاک رسول فرمائی دے دینا میں تے خالق فیض کی تا خدا خاص کی نام حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائہی فی حاضح الساعت وفی کل لساہ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ارزکا توان وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَا قَائمِ عَلِ مُحَمَّدٍ دروب تلاوت فرماؤ محمد وعَلِ مُحَمَّدٍ اغازِ مجلس ہے اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے بھی سارے اللہم صلی اللہ علیہ وعَلِ مُحَمَّدٍ بانی مجلس پھائی عاصف دی والدہ مرہومہ اور اپنے اپنے مرہومین نو ذہنش رکھو بالخصوص لا والد مومنین جنا ندوا والا کوئی نہیں ہے تمام دے درجات بلندی واسطے جتنی ہو سکے اتنی اچھی صلوات سارے صلوات اللہ علیہ وعَلِ مُحَمَّدٍ تُوزی زحمت کرو ہے تو میرا چند تھوڑا جن نیڑے ہو میں انہاں بھی آکھا تُوزی بھی او بھائیو فون اچھ لگا ہوں تھوڑا جن ازدیک ہو اللہ اللہ اور نظر میری پائے گئی ہے تو اٹھا اٹھا شاوش جی دیکھے جگہ خالی ہو ہے تھوڑا جن زحمت کر کے ہو نیڑے ہو جائے پچھو بندے آسن تو انتوان ٹپسن انتوان ٹپنا پھر انجی ہے بساڑی مجلس ٹپیوے سے تو مولا تو نمیشہ آباد رکھے دعا ہے کہ ذکر والے تولہ تورایا قبول فرمائے تولے واسطے دعا ہے تیامین بھی تو سنیاں کھنا ہے جتنے بیمار نے میرا مولا شفاہ تا فرمائے مرہومہ و مغفورہ بھائی عصف دیوال در درجات بلند فرمائے حاضرین دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے کسے مومن مومنہ آزادار ماتمین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھراد روزے دہ زبار نہ ہو جائے اور سب بڑی فراخد لینا سارے امینہ کھو گے میرا اللہ غزہ و فلسطین دے مسلمانہ دے محافظت فرمائے اور امام زمانہ دے ظہور اجتاجیل فرمائے آقا و مولا دے رضا نصیب فرمائے صاحبانِ گرامی قدر اللہ تو ان ایسے رہبر عطا کیتے ہو بات شروع کر دی گئے میرے صاحب کہ جنہ دا مثال جنہ دی نظیر جنہ دا ثانی کوئی نہیں او بارہ ہی ایک دوسرے دی مثال او بارہ ہی ایک دوسرے دی نظیر او بارہ امام ہی ایک دوسرے دا آئینہ نے او بارہ امام ہی ایک دوسرے دی تصویر نے او بارہ امام ہی ایک دوسرے دے کردار دا زاویہ نے او بارہ امام ہی حق نے او بارہ امام ہی سچ نے سجق ویوے کھڑنا نہیں گل سمجھا ہونی نظر میرے پاس راسی تو بڑھا لطفا سی او تعداد دے بارہ او کردار دے ایک او اقرار دے ایک او انکار دے ایک او دستار دے ایک او تلوار دے ایک او قانون دے بھی ایک او مزمون دے بھی ایک او خون دے بھی ایک ایڈے مجمعج میریوسنا الگل جڑا مادی جھولی بھی چوہ لی ان ولی اللہ پڑھ کے بیٹھا ہے چوک بزارج سیر چاہ کے ٹوریا کر صرف تیرے تھے امام نے جن کا اجاز بھی ایک ہے جن کی نماز بھی ہے ماشاءاللہ آنکھو یا علی سارے آنکھو کچھ شکل آنکھو میرے پیہ دن آ چاہو یا علی میرے خیالنہ آنکھلہ ہوتے سیر مارن تو زیادہ سواب ہوسی کیوں میرے صاحبان حضرت علی اپنی ابھی طالب دا نام چاہنا دیکھو نا اساں قرآن پڑھ دیا نا سہی اساں جیساں قرآن پاک دی تلاوت کر دیا اور تو دنیا بہن دور ہو گئی ہونا تو نہیں چاہیدہ لیکن رمضان ایک سلسلہ کھل دا ہے یقیناً قرآن دی تلاوت دا باقی بزرگان تو کر دی اس ان صبح شام ذکر دی تلاوت کیونکہ اسی کنہ آگا رہا سارے تو کوئی بھول چوک زیر زبردی ہو ہی جانتی اتھے پھر اسی رکھ دیں انہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ وہ زیر زبردی کمی دور ہو جائے بندہ پڑے تو خامی ہو سکت نہیں امام پڑے تو بولو بندے دے پڑے ہو دا صواب ہو رہے امام دے پڑے ہو دا صواب ہو رہے پکیہ لے بندے دے ایک وری پڑے ہویا امام دے ایک وری پڑے ہویا اور بندے دے ایک وری پڑے ہو تیرا چھمہ امام پہ آدھا ہے ایک دفعہ مرے دادا علی کا نام لینا میرے سولہ ہزار مرتبہ پڑے ہوئے قرآن سے زیادہ سوا ہے خدا توانا آباد رکھیں نقبی صاحب ہمیشہ آباد رہو ذکر تو رہی ہیں نسلیں جاری ہیں اور ساری رہے تو اصلا تو یہ نہ منیاں ہیں انہ دے دروازے تیسی جھک گیاں تاہی انہ دے ذکر جاری ہیں ساری ہیں ساڑی زبان تے تو انہ دے ذکر ہیں اصول زندگی ہونا یہ چیدہ بچ انہ دکھائیے انہ دا انہ دے گید گائیے ساری بانے گرامیے قادر جتنیاں چیزاں میں تو انگنائیاں اے محمد والے محمد چکنے انہ دے کول فیل اچھ کوئی فرق نہیں ہے اے نہیں کہ انہ پیرہ آکھیا کچھ ہو رہوے کیتہ کچھ ہو رہو ایسا نہیں اور انہ دے مزاج ایک دوسرے نال اتنے مل دن کہ اگر اول امام نے قاتل شربت پلائیا ہے تو پھر باقیان بھی ایک بو اعتباہ کہ قاتلن کھوایا ہے اور انہ دسیا ہے کہ ہم محمد والے محمد کے گھر مہمان نوازی کتنی بڑی ہے چلوز میں زمانیں چیلنج کر رہے ہیں کوئی اگر انا پیرہا جا شرافت اچھ ہے تو لائیا ہو کوئی صداقت جا 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 ج نہ جا ہے تو لیا میری اس نالگلے جڑے مجلس حاضرے اے اگلا چیلنج رہتی دنیا تک فرخدان نہ کوئی دنیا تروڑ سکتی ہے نہ کوئی نادہ سانی آ سکتا ہے کوئی عبادت میں علی جیسا عابد ہے تو لیا کوئی میدان چلیز یا مرد ہے ماشاءاللہ سب بولو سب بولو سارے بولو نجف تک صدا جائے ہی دریعہ کوئی شجاعت حضرت علی ابن ابی طالب جیسا ہے جس سے بھی لکھئے ہے اس دعوت ذوالعشیر تو لکھئے خبر ہے نا دعوت ذوالعشیر کہ جیسے حکم خدا آ گیا بے تم میری بات اپنے رشتہ داروں تک پہنچا منظر اشیرہ تک اللہ کروین کہ اے گل میری میری گل میرا نا اپنے قریبی ہیں چاہ اور حضور دنیا تے آؤن تو پہلے دو ماہ پہلے تے بابا چلے گئے جناب عبداللہ چلے گئے اچھے نکے جائیان تو پھر والدہ بھی چلے گئے بسم اللہ دادے پا لیا تو کجر سے بعد دادا بھی چلے گئے ہونجہ دن حضرت عبدالمطلب دنیا تو جان لگے تھے اپنے سارے پتران دی کتار بڑھائی اور اللہ دی امانت سجے ہتھے چھے پتران دے چہرے ویکھ رہن حضرت عبدالمطلب میں اے قیمتی سرمایہ اپنے خاندان دا کدے حوالے کر رہا تو چناؤ حضرت عمران دا ہویا اور حضرت عمران دے گھر نے حضور دسترخان حضرت عمران دا روٹی حضرت عمران دی کھان الامنا دا چند حکم خدا آ گیا ہون اپنے رشتے دارہ وچ میری گل کر اتھے کس دیگال ہو رہی ہے چودان دی اسی چودان دیگال کرن بیٹھے آنا زیادہ تو بانی یہ مجلس یقیناً چودان نے منعنا لائے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی بھی چودان نے منعنا لائی اتھے رام دا چلسہ ہو سکتا ہے لات مناد دا کیوں تو اسی من دے ہی نہیں تو اسی کیوں کر رہا ہو وہ باڑر پار لے کر رہا ہوں لکشمی دا تے کالی ماتا دا جو بھی ہو کرنا ہے اتھے تھے اللہ رسول تے چودان دیگال ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تو مسلمانے میں سیدان جا چیلنج کر کے جا رہے ہیں اللہ دا جلسائی ابو طالب کلمہ نہیں پڑی آتے آپ نے ویڑی کافر ہو کے جلسہ اللہ دا کیوں لنگر حضرت ابو طالب نے ساڑھے ساتھ ہزار بندے دا کیوں پکایا اگر علی دا پیوم آز اللہ اسنو مندہ لائی ساڑھے ساتھ ہزار بندے کھا دا ہے وہ میرا جن میں نے ویک ہے وہ میرا سونہ میں نے ویک ہے انہوں نے کہا جہاں روٹی چھوٹی کھا لاؤ تو میں تو ان ابو جال ابو لاب انہوں نے کہا میں تو ان اشارہ شورا کر سا دے نکل وساں روٹی کھا گئے انجی ہویا جنہوں کھانا چھانا کھا بیٹھے جلسہ اللہ دا زاکر مصطفیٰ بانی ابو طالب خرچہ بھی ابو طالب دا وہ اٹھتے بکرے ہونا کوئے وہ جنہوں نے بندے روٹی کھا بیٹھے تھے وہ جلد دروازے کھلو گیا کہوں کیوں بیٹھے ہو حضور علیہ السلام کھڑے ہونا کہ جی میں کوئی گلت ورنال ہر بندیا کہ آج تو فلان کم ہے فلان پاسے جانا ہے تو مجھ بھی بار بڑ دی ہو یہ تو موسم بھی خراب ہے مثال میرے تو پرونے آن لگے تو میں ادھر تھے سرکار میں ادھر تھے میں تو وہ بندے نکل گئے کم از کم بندہ حاضر نہیں بیٹھا عزت ابو طالب تے بول نہ سکے حضور فرمایا چیرہ حضور دا نا تھوڑا جا غمگین ہو گیا وہ یہ بندے بھی آئے تو کسے گل بھی نہیں سنی تو خرچہ بھی کیتا تو ساڑھے سات ہزار بندے دی روٹی بھی پکائی تو بوہ بوہ جا کے آکھیں ہوئی تو پھر نہیں بندے آئے حضرت ابو طالب پتر دا تھو موچم کے فرمایا اے عبداللہ دا چند کیوں پریشن چاچا کسے گل بھی نہیں سنی فرمایا اسی کو مک دے پائیا کل پھر بلا لے اسی سردار عرب ہاں ساڑھا کو رز گھٹ دا ایسا کل پھر بلا لے نہیں اور کل پھر آئے بڑی توجہ اور پھر روٹی شوڑی کھا کہ حضور کھڑے ہوئے جہاں حضور شروع کیتی ہے تو ابو جال ابو لابا کے چلو بھئی اور بندے پھر نکل گئے حضور پھر فرمایا کبرا کل پھر بلا نہیں حضور پھر چاچا جو دو ہماری ہیں تو ہو گئی یہاں تو کل جو پھر ہے پندرہ ہزار بندے تکھا بیٹھا روٹی ساڑے ساتھ ساڑے ساتھ پندرہ ہو گئے انہوں نے کہا چاچا جے کالی فیر کال نہ سنی فرما کل میں ایسا انتظام کرانگا کہ تیری گال سنیاں بغیر جائے گا کوئی نہیں چاچا کی کرو گے فرمایا اے میرا سردار میرے تھے چھوڑے نہ چاچے تھے پھر ویکھو کل توڑی ذکر دا اور توڑی تبلیغ دا کتنا میں جناب احتمام کردا چار دروازیاں تھے چار نگیاں دروازیاں تلواراں دے کے کھلار کے حضرت ابو طالبہ کیا روٹی ادھن کھلنی ہے جہاں دن تُسا سارے آنکھنا ہیں تو روٹی کھا کے ایس گھاروچوں زندہ واپس ہو جائے گا جڑا محمدی بھے کہ سنیں گے نعرہ بلائے علیہ وآلہ علیہ وآلہ ہون میرے پڑے گئے کہ سیبان جو حضور علیہ السلام نے اسے تقریر کیتی ہے نا وہ کم و بیش کو دو اڑھائی گھنٹے دی تقریر اس جذور دا صحابہ میں نے تُسی کے کے مندے انہوں نے کہا جی سب مندے ہیں سچا تیرے جا کوئی نہیں امین تیرے جا کوئی نہیں سونا تیرے جا کوئی نہیں باکردار تیرے جا کوئی نہیں شریف تیرے جا کوئی نہیں حضور فرمائے میری مندے کے انہوں نہیں سمجھ آئی اچھا جس وی تو سی ما شاء اللہ پنجاب انیسٹریل سٹوڈنٹ اور لیٹریچر نہ توڑی وابستگی ہے جس وی تاریخ اسلام لکھی ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا عالم گیر مذہب ہے اس تے صرف مسلمانہ تے سرج کیتی نہیں بلکہ مسلمانہ تے کیتی نہیں جتنا تفکر جتنا تدبر اس تے فرنگی نے کیتا ہے جتنا تفکر اور تدبر اس تے باقی قومہ نہیں کیتا ہے اتنا دین اسی نیڑے نہیں ہوئے جس وی تاریخ اسلام لکھی ہے کس سے بھی ملک دا یا مسلک دا یا مذہب دا بندہ اس دعوت زلعشیر تو شروع کیتی ہے اور اس نے دعوت زلعشیر حضور علیہ السلام دی سپیچ اور حضرت علی ابنی ابی طالب دا کردار ضرور لکھے ایک جرمن سکولر ہے ڈاکٹر گبن بڑا مشہور ہے اس کے بعد ڈاکٹر ڈاکٹر فیلپس انہ دوہ دی گل جڑا تاریخ اسلام انہ لکھی اوہ میں بڑی پسند آئی میں تو انہیں چلو با انہ دا کوٹیشن اور پھر میں ترجمہ کر کے سارے سنا دے نا حضور علیہ السلام اپنے اوہ دو میں لکھ رہے ہیں انہ اس واقعن کی میں سونا کر کے لکھی ہے انہ کس تحقیق تاک حضرت ابو طالب نے گھر پہنچے اور ویکیا کہ اس منظر کے بڑے ہوئے ہیں انہیں دو میں جرمن سکولرز پہ لکھ مسلمان نہیں نے یہ تو نامات ہی لگ دا ہوسی مسلمان نہیں نے انہ کتنے قریب تو دعوت حضور پیغام بے کہ اب حضور بڑی دیر ذکر کر دے رہے تک اسے کن نہ دھرے تو حضور فرمایا کہ میں آفر دینا حضور فرمایا میں اس کا پیام بر ہوں بھیجا ہوا نمائندہ ہوں میں وہ دا پیغام بےنا لان میں تمہاری طرف ہدایت لے کے آیا ہوں میرے نیڑے لگو میں تو ان کو رائٹ پات سے دیرہے لاؤں حضور فرمایا میری اس مقدس کام میں مدد کون کرے گا میں جیتے کھلو گیا کہاں بھئی میں داد کون دے گا تو تسی چار پانچ بندے تھے آکھو بھی ایسی دے آنگے حضور علیہ السلام جی آکے میری اس مقدس کام میں مدد کون کرے گا سارے ہوں حضور فرمایا جو میری مدد کرے گا ہی ویل بی مائی کالف آفٹر می وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا ایتھے بولنا چاہیدہ آئی میرے ساں وہ میرا جانشین ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا آفٹر می میرے سبحان اللہ میرے آگوں آخیر ہوگئی آگوں آگریز پر لکھ دیا ہے اس آفر کے بعد بھی دیر واز پن ڈروپ سائلنس اندہ ہول اسمبلی اس پوری محفل میں سناٹا تھا خاموشی تھی کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا پتہ نہیں تسی کتھے بے کے سنو تو میں کتھے کھلو کے پڑا مجلس سے بڑی نورانیت والا اگلا جملہ آخن لگا آگوں انگریز پر لکھ دیا سر انلی دا ینگست آف آل دم اچانک جو ان سب میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کا نام علی تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے جواب دیا اوہ ہولی پروفٹ اے ویل ہیلپ یو انا ناصروں کا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں میں آپ کی مدد کروں گا آپ آگے آگے چلیں میں پیچھے پیچھے آپ کے قدم پہ قدم رکھوں گا میں آپ کا حامی ہوں میں آپ کا ناصر ہوں میں آپ کا مددگار ہوں آپ تک آنے سے پہلے کوئی علی تک آئے گا وہ بندہ حاضر نہیں جڑا خاموش رہ گیا دسہ سالہ دا علی جلال چاہ کے پیاد ہے میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ اس شجاعت حضرت علی ابن عبی طالب پہلا دن ہے جتے حضرت علی ابن عبی طالب مظاہرہ کیتا ہے اوہ آمنہ دا چند اگے گٹور علی تیرے نال نال جتے میرے مولا گال کیتی ہے اتھے جڑے مشرک بیٹھے ہیں وہ اکییں بائیں گریڈ دیا کلاس ون کافر ہیں کوئی نارمل کافر یا مشرک نن جنہ حضور دے سامنے آگ چھوڑے وہ تین مندیں آتے انہوں نہ مندیں وہ کوئی تھوڑے بہتے بہدایتے لوگوں سے نہیں ڈرے آبو طالب دا پتر امیری ممکنات نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں میری جان حاضر ہے اور پھر اس وعدے نوں حضرت علی ابن عبی طالب نے انج نبھایا کہ ایک کہانی حضور علیہ السلام دے دین دی اور حضور علیہ السلام دی ذات دی حفاظت اور پاسداری دی انیس رمضان تک پہنچی دس سال دے علی نے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر دے سین اچھ کھلو کے وعدہ کی تا وہ میں تو انہیں نالا میں تو انہیں مدد کر سا انہیں رمضان جڑا حضرت علی ابن عبی طالب کیا فستو بے رب القعبہ کے رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی اپنی کامیابی دا اعلان کر رہے علی آج اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا کہ علی دی زندگی حضور علیہ السلام دی محبتج حضور دی پاسداری حضور دی دین دی حفاظت گزریئے میرے عمل نال کوئی دین مصطفیان و نقصان نہیں ہوئے حضرت علی ابن عبی طالب دی تلوار نے جو بھی مارے آئے یا اللہ دا دشمن آئی یا مصطفیٰ دا دشمن آئی ایسا ہے کہ نہیں ہے اپنا دشمن دی علی مارے ہی نہیں کرتی شجاعت حضرت علی ابن عبی طالب دے تلوار سامنے لے دی تروٹ گئی نا تو اسا کہا اے کڑا مقابل ہویا یا اللہ میری تلوار ہی کوئی نہیں امیر فرمایا میں سمجھ گیا تو کیا چاہنا ہے اے اللہ تلوار آپ نے جڑے ہاتھ سے چاہی نا اس جو کہ مارے میری تلوار ہی تروٹ گئی ہے انہوں برابر دیتا نا یہ میرے مولا فرمایا اے اللہ انہوں اس قبض ہے تلوار ہی جاتھ پایا اب میں چھتی چھتی چاہا تلوار چاہا کے مارا اس جہیں ہاتھ پایا تلوار نہ ہلی اے جو میں بندے نہیں ہیں ہلدے پہ کوئی چار پانچ میں اس بھی اس ان دوں ہاتھیں چاہت پایا ان میں بھی انہوں نہ لانا اس تنہ دو یاد پانڑ لگا ہوں وہ تلوار نہ ہلی اے زانوہ بھار ہو کے تو اسے انجھ کر کے زور لان دو تلوار پھر نہ ہلی اے اللہ اے ڈی بھاری تلوار پتہ نہیں توسی چاندے کی میں ہو امیر فرمایا جے آج از آئی گیا ہے تو سن میں تن تلوار دیتی ہے مرد دی کلائی دی نہیں دیتی ہے حضور اللہ دی نگائچ اور مصطفیٰ دی زبان اس قیبر جگر کو مرد چہرے آ تو ابو طالب دا پتر چہرے فاقیان اسلام دے اسلام دے بھوکھائی میرے صاحبان بنے عراج روٹی کھا دیتا ہے جنرالی قیبر فتح کی تا مدینہ دی انگلی آئیں صحابہ دے بچے سونے دی آئیٹان آل کھیڑ دے آن اور مستند روایت پہ یادی ہے کہ اس رات بھی حضرات حسنہ ہیں فاقی جان بکھے سوتے ہیں امیرِ ممکنات خیبر تو واپسی تھی اپنی تلوار دھو رہے ہیں اور جنابِ وڈی مقدومہ نکلن حجرے چون فرمایا یا علی پورے مدینش ہو رہے ہیں کوئی پیاد ہے اتنے کلو سونا میرے گھر آیا کوئی پیاد ہے اتنے سونا کوئی پیاد ہے تلوار آتے ہیرے جوائر ہے تو آپ ہمارے لئے کیا لائیں کائنات ایک پاسے ہوئے میرے مولاد جواب ایک پاسے ہوئے امیر فرمایا بطول میں آپ کے لئے اللہ کی رضا لائے ہوں میں آپ کے لئے اللہ کی بلو 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 پنچ سات دن گھروں بلو بی بار روے نا انجھے خالی ہاتھ خالی جب اللہ کے گھر بڑے آکھے چبی بیر میں تیرے اس تھی اللہ دی رضا لائے آئے بے اخلا بے آگو کے ہوں کیونکہ اے مولوی دا گھر رہے اوہ علی دا گھر رہے آئیے جناب آئیے جناب آئیے جناب تشریف لے آو جناب سردار اسغر خان بلو جسا باف کروٹ بہت اچھے انداز نل تو ان قصائد نو میں وزوز کرسن کیونکہ ایک ہر حضرت علی ابنہ بھی طالب دے کس دا گھر ہے اوہ بہو بولو تو سی میرے حضرت علی ابن ابی طالب دا گھر رہے جو دن میرے مولا نے فرمایا کہ یا سیدہ میں آپ کے لئے اللہ کی رضا لائے ہوں اگر شوہر علی ہے تو زوجہ بھی بطول ہے میری مخدومہ نے جواب دیتا ملائکہ نے داد سنیئے اس جواب دی میری مخدومہ فرمایا یا علی ہمیں سونا نہیں ہمیں یہی رضا چاہیے تھے میں ملیکت العرب دی دیا میں انتا اللہ دی رضا چاہیے تھے حضرت علی ابن ابی طالب نے دشمن دیا مردن ماریا مردہ نہ لڑ دینا حضرت علی ابن ابی طالب نے حضرت علی ابن ابی طالب دی تلوار بھی اتنی منصف تلوار ہے اسلام دی پہلی جان گئے ستر بندہ ٹوٹل ماریا گیا ہزار آگئے فرشتے حضرت علی ابن ابی طالب نے پاس اچھا کرو تو ترہ سو بارہ مسلمان ہو گئے یہ تیرہ سو بارہ بندہ ہو گیا امیر المومنین نے پالا ہوتا تیرہ سو تیرہ ہو گئے ہزار فرشتہ ہو گیا نا تیرہ سو تیرہ مجاہدہ نا جی ٹوٹل ستر بندے ایک ونجہ بندہ علی مارے ففٹی ون بندے حضرت علی ابن ابی طالب نے مارے اور حضرت علی ابن ابی طالب نے جتنے بندے مارے وہ سرداران حضرت علی ابن ابی طالب دی تلوار تو کوئی بھی کمزور بندہ قتل نہیں ہویا واہ یا علی تیری تلوار دہ بھی اپنا مزاج ہے کوئی بھی کمزور بندہ میرے بھولا دی ذرف دے شکار نہیں سارے سردار علی مارے چون چون کے مکہ دہ کوئی گھر نہیں جس گھر رون پہ ٹڑنا پہ ہوئے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب نے دشمن دیاں مردنوں ماریا دشمنہ اور پھر ایک آئے ٹھجری تو بعد رل کے علی دیاں دیاں نمارے مرحب دی بھین جدن مرحب دی لاشتے آئی نا بڑا بڑا جنگ پڑھنا تو مقصد ہی نہیں بس تو انگل سمجھانی ہے مرحب دی بھین جدن مرحب دی لاشتے آئی اس لاش دی سراندی کھلو کے پوچھے آکے میرے بھائی کے قاتل کا نام کیا ہے انہوں نے دا سی اب علی ابن ابی طالب وہ دے مو جو پہلا جملہ نکلیا بڑا شریف قاتلیں جس میرے بھائی دی لاش نو نقصان نہیں دیتا اور اب علی صفاقی کر دیا نا لاش نقصان دے دیا تاکہ شناختے چی نہ رہے جتنی ضرب لگی وہ علی دی ضرب اتنی کافی ہوئی اور ضرب دے کے حضرت علی ابن ابی طالب واپس ہو گئے مرحب دے سینے تو اٹھ رہا ہے وہ دی بھینڈ آئی او لاش تے وال اس کھولے تا جتن لاش دی حالت وے کی اس حضرت علی ابن ابی طالب دے تعریف کی تھی وا یا علی جس کافر دی لاش نو بھی نقصان نہیں دیتا جڈا اضافی ہوئے لاش خراب نہیں کی تھی یارہ محرم دے دینے نو برامہ دیاں لاشان دے عدد چو گزریے ہون دی ما اور ازادارو جنت دے مالک غسین دے واسطے ترے واری سجاد ولی دی پوچھے آئے میرا حسین لتھا تے تھائی کی دہنی اور جہاں شہید اعظم دی لاش تے میری مخدومہ آئے تو لاش دی حالت کیا ہے دو قسم دی ہیں روایات علمان دسین یا تے علمان اے دسین کہ زیادہ تو زیادہ لاش کتنی زخمی آئی میں تون زیادہ تو زیادہ لی روایت نہیں شنا لگا میں تون کم از کم جو علماء دسین یا نا مقتلی جو میں ملے میں او تون سنان لگا کہ کم از کم میرے مولا دی لاش دی حالت کی علماء ہائے جتنی کر سگو اتنی کر لگے ہیں رونا ہے اپنی حق بت لئی بی بی تے کوئی احسان نہیں اے علماء دنی دن بھینڈ برا دی لاش تے ایک رات دے بعد آئی تے شبیر دی لاش نو حصے آئیں تقسیم ہوئے ہیں نو حصے تُسی میرے مولا دے آزادے بیکھ لو اے دو کلائیاں آن جو دو حت یہ تو جمال کٹ گیا وہ تو حت وچ مندری آئی تو مندری لان ہستے انگلی بھی کٹ گیا پھر گھوڑیاں غریب دی لاش پامال کیتے پھر امامِ عالی مقام دوین جنابِ زہران الگل کرنا کہ اممہ تیریاں ترے پسلیاں تروٹیاں اممہ میں تے او غریباں جدے سینے دیاں ہڈیاں گھوڑیاں کنڈ نالا چھوڑی ہیں اصلا کیوں رونے آزادارو جان والے دے نا اگر کوئی چلا جائے نا دنیا تو تو اس دے کچھ حقوق نے کہ حقوق نے وہ دے جوڑے پچھے رہ جان جوڑے وہ دے رشتہ دار دے سجن وہ دے جنازہ ایسا سونا کر کے جان کی پتہ لگے بھئی ہے وسط دے گھارے چھوڑ نکلیا بڑا بڑا انتظار ہوندہ ہے بڑا بڑا تمام ہوندہ ہے امیران دے جنازے تے بڑے بڑے وسیع جنازے اور بندے کتو کتو آن دن جنازے تے شامل ہونا پتر دنیا دے اس کونے تے ہوئے نا جیتے آج رہا تے یو ایس دے کسے سٹیٹی چھوڑے تے پیو مر جائے تے پتر بھام ہے جتنا پیسہ لگے جو بھی ہوئے آدم ہے بھاما میرا پیو مارے آگے ازادارو شہید آزم دی لاش کچھ قدمہ دے فاصلے تے پئی رہی سجادو غریبے جڑا ہک دیں دے بعد لاش تے بھین دوڑ دیئے اور پھر آدی لاش تے آن دیئے اور رج رج رون دیئے بندے بیٹھے ران دن بھین بھین کر دیئے تو پتر لگ دا بھین آگئی ہنجی ہے نجی ہم شیر تے بھین بزرگ ہیں تو سننے ہی اسے اور جو دن بھین راج کے رو لین دیئے پھر کو خاندان دا بڑا بزرگ دروازے تے کھلون دا ہے انہوں پھر خاندان والے نادہ پہ ہوندیر ہو گئی ہے مہمانند کو جنازہ چاؤ چار بندے جنازہ چاہ لیں انہوں پورے خاندان دیا نوجوانا ناکھیا جاندہ ہے بھین تو بھی آہ کیونکہ پتہ ہوندہ ہے بھین کو لو بھرا دا جنازہ چانا اوکھ ہے بزرگ نپدے نزادارو جوان جنازہ چاندن بھین دھے پون دیئے پھر اٹھان دن بھین دھے پون دیئے کوئی پانی پلاندہ ہے کوئی تلیاں ملدہ ہے کوئی پیر پکڑدہ ہے کوئی تسلی دیندہ ہے کوئی چادر کراندہ ہے اسے کدھی نہیں روندے میں اللہ دی کائنات اچھ کوئی بھین وکھا جنو بھرا دی لاش تو بنے آتازی آنے آنال اٹھائے اور میری مخدومہ جو جنازہ اٹھی تو ازادارو کانڈ رنگین ہو گئی ہے یہ مقتل نہ لکھیا تمہیں کیوں پڑھا جناب مخدومہ بی بی سکینہ دے فرمانے میری مخدومہ فرما رہے ہیں کہ میری پوپی میرے بابا مظلوم دی لاش اس سے لے چھوڑیئے جنہاں کانڈ رنگین ہو گئے کیوں بھئی تسی اپنے پر دیدارانا جنہاں سفر کر دے ہو تو انہاں دے آرام دا خیال نہ ہو رکھ دے رکھ دیو میں آپ ویکھا ہے بندے گھار دیاں گڑیاں نا ٹینٹڈ گلاسے دی جازت تو نہیں لیکن پھر بھی بندے کرائی وہ دے ہو انہاں دے یارے میرے گھار دی گڑیئے باروں کے صدی اندر نظر نہ پوے ہون دے نا جی بین پلانے اٹھا تے علی دیاں دیاں بہائیاں گئی ہیں اپنی گڑی ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ ہوئے اصغر خان جی ہمیشہ ماں بچے نپ دیئے کیونکہ بچے دا کم ہے شرارت کرنا بچہ نہیں نپ دا ماں اپنے پتر نو اپنی اولاد نو قابو کر دیئے جڑی ہیں یارہ محرم تو شام الٹوریاں اتھے ماما نہیں نپیا اتھے بچیاں ماما نپیا خدا تیرا ویڑا آباد رکھے ماما کیوں نہیں نپیا جی تو ماما نپنا آئی مسلمانہ وہاں تا آئی تھے بد دے آغاز مجلس ہے ہر بندہ ہائی ویڈ شامل ہوئے ازادار ہو میں مظلوم دا ذاکرہ اور تسیہ ازادار ہو میرے بعد پڑھن والے بھی امام حسین علیہ السلام دے بہن سونے مدہ آئے میں اینا تلائے کے آخری ازادار تک سوال کر رہے ہاں میں سیدہ ہاں میں مجلس پہ پڑھنا میں تو انقسم دیکھ ایک سوال کرنا ہائی نالدہ سو گو تو میں ہائی نالدہ سو انہی تجبن جواب دے کے دس ہو آج تک نہیں دل تسلی آئی راہ اور بھی بڑھے یا بیندے آن انہا جان کی علیدیاں دھییاں دے اوٹھو تو کیوں گزارے جی تھے عباس دی لاش خدا آنسو قبول کری کدی نرو میں ازادار جدن رو میں اس گم میچ رو میں جی تھے حضرت عباس دی لاش توڑا رون دستہ ہے و اس گلل کوئی مسائب ہے چلو میں تھے ایک روایت تلاوت کرنا ایرانی مقتل نگار لکھ دن بجدن میری مقدومہ سب تو اگر اٹھا ہی بی بی وڈی سینڈ دا بی بی آلیہ دا او جدن گزرے بھائی دی لاش کلوں تو حضرت عباس دی لاش سدھی پی رہے ہر بندہ ذرا نظر میں دےوے ایک دفعہ میں نظر دےو ہو سکتا ہے ہائے نکل آئے پھر ازادارو جدن علی بادشاہ دی بے اولاد دی دا اٹھ گزرے لاش سدھی پی رہے پھر اس وڈے ویڑے دی وڈی نو جناب حسن دی بے وا دا اٹھ گزرے لاش سدھی پی رہے علی اکبر دی اما دا اٹھ گزرے لاش سدھی پی رہے علی اصغر دی اما دا اٹھ گزرے لاش سدھی پی رہے یو شیعہ نئی جڑا نال علی مومن نوہائی دا گواہ نہ کرے میں نے علمان دی قسمیں جدن گزری یا نہ زخمی کننہ علی شرم تو حضرت عباس دی لاش کروڑکا تیری ہائے نکلیے حسین دی دی کھلو تو یا اٹھ تو جھان پیئے اینا ارکان دے بھار چاچے دی لاش کو لاکے تے بد دے ہتھانا لاش سدھی کر کے ایس کپیو اگردن تے مو راکے آ دیا ہے او فضل اللہ بابا کنڈ کر گیا ہے میں کوئی پانی منگڑ آئی میرا علمالہ چاچا کنڈ جو کر گیا ہے میں کوئی پانی منگڑ آئی ہے مخدوم دا جواب آیا سین ہاں میں تیرا ماش کی پانی منگڑ نہ ہو آئے تھا کیوں آئے ہو میری مخدومہ فرمایا چاچا پانی مگر نہیں آئی میں تندس ہنائیاں با ترے قاتلہ میرے دور لال ہے ایک شیر خدا جانے کس تا لکھی ہویا ہے لیکن میرے دل دبوں نیڑے منظر تسی بڑا ہوتے رون تو انہیں نصیب دا ہے اے کہانی ہے کہ کربلاوے چو نکلی یہ لی دی دی آخری بننا کربلا دا جت ہوں میری مخدومہ آخری وار کربلاوے کی مامہ سجاد فرمایا اممہ ان اللہ شاہ نے ایک واری ویکھ لو پچھے مڑ کے اممہ پھر تیرے سجنہ تیرے نظر نہیں آنا اممہ بس ایک کربلا تیری کہانی یہ تھے مک گئی ازادہ رہو میرا اللہ گواہے بڑی بڑی چیخ آئے گی اگر میں سمجھا لے آتے کوئی بندہ پر ہوں باہر چلا جائے یا اے تو تسی چلے جی میرا چاند تو چلا جائے نہ بچے نہ تو سمجھاؤ مامہ میں بیکھنا آخری جت ہوں بننا میری مخدومہ گزرن لگے مامہ سجاد فرما اممہ ایک واری پچھے مل سلام کر لے ہر لاش اللہ علی دی دی رٹھا دے جدہ نو بھرامہ دیا اللہ شاہ تے نظر پئی کوئی تا ہو سی ہائے کرنہ اللہ علی دی دی یہ پس گردن ہاتھ چائے نہ جی انج بھرامہ دیا لاش اللہ کر کے آکھیا کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں جڑا شیعہ کم از کم بلندہ کرے کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں اٹھو علی کے بیٹوں میں شام جا رہے اٹھو علی کے بیٹوں میں شام جا رہے وہ میرے وقت دی چونے ترہ چار منٹ بچے اور میں اسے وچ ممبر حوالے کرنے کا پہلا شہر آ گیا کوفہ تے کوفے شہر اس کھلاو کے بنیاں دروازیاں تے کوفے دے چھتاں تے گلیاں دیاں نکرہ تے گھوڑیاں تے بھج بھج کی اعلان کی تے جس بدلے لینن کیوں نہیں نکلی ہائے میں آسان کراں کدیوے کیے بدیاں بدلے دیتے ہوں بندے ہتھیار چاہ باندھن فلان دا پتر آیا تے اسی مارسان کوفے دے مسلمانہ پتھر جوڑ رکھے علی دیاں دیاں آیا تے اسی ازادار ہوئے گلی اچھ میری مخدومہ دوٹ داخل ہویا شور سنیاں ایک گھر ویچ بچے بیٹھے ہوئے وہ بچہ دوڑ کے گھر دی چھت تھوڑا جواز کھولنا خدا تو ریرز کے جدافہ کرے وہ دوڑ کے بچہ گھر دی چھتے آیا اس بچے ناچ بنے رہے تو تھلے ویکیا کوئی کہہ دیئے ہاتھو نہ دے بد دے ہوئے ایک رات روندہ مہاری ہے نالو دے بچہ کہے دے کوئی ایک تراؤں سال اندھی بچی ہے یڑی قدم چاندی ہے تو زمین دے رنگ سرخ ہوندہ جدا رخصار نیلن جدا چولا سڑے ہویا ہے پیچھے اٹھتے ایک مخدومہ او دے چہرے دے وال وہ زخمی بڑی ہے اے مخدومہ کونے علی دی دی اے چھاتے نا جی اے ایتھے اٹھا آن روکے علی دی دی تے بچہ چار قدم پیچھے ہو گئے علماء دن بچہ پیچھے تاں ہویا کون کتنا روسی سطر تھے علماء دن بچہ پیچھے تاں ہویا بچے اپنی پوری زندگی ایس تو زیادہ زخمی بی بی قدیل آئی ہے اور جو دن بچہ پیچھے ہویا نا تے میری مخدومہ فرمایا سجاد جی اممہ میرا پتر ایک منٹ کافلہ روک دے ہو کیوں اممہ خیر ہو میرا پتر ایک منٹ روک بڑا کو عظیم عزادار جدی ہائے نکلا اے انج شارہ کر کے علی دی دیا دی بچہ میں اپنا اپنا لگ دے میرا پتر انج لگ دے میرا اون کھڑا ہے میرا محمد کھڑا ہے عزادارو اس اگلی گلتے پورے کوفدے ایوان حل گئے عزادار دی ہائے کے میں نکلے جدن انج کر کے اممہ میں سجاد بکھیا کڑیاں تے متھا رکھا دے او باستی بھین رول جو گئی ہے چاچے حبیب دا گھر آگیا ہے حبیب ابن مظاہر دا حبیب ابن مظاہر دا گھر آگیا ہے عزادارو توڑی ہائے نکل رہی ہے تے میری مخدومہ فرمایا میرا پتر ہے بچہ سیدہ دے اممہ چاچے حبیب دا پتر ہے اے گھر چاچے حبیب دا ہے اتھے علی دی دی اتنا روئے عزادارو اتنا روئے کہ میری مخدومہ دیاں ہچکیاں واند گئیں یا رو رو کے امم پچھے اممہ اس گھر کے اتنا روئے دا مقصد سوال پتر کیتا ہے جواب حبیب دے سر نال میری مخدومہ گل کیتی ہے او گل سمجھو تے ہر عزادار دے رون اس تے کافی ہے تھوڑا جا روک اٹھ دی کانڈ تو بدل کے سانگ تے حبیب دا سر ویک کیا دیا ویر حبیب میری غربت تے ویک میں کیٹی اجڑ گئی یہاں او میں زینب ہو کے تیرے بو ہوئے گئے ننگے سارا ہی کھئے آباد را میں آباد خدا تولی مرہومہ والدہ دے درجات بلند فرمائے اور اے ذکر تولیہ نسلن جاری رہے تسی دیارے غیرے چو امام حسین علیہ السلام دے ذکر وستے اتنا اتمام کر دے ہو شام تک ذکر رہنا ہے وقت میرا بادہ آئی اور انا مہربانی کی تیئے ساری گزارش مل لیے انشاءاللہ یہ مجلس اگلے سالہ سے اختتام کر سا مولا تو انہاں میشہ آباد رکھے بنوکری ہو گئی میں دو وینڈ کرا میری مخدومہ فرمایا سجاد جی امم میرا پتر ایک وری کافلہ روک یہ حبیب تھا گھارے نا تو میں ایک وری حبیب دیاں دھییاں ملا میں زوجہ حبیب لوں ملا امم کیوں مل دے ہو میرا پتر میں انہاں اتنا تھی آکھانا با حبیب تھا بڑا ارمان ہے ہے کوئی ڈمج میں چاہے اللہ باکر دا پہ وہ چیخ مار کیا دے اممہ تیرے بھی تے نو مارے گئے اممہ تین تے کسے نہیں آکھا با تیرے کسے ہیک دا بھی ارمان ہے میری مخدومہ فرمایا میرا پتر کے لکسی مورخ بھیڑ بھی را دے گھار رکو گزری مکان نہ دے سکی اممہ کیوں کرسے ہیں فرمایا میں اس بچے نہ دی ہیں اللہ میری مخدومہ کی تی ہیں میری سنڈ رکھ بی بی آدھیا لال نیڑے یا میں تیری پھوپیان تیری ہائے نکلیے بچہ حیران ہو کہ آدھے میری پھوپیوں میں یا میں تین پہلے کدائیں ڈٹھا ہوئے آلیہ فرمایا ناروان میں زینب آمن پہلے بابیں بھی نائیوے میرا لال دیگر لے چادر لے گئیے آباد رہوے آباد رہوے ہائے کرنا لازادار آباد رہوے ہائے کرنا لازادار مخدومہ سوچیا جو میں فوراں دسیا بابے دسار رہی بابا ماریا گیا یہ بچہ مر جائے گا سین پردے نال گزرے میری مخدومہ فرمایا جاؤ میرا لال تو سن نہیں جان دے اپنے بابیں بلاؤ بچہ دے بابا گھر کوئی نہیں کی دے گیا یہ بابا بچہ روکیا دے ناگلے جنگلائیں چوخات آیا آئی انہاں جنگلائیں دھنا کر بلائے میرا بابا انہاں جنگلائیں گیا آلیا فرمایا جنگلائیں چوخات کس لکھی آئے بچہ موت پٹ کے یاد ہے میرا پیرے جڑا پتر دی برات لے کہ انہاں جنگلائیں چاہیا ہے ہے کوئی آئے کرنا لازادار سینہ دیئے برات خوشی دا لفظے تروندہ کیوں ہیں آدھے کی میں ناروما کلہ نہیں آیا زینب نال او دیاں بھینہ وی نال او دیاں دیاں وی نال اب آدھرہ میں اب آدھرہ میں ہائی بلاند کریا ہے نال اللہ مومن ہائی دا گواہ کریا ہے سینہ فرمایا لال تسان نہیں جان دے او میرا پتر جا مانو بلا کے لائیا اگر مجلس اچھ کوئی سننی بھائی آئے میری یہ گل سمجھے اگر کوئی باہر سن رہے آئے میں سیدہ میری یہ گل سمجھے اگر کوئی لائف تے سن رہے آئے کوئی سننی آئے میری یہ گل سمجھے اصا مٹی تے بھائے کہ تاں پہ رونے آئے بچہ تھوڑی دیر بعد چھتے آیا سینہ دیئے کلہ آیا ہے نال مانو آئی بچہ ہاتھ جوڑ گیا او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کار جائے بچہ ہاتھ جوڑ گیا آدھرہ ایک قیدن بی بی ناراض نہ ہوئے میری اممہ پہ یادیا میں وڈی پردہ دارا میں آلیا دی کنیزہ میں چھتا تے کھڑے نہیں آئے حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نو آدھا ہے مانو آنکھوں ہون لانگ گئیے رو انا پردیاں دییا زینب گئی بازار آئے پردیاں والیاں آؤ سینی دے کوس گئے ہیں نویر پیارے آر بندہ آئے کرے حبیب دوین آیا پیے منگ دی چادار بازار دے وچ جڑی ازال دی پردار آزم اللہ عجورنا وعجوركم بمارا عبل حسین علیہ السلام بسم اللہ شیخو بھائی اللہ حبی اللہ سیف شیخ ماشاءاللہ تشیف لکھو جناب دے سامنے شہن شایق سائد خزینہ دل کا سائد بحر المصائب مرکہ درد زاکرہ البید زاکرہ غلام اسگر خان بلوچ آف گروڑ ذکرہ محمد وعالی محمد بیان فرمان گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری بر محمد وعالی محمد بلانتر صلوات بسم اللہ سلام علیہ وسلم اللہ دعا زہور امام زمان علیہ السلام اوز باللہ من سیطان علیہ الرجیم بسم اللہ سلام علیہ الرحمن اوز باللہ من سیطان علیہ الرحمن سلام علیہ الرحمن سلام علیہ الرحمن مل ساتھ لے 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 نہار ولی وَحَافِذَمْ وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِنَاو حَتَا آئَوَ تُسْكِ نَهُ وَرْزَا قَاؤ تَوَئِئًا وَتُمْتِ اَوْمْ فِي هَاو تَوِلَاو يَاوْ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَاو لِمُحَمَّدِ وَجِلْ فَرَجَاو لِمُحَمَّدِ جو میں ایک خاندان بلند ہے انہیں بلند صلوات پڑھو بسم اللہ اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بھی باواز بلند صلوات اگر مہربانی کر دے ہو تو جو میں درود پڑھے نے دو دو قدم اگی بھی تشریف لے ہو مہربانی جی مالک عزتن جزافہ فرماوے دعا ہے کریم اللہ جمعی حاضرین دا ذکر پاکی ٹرائے قبول فرماوے دور نزدیک تو ٹرائے منہ لے ازادار ما حسین دی قدم قدم تے عجرِ عظیم اتا فرماوے بلخصو جو ممنین بے اولادن سین رکیہ دے چھے پتران دا صدقہ شابان المعظم دوچ آمد علی معصومین دی آمد دا صدقہ مالک بے اولادن اولادن نرین اتا فرماو پیر اللہ جنن پتر دیتے نی حسین بادشاہ دے یوسف دا صدقہ انہ دین زندگی اتراز فرماو مالک اللہ بانی آنے مجلس بھائی شاید اور اندرز کے جزافہ فرماو انہ دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو ٹرگئے ان مالک انہ دے درجات بلند فرماو اے عداداری مظلوم کربلا دا جذبہ مالک اللہ قیامت تک کنا دیا آمد علیان نسلنچ نصیب فرماو اڑیہ دعا دے بلندن مالک اتنے رزق دے اتنی توفیق دے اسے سال امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نصیب فرماو نازک دور ہے وارث دے ہوندے لوگ شنبے وارث سمیدن مالک اللہ ساڑے حقیقی وارث دا ظہور جلد فرماو دعا دی قبولیت وست مل کے باواز بلند سلوات وعدہ وفا ہو گیا تو اڑے پر نور چرہ دیا زیارت نصیب ہو گئی ہیں کوشش ہے آل محمد دی بارگاد وچ اسسارے مل کے ایسی عشق دی نماز ادا کریے جو ساڑت ماہ حسین دی رازیوں کے جاوے یہ ذکر عظیم ہے کوئی بولے تاں بھی عبادت ہے کوئی چپ کر کے سنے قرآن دا چپ کر کے سننے عظیم عبادت ہے میں اپڑے شکدی نماز پڑھنی ہے تو ساپڑے شکدی نماز پڑھنی ہے بندے بے شک کم ہیں اللہ درجات بلند فرماؤے علامہ ذرہ سندیدی سے آل اللہ مقام ہو فرمائے دے ہیں کہ کم ہوں ہیں کم ظرف نہ ہوں ہیں قدیمی عزدار قدیمی عزدار میرے سامنے تشریف فرماؤ شابان المعظم ہے خوشیہ دا مہینہ اور پاک سروری کحنات دا مہینہ کیونکہ ربی الاول دویج پاک سروری کحنات دیامدے لیکن ربی الاول نو اپنا مہینہ نہیں آکھا پاک سروری کحنات نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ اس وقت دے فرمایا پاک سروری کحنات فرمائے دن کہ اس مہینے دے ویچ میرے کئی چند عرشت فرشہ دے آئے دے اس چند دے ویچ میرے حسین دیامد ہے تو میں نبی دے شکلہ لے دی آمد دے کسیدہ جناب نو سنام نانے دے ٹر جان دے بعد امام حسین بادشاہ نانے دی کبر دے قرآن پڑھ دے ہیں روزانہ آمینہ قرآن پڑھ دے نا تو پھر دعا مگ دے ہیں کہ نانا تو اٹھے بغیر جہان چنگا نہیں لگ دا شہد بھائی نانا تو اٹھے صورت نظر نہیں آن دی ایک دن قرآن پڑھ دے پڑھ دے نانے دی کبر دے نال سام گئے نبی اندر سلطان نے اپنے نوازے نو زیارت فرمائی تو زیارت دے نبی اندر سلطان نگل کےڑی کی تھی مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا روح نے بدن سے لہن تحریر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا کیوں ہیں اداسیاں کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں نعرہ حیرہ نعرہ والایہ نعرہ والایہ نعرہ والایہ واقعی اچھڑی سے نعرہ والایہ نعرہ والایہ نعرہ والایہ ہر دشمن پہ ایمان تلانا بے شمار سلوات اللہ محمد بسم اللہ کرام بطال حجری گیارہ شابان سرکار علی علیہ السلام دپاک ویڑا جناب لیلہ دی جھولی دوی شہداد الیکبر تشریف لے جائے اہوڑا ساما جنہوں امام حسین بادشاہ نے نماز تحجد دوی چلا کلو منگیا ہے نانے دی کبر تبیہ کے دعا ماں منگ منگ کہ اللہ کلو حاصل کیتا اہوڑا ساما اکبر سونا کتنا ہے مزاج اگر ہوئے تو میں جناب نو کسیدہ سونا محمد اس قدر شوق سے اکبر نے بنایا اکبر 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 اپنے ہی نور سے عیبار کے سجایا بھائی نوازے جی بسم اللہ تھوڑا جہاں ہلکا جہاں میں کھول دے گا ہے ماشاءاللہ سوڑ تو سوڑا بڑا کمال ہے جو میں کمال چلیں دے ہو بسم اللہ اپنے ہی نور سے جی بھر کے سجایا اکبر ارشیہ مانگیا امام حسین بادشاہ نے عطا کی تا پھر ارشیہ مبارک بادی پیش کی تی امام حسین بادشاہ نے عطا کی تا دو دن بی بی آلیہ نے مبارک نہ دیتی تو امام نے فرمایا کہ ہر کہہ مبارک دیتی ہے میری آلیہ بھیڑن میں مبارک نہیں دیتی جہاں بی بی آلیہ آئے فرمایا کہ آلیہ بھیڑن ہر کہہ میں مبارک دیتی ہے آج میں بڑا خوش شاہ جو منگ سو آج میں حسین اطا کرے سا بی بی نے فرمایا حسین سوچ لو جو میں منگنے میں نو مل جائے گا امام نے فرمایا کہ میرے دروازے تو کوئی خالی گیا ہی نہیں میں علید پترہ بی بی نے فرمایا حسین پتر دی مبارک خیر مبارک آلی امانگو کیا دیما بی بی نے فرمایا جو اگر مبارک بادی دیں دے ہو تو ایو اکبر منگ دیا بی کیا کہہ رہے ہیں ابرار شاہ جی ایو اکبر منگ دے ہو چا بی بی لیلہ نے اکبر چاہ کے امام حسین بادشاہ دے ہتھا دے رکھیا تو میری سین نے فرمایا جدہ شریفان دے دروازے تے دھیاں سوالی بڑھ کیا ہمیں نا شریف دھیاں نو خالی نہیں ملین دے بی بی نے فرمایا دے ہو چو دے چھوڑو میری جی میں نبسی میں نبھال ایسا امام حسین بادشاہ نے اکبر نو چاہ کے بی بی آلیہ دے ہتھا دے رکھیا بی بی آلیہ چمیا ہاں نا لایا میری آلیہ سین نے اکبر نو چاہ کے اتھے ہیں جتے سرکار وفا کھڑو تے ہیں انہیں اکبر نو چاہ کے جنابِ ابباد دے ہتھا دے رکھیا ابباد دے ہتھا دے رکھے میری سین نے گل کےڑی کی تیئے میری قائل سے ہے کہ یہ ہے آپ کا ساگیت بنے بی بی آلیہ نے چاہ کے ابباد دے ہتھا دے رکھے گل کےڑی کی تیئے سنا بھائی میری قائل سے ہے کہ یہ ہے آپ کا ساگیت بنے دا سے تائے سے کی شجاعت کی بچوگیت بنے آکے آباس کی گودی میں سلایا سننا آرے آباس نے سینے سے لگایا آئے اکبر اس قدر شاعت سے بسم اللہ زندہ سلامت رہو کوئی سیدھا پسند آندہ پیاجی کیونکہ دن رات دے سفر کر کر کے میں جس سے حساب اچھا سیدھا رکھ کے پڑھتا کھڑو تھا میں نے اتھا ہی پڑھنا چاہیدہ ہے نا اور مجموع ہوئے حد نگاہ تک تا پھر تا میں عرشت نال جا کے ٹکرا ہوا نا جو تو مجموع ہی میرے سامنے تو پھر میں نے مجموع ہوئے اتھا ہی پڑھنا چاہیدہ ہے چلو ایک شیئر میں اور پڑھ جا ہوا کچھ بندے ہوں دیں جو تو داد ہوں دیں 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 جدہ جدہ بندہ کسیدہ گل شنشاہ لے کھڑا ہی ترہ کے پڑھ تو اتھے تا پھر میں پڑھ دیں نہیں جدہ کسیدے دیں رب دنوں سمجھ دیو شائری دی رب دنوں سمجھ دیو شیئر میں انہوں نے بس سے پڑھا لگا بی بی آلیا سین جدہ اکبر نو چاہ کے لوریاں سنا میں نا لوریاں سنا کے پینگا جھلا میں نا میری آلیا سین اکبر نو چاہ کے لوریاں سنا کے میری سین گل کیڑی کریا میرے نانا کی شبی میں ہی سمالوں گی سے میرے نانا کی شبی میں ہی سبالوں گی سے میرے نانا کی شبی میں ہی سبالوں گی سے سایا ایجادر تطہیر میں پالوں گی سے ہی سایا ایجادر تطہیر میں پالوں گی سے بلت کر آر نے جب گو دمی پایا اکبر بلت کر آر نے جب گو سنایا اکبر اتنی تازیم سے جینب نے اٹھایا اکبر اس پر دے ایجادر تطہیر میں اگر لو جی کسیدہ میں تن اور چار شابان دا اکٹھا ملا کے کسیدہ پڑھن لگا کیونکہ شابان ہے خوشی اندھا مہینہ تو میرا دل میں وکر وکر کسیدہ نہیں پڑھ دا دو اکٹھے ملا کے کسیدہ پڑھن لگا کیونکہ ترہ شابان چار شابان کوئی وزاد دی ضرورت ہی نہیں سڑھی قوم دے بچے بھی جان دے جو ترہ شابان نو کس ماسوم حسی دی آمد دے چار شابان نو کون آئے لو میں وزاد دوی جناب نو کسیدہ ج tutoring guy کرن لگا عجی مہیں شابان نو دا مئیار پڑھ دا عجی مہیں شابان دا مئیار پڑھ دا عجی مہیں شابان نو دا مئیار پڑھ دا عجی مہیں شابان دا مئیار پڑھ دا تری بھی پڑھتا ہاں تیول میں چار پڑھتا ہاں چل دیتے ناں کھل دیتا سردار پڑھتا ہاں چل دیتے ناں کھل دیتا سردار پڑھتا ہاں چارنو غازی علم بردار پڑھتا ہاں چال دیتے ناں کھل دیتے ناں کھل دیتا ہاں سردار پڑھتا ہاں علم بردار پڑھتا ہاں علم بردار پڑھتا ہاں توڑے کیا کہنے مالک صحت السلام دیتا فرماوے جی تریہ وی پڑھ دا چار وی پڑھ دا چلو پہلے میرا دل چاند ہے تریہ سنوہ تریہ شابان جو آئی آوڈ ساوہ تریہ شابان نو کس ماسو ہم ہستی دیا مد ہوئیے تریہ شابان جو آئیے پھر ہویا کیا ہے سنوہ بھائی تریہ شابان آئے دل چاند ہے پاک علید گھل عجی حسین آئے کیا بات ہے کیا کہنے زندگی ہیں در آدھون جی آباد و سنوہ منترہ آوڈ ساوہ تریہ شابان جو آئیے پھر ہویا کیا ہے سنوہ بھائی تریہ شابان آئیے میں علی دا چین دے کلار پڑھ دا میں علی دا چین دے کلار پڑھ دا میں نبی دی مہور دا چوار پڑھ دا کیا کہنے بسم اللہ کرا مالک زندگی اضرحات فرمائے جی مالک زندگی اضرحات فرمائے جی آگئی چار شابان بسم اللہ کرا آگئی چار شابان سرکار وفاد ہے آمد ہوئیے عرشی فرشی زیارت کرن نماز تھی آئے جدہ سارے ہمار وار سرکار وفاد ہے چہرے دی زیارت کی تھی زیارت کرن نماز بعد پھر سارے عرشی فرشی ملیکہ حران جنت سارے حقود بسڑے کے گل گریہ جن سنا پائی اے سمین سدہ خود علی آنکھے اے علی نسدہ زندباد کیا کہنے مالک دوری زندگی اضرحات فرمائے جدہ سارے ہمار وار سرکار وفاد ہے چہرے دی زیارت کی تھی روپ دے وچ ہے درگر لہار پڑھ دا ہاں ملت دادا دوسرا دی دار پڑھ دا ہاں ملت دادا دوسرا دی دار پڑھ دا ہاں میلے آئی لگے جناب دا چلو یہ کسیدہ اور پڑھ دا پھر تو آڈی فرمائش بھی پوری کردے سا ہے میں زیادہ کسیدے پڑھ دا تو پھر میرا بھرا پہچھے زیادہ مسیحہ پڑھ دا سن میں کیونکہ کسیدے خانز آکر میں کسیدے ہی زیادہ پڑھنے چاہیے دا کسیدہ دوسرا بھی میں تین چار شاباندہ کا ٹھائی پڑھا لگا اللہ نے دو بھائیان دا جوڑ رلایا ہے اللہ نے دو بھائیان دا جوڑ رلایا ہے ترہ شابیر تجار نگازی آیا ہے اللہ نے دو بھائیان دا جوڑ رلایا ہے ترہ شابیر تجار نگازی آیا ہے اللہ نے دو بھائیان دا جوڑ رلایا ہے ترہ شابیر تجار نگازی آیا ہے ترہ شابیر تجار نگازی آیا ہے تجار نگازی آیا ہے سارے بولو حیدری بسم اللہ گرہ تیری آس میری آس یاباس یاباس تیری آس میری آس یاباس یاباس قلیمان نارا حیدری یالی زندگیوں میں آؤٹسا میں دھویں پھرا کتنے کریم ان کے ڈیوڑ لجبال سنا بھائی عوات موسیقی بسم اللہ اباس تاجدار وفا ارج مند ہے ایسے خدا پسند خودی کو پسند ہے پنجے علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہے چلو چھوٹے بھائی نے کسیدہ دا حکم کیتے ہیں سرکار وفا دی احمد دا کسیدہ میرا دل چاندہ ہے بھائی جناب نو سلامہ دی مسائب بھی پڑھ سانجی انشاءاللہ مسائب بھی پڑھ سانجی اجازت ہے جی ایک شیر پڑھئے علی دالال گازی ہے بڑھال جبال گازی ہے علی دالال گازی ہے بڑھال جبال گازی ہے دعائے سیدہ آئے دوا وآکن بسم اللہ دعائے سیدہ آئے دوا وآکن بسم اللہ دعائے سیدہ آئے دوا وآکن بسم اللہ آئے دوا وآکن بسم اللہ تو آئی زندگی ہوئے آئے دوا وآکن بسم اللہ فرمایش گار کے باننا سے ہمیں نئے بسم اللہ چلو ایک شیر پڑھ جاوا جی تو سرکار علی علی علیہ السلام جناب فضا نے جا کے اطلاع دیتی ہے نا کہ تو آڈی شکل اللہ تو آڈی جرہ تالہ اب باس دنیا تے آگئے سرکار علی علی علیہ السلام حجر عبادت چھو ٹھیک ہے اپنے گھار تشریف لے آئے سرکار وفار نو چاہے چاہ کے چیرہ گھوڑ نال ڈٹھا وقت چمیہ وقت ہاں نال لایا سرکار علی علی علیہ السلام نے جناب عباس نو چاہ کے گھل کےڑی کیتی ہے سنا بھائی گادی کا گا جایا ہے حیدر نے فرمایا ہے گادی کا گا جایا ہے حیدر لو ستر سنا فرمایا ہے زمانی تے کرم راس بلند عید علم راس زمانی تے کرم راس بلند علم راس جو رب تو میں خریدیا ہے رضا و آنکھن بسم اللہ جو رب تو میں آباد 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 سلامت رو پاک سیدات وڈٹورا قبول فرماویں امام حسین بادشاہ دے دکھان دا صدقہ مالک اللہ تو انہ دنیا دے کہیں غم میں چھنا رواوے بے موسمیاں لٹین زہرات یا شریف دیاں اللہ دے دین دیخاتر ان کے نبی دے پتر نہیں رولے جو میں علی شہن شاہ دیاں دیاں رول گئین کبیرہ 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 کنا مافو بین دین مظلوم دے غم مچ رومنال اس رومن دا جر کوئی ذاکر نہیں دے سکدا کوئی علم نہیں دے سکدا آجر دا پتوس و لے لگ سی آجر دا تیری اندھیری کبر اسی اندھیری کبر چوئی زخمی لاش اٹھی سی دین دے زخم اچ زخم حسین تی ملکہ دے پاسے دیکھ فرمایسے دے کل ورام نال پچھے آئے میرے اکبر دی برچی نورن دا رہی ہے ضروری نہیں مجلسے چاہا کہ ہر بندہ وین کر کے رون دے تو ہائے بھی کرے سیں دین دین تیرے حق کے ہی دعا کرے سیں سادے کے امام کو لکے سے بندے بھائی نوازے پچھے مولا توڑی جاد دے غم اس کے میں رومنا چاہی دے معصوم فرمایا غریب بندہ کس ہے جمع دلہ کی سہلا کیا ہے مولا اگر میں وین کر کے روم معصوم فرمایا وین کر کے رو سے میری ڈاڑی آلیا دی حسرت ہے سہلا بھیرا کیا مولا وین بھی کرنا دین آلماتم بھی کرنا فرمایا بڑے ہی خوش نصیبیں پھر اس غردی ماہ دی حسرت ہے سہلا کیا ہے مولا تو جیڑا بندہ نہیں رو سکتا ضروری تا نہیں ہر بندہ توڑے دکھان دے چرون دے معصوم فرمایا وطوی ادھے حق کے ہی دعا کریں دے مجلس مک کے ادھے حق کے ہی دعا کر کیوں نوٹرین دے اے سواستے ہو بندہ جتنی دیر مجلس اچھ بیٹھا رہی ہے سوچیندہ ترے ہو سیئے دے بڑے گھار نو لٹیا کیوں آنے اینا دا جرم کیڑا ہائی اینا دا قصور کیڑا ہائی لو جولیاں پھیلاو میں دووین کر جام ماتمی حسین دا مانگی کر رو کے دعا ہر دشال جگ دیار بار ماتمی حسین دا ہر مانگی کر رو کے دعا ہر دشال جگ دیار بار ماتمی حسین دا ہر مانگی کر رو کے دعا ہر دشال جگ دیار بار بطنا تون روندے ٹورے کیوں تس بھیند تی بھیرا اے تھوڑا جمعہ کھلے چاہا اللہ توڑی زندگی کرے ہر دشال جگ دیار بار کھرے جگ دیار بار اے تھوڑا اے Audio جی آیا آخر آدہا میدہ کنجر ہے تھے نماز پڑھی گئی وہ جے چادر دا عباس ہا زامن اونے زینال میں ست کیوں جاوہاں آدھ بیا ہر لاش کچاوین پیو گیا ایک لاش کچاوین دھی گئی وہ جدہ والائی ہے ہنکان زخمی یو تنشاں میں غریبا بسم اللہ کرا تو آڑیا دین یہ ہوئے ہار بندے دی ہائے نہیں نکلی پائی نوازے شیو میں میں ایک پیری پڑیا اللہ سید دے وے لیاکت باس من دوانے اللہ میں نوہ کھن لگا گلام اسگر چار سال دی دھی تب پہ ہو دا بستر نہیں بڑا سکتی تیا کہ جو ہر لاش کچاوین پیو گیا ایک لاش کچاوین دھی گئی دھی لاش چاہ نہیں شک دی اوسا کہ ستر تبدیل کر کے پڑھ میں ستر پڑی میرے حصے دی مجلس مگ گئی اوسا کہ آئی دے بعد ستر انج پڑے ہیں انہا کیا ہر لاش چھڑا وین اب بیو گیا ایک لاش چھڑا وین دھی گئی وہ جدہ والا یہ ہانکان زخمی اتو شاہ میں گریبا ہر نیج میں علی دھی ہر نیج میں جان دیا ہے نا صدقے صدقے عجرکم اللہ عجرکم اللہ سیدہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے سین راضی ہوئے میں صدقے ہو جاوا اس میں لکرہ میں لکر دوا کا آدھ بیا ہر لاش چھڑا وین پیو گیا ایک لاش چھڑا وین دھی گئی وہ جدہ والا یہ ہانکان زخمی اتو شاہ میں گریبا بسم اللہ لاکھ دفعہ جوانی نسے آدھ بیا ہر لاش چھڑا وین پیو گیا ایک لاش چھڑا وین دھی گئی وہ جدہ والا یہ ہانکان زخمی اتو شاہ میں گریبا بسم اللہ بسم اللہ صدقے بسم اللہ جسے بندے دی لکرہا کافی ظاہرین ہیں تو ساکھ کھینال بھائی نوازش بکھائے ہو اس جادی زیارت کیتی ہے جتھے امام لڑ دے لڑ دے مون دے بھار چھڑیں اتھے مقام امام زمانہ لے جدہو میں پائنس سال پہلے کربل آ گیا پہلی بار تو کافی ذاکرین دہ بھی کافلہ ہی ساڑھے چار سو بندے دہ کافلہ ہی باوے میرے پتر اتھے امام لڑ دے لڑ دے مون دے بھار چھڑیں سارے ماتمی ہیں ان کیسے دیوارہ نال ٹکرا ماری ہیں کیسے مون دا پرسہ دیتا میرے ذہن ایک سوال آیا میں آیا کہ استاجی اگر امام جھڑے تھے پھر کسھنہ لی جا تک تقریباً اٹھ سو میٹر دا فاصل ہے پونہ کلومیٹر بن دے اٹھ سو میٹر بن دے میں آیا کہ اگر امام اتھے جھڑے نے پھر کسھنہ لی جا تک کہ میں پہنچے ماتم کر کے آکھنے لگئے میرے پتر اس جا تو لیکن کسھنہ لی جا تک حسین نو لکھ مریند آگئی ہے آیا میں صدقے ہو جاماں کوئی تیر مریند آئی کوئی تلوار مریند آئی کوئی نظم مریند آئی جہاں کل کائی شہن آئی مظلوم دے زخمت گرم رے سٹھیں دہ آئی ایک بہن آئی جڑی سارتے قرآن رکھے آ دی آئی نا مارو میری ماں چکیاں پی عجرکملاللہ عجرکملاللہ اور دروازہ سدرت المنتحہ بسم اللہ کرا محشت کے ہو جاماں کائے محشت کے ہو جاماں قدیمی ازادار ہے نا ازاداری نسل دار نسل چل دی آ رہی ہے نا مالکی ازاداری مزید قیمت تک نسلنچ نسیب فرماوے بھائی نوازش پہ آ دین بندیاں منتا منی ہوئین جو میری امنت پوری ہووے میں علی دے پتر نو مریسا میں علی دیاں دیاں نو مریسا پیسد کی ہو جاماں مقام امام زمان علیہ السلام تو جا دعاو نا حرم علی پاسے تو پہلہ دروازہ جڑان دے اے دروازہ سدرت المنتحہ باب صدرہ باب صدرت المنتحہ ساڑھے نال کال مدین ہیں انہاں فرمایا ویڑی دعا قبول نہ ہوندی پہی ہووے اے اتھے تو سن دعا منگنی ہے چلو میں مضمون درخ چینج کر لینا میں نو نہیں پتا جو آخر تے شبیب رہا مدونی ہے اتھو ہی میں موضوع چینج کر لیسا اس دروازہ سدرت المنتحہ تے آکے مسلمان امام نو اتنا ماریا جو بدن دا خون مکن لگیا اتھے امام بے کے قبضے تلوار تے سر رکھے سبو ہن قدو سن دی تسبیح پڑھ دے رہے اور دروازہ سدرت المنتحہ تُلے کے پھر ضربان لی جا تک میں انتی ذاکرہ جو اگر سننا ہوئے کسے سید تو سن لینا میں نہیں پڑھ سکتا دروازہ سدرت المنتحہ تُلے کے پھر ضربان لی جا تک میں نہیں پڑھ دا اللہ جانے شمر حسین نو کی ملے میں صد کیوں جا ہوا بلہ ہوئے تو اڈی ہائی دی صدا بلند ہو گئی جتھے لتھے نو اتھے کٹھے نہیں جتھے کٹھے نو اتھے دفن نہیں لہنہ لی جا توں کسنہ لی جا تک امام نو لکھ مرندہ گئے اور دروازہ سدرت المنتحہ تُلے کے ضربان لی جا تک امام نو شمر لے گئے اور جتھے ضربان چلی ہے نظربان لی جا تُلے کے پھر دفنہ لی جا تک حسین بادشاہ دی لاش تُر کے گئی ہے میں صد کیوں جا ہوا لاش کا دن تُر کے گئی ہے جدہ شامِ غریبہ ماہ ادھار منگن آئی ہے جدہ ماہ ادھار منگن آئی ہے نا اس وقت جمال کمینہ میرے مرشد حسین دا کمر بند بیٹھا لہندہ آئی یہ عام کمر بند آئی جڑا جمال کمینہ لہائی ہے بولو میرے نال اے جناب سجاد دن نان کیا نے توفیج پیش کی تاہی اے دو تہیر و جوہرات قیمتی پتھر تے موتی تہیرے لگی ہو یا ان جدہ آئین دا محرم دی رات امام حسین بادشاہ نے ایک وقت صحابہ دویج گزارے آئے تھے ایک بندے نو وکرے گھن گئے جس دا نام بیدل بن سلیم لکھے نے جس نو جمال بی آ دن اور اس دا تاریخ اندرچ مختلف نام لکھے گئے ہیں مریدہ بھی اس دا نام لکھے گئے ہیں کیونکہ اٹھ جے دن وہ قرائے تے دن دا ہائی اور پھر امام حسین بادشاہ نے جو ضرورت ہیں پھر نال لے کے ٹڑے آئے امام نے فرمایا کہ جدوں کربلا پہنچ سوں پھر پھر تو بے شک واپس ہو جاوے ہیں امام نے دا محرم دی رات جو اس دے پیسے بن دیا امام نے سنو دیتے ہیں فرمایا ہون تو تر جا میں آئی دی رات دا مہمانا تے امام نے فرمایا سر تو لے کے پیرہ تک میرے الہیک ویری غور نالویک تنکائی شے پسندے تا آج لے لے فرمایا کہا لٹی ونجنیے اے دیک یا دے مولا تو آڈی چیز میں رکھ امام فرمیدن میں سنوان میں زمانے دے اماما امام فرمیدن میں جدہ ہی نماز پڑھ دا ہاں میں کمبر بند لہا کے تن دے نانا تو تو میرے کمبر بند دیاں قیمتہ لینے جو تے قیمتی موتی لگی ہوئے انتے پتھر لگی ہوئے تو دیا قیمتہ گن دے امام دے کے فرمایا دیں جو آج پسندے ہی تر اخچا کل ڈی گرے لے میں غریب دی لاش لٹڑنا پی آوے ہو محصد کی ہو جاما میری لاش تے میری یہاں دھیاں آمنے میری یہاں بہن آمنے اور آگئی یارہ محرم دی رات محصد کی ہو جاما جدہ ما ادھار منگن آئیے نا اس وقت جمال کمینہ میرے مرشد حسین دا کمبر بند بیٹھا لہندہ ہی میں بالکل مضمون مختصر کر چھوڑے بس دو یا تن منٹ دی ہور حاضری یہ تھا جھولیاں پھیلاو میں دو بینڈ تیرے حوالے کرا جدہ جمال کمینے میرے مرشد حسین دا کمبر بند لہا مندہ ارادہ کیتے نا اس کمبر بندی گنڈ تے ہتھ رکھے مظلوم دا سجا ہتھ چویج فرمایا میرا کمبر بند نہ لہا میری لاجتے میری اندھیاں ونے میری اندھیاں میں صد کے ہو جاوا ایک مینہ سجا تھا ٹیندہ مظلوم دا کبہ تھا ویندہ ایک بہ ٹیندہ مظلوم دا سجا ہتھ تھا ویندہ جدہ کافی دیر مظلوم اے کربلا دا کمبر بند نہیں لہا سگیا اس او کم کی تے جدنال کربلا دی نگری حلیے شہدہ دیا لاشن تڑ پیئن کیڑے وے لے جدہ اس خنجر چاہ کے مظلوم دے ہاتھ زربا مارنیاں شروع کی دیئن اے زربا پیا مرین دا ایک کربلا دے شہیدہ دیا لاشن تڑ پیئن جدہ مظلوم دے کلائیاں تو ہاتھ جداؤ ان اس کمربن دی گنڈ تے ہاتھ رکھی آئے اے گنڈ پیا کھلین دا ہی جمال آدھا ہے میں ڈٹھے کربلا دی نگری حلیے آدھے ایک سیاہ اندھاری چلیے جمال آدھے میں نو کمربند بھل گئے جمال آدھے جلے اسن ظلم کی تے ان میں سوچے شہد قیامت پیان دیئے جمال آدھے میں ٹپے دیئے نال ون کے چھپ گیاں جمال آدھے میں غور نال ڈٹھے تک نور دی ہماری حسین دی لاشنا لال تھی آدھے میں غور کی دیتا نانا محمد آئے کولا کیا دائی جا آگا نانا ملانا یہی بلو ہوئے بلو ہوئے میرے و بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکیا بسم اللہ کرا آواز آئے جا آگا نانا ملانا یہی حسین باچہ دی لائی تڑپی آلے آلے آواز آئے نانا میرے جوڑ تردگین بسم اللہ کرا دیاں لی دیاں توڑے ترادی ہوئے آدھے واتک نور دی ہماری لتھی میں ڈٹھے تا بابا علی ہے قریب آگے آدھائی جا گیاں بابا ملانا یہی حسین دی لائی تڑپی آلے 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 آئے بابا میرے جوڑ تردگین آدھے واتک نور دی ہماری لتھی میں ڈٹھے تا حسین امیر آئی قریب آگے آدھائی جا آگے امیر ملانا یہی میں ست کیوں جاہوا جاگوں میرا گریب بھیرا امیر ملانا یہی آدھے حسین دی لائی تڑپی ہلے ہلے آلہ آماز آئی حسین میرے جوڑ تردگین میں اٹھ نہیں سکتا آدھے تریس چوتھے نمبر تھے کہ نور دیا ہماری لتھی جڑی قریب نہیں ستارہ قدم نور کھڑ گئی رو کے آدھائی جا آگمہ ادھار مانگنائی صدقے صدقے آئے کرنالہ تیری نسل آباد ہوئے آواز آئیے جا آگمہ ادھار مانگنائی حسین بات چھا دیلا آئی تڑپیے ہولے ہولے آواز آئیے مکیڑا ادھار بھی بیا دیا یاد کرت رہے جمادیو سانی آئی جم میں درود آئی میرا دنیا تلتکالو آئی سارے دھیاں پتر میرے مئیت آیا ان تو دور کھڑ گیا ہمیں تیہا کیا ہی ماں سڑے سی دوے سامبی بیا دیئے میرے کفن چون ہاتھ بہر آیا ان میں ہاتھ ودا کیا کیا ہی آؤ میڈا غریب بچڑا میاں کیا ہی بھی ماں دا ادھار جدہ یاراندی رات آواں ادھار ضرور لہویں آدھے ماں آئی اگل کی دیئے حسین دلاش کٹھی ہوئیے حسین دلائی ڈرپی ہے جدہ ماں ادھار کھڑی منگ دی آئی رو رو کے آدھے تے کفان وچوں میں کو سڑی آئی ماں بے کفان سڑے دئی آوان جائے گال کو چمدے ماشاء اللہ ایک میلہ سے عزاد علام سمات فرمالو پنجی مارچ با مقام دیرہ نادر شاہ منہ سیدان زیر انتظام بنی میلہ زاکر سید حسن مجتبان اکویم میلہ سے عزاد رتے سید شہدہ ہو رہی ہے اس میلہ سے عزاد نو زاکر حلبی سید ساجد سن بخاری زاکر حلبی سید مذر علی شیرازی جناب مولانا مذر حسین کومی آف مخنہ والی زاکتر صفدر عباس بھلو جکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور کلی پنجی مارچ با مقام مٹو میلہ سے عزاد حضرت سید شہدہ ہو رہی ہے اس میلہ سے عزاد نو کافی ناموار علماء و زاکرین جکر پاک نو خطاب فرمان گے شرکت فرما کے سواب دارین حاصل کرے آئے نو مارچ با مقام بھابڑا سید عاشق حسین شاہران دے زیر انتظام مجلہ سے عزاد ہو رہی ہے ناموار زاکرین علماء مجلہ سے عزاد نو خطاب فرمیسن شرکت فرما کے سواب دارین حاصل کرے آئے ہون جو نافد سامنے شہن شاہ فضل علمہ صاحب بحر علمہ صاحب مرکہ درد سید عادہ سید عبرہ حسین نقوی آف سائیوال ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے بر محمد والے محمد بلانتر صلوات بھائی زخور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکم اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ بھائی فی حضر سان فی قلی سان ولی محافظ مقاعد و مناسر مدلیل و مہینہ اتا تسکنہو ارزکتون و تمتہو فی ہا تویلا یا رب محمد و آل محمد یا کشف کربیم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحقی خیق الحسین علیہ السلام ربینی مغلوب فانتسر بحقی دم الحسین علیہ السلام بحقی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام بحقی پاک سیدہ سیدت سلنساء العالمین خاندان سیدات باوازِ بلن صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد محمد و جل پر جوال محمد تھوڑا میک دعواز کھول سو میک کھول دسو مجلس افاق دی روحانیت اور مقبولیت دی خاطر ایک مرتبہ پھر باوازِ بلن صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد محمد و جل پر جوال محمد ماشاءاللہ جتنے حواب تشریف فرماؤ توڑا سڑا ایمان و رکیدہ ہے انٹھیک جس مقام تے صفحہ ازا مچھا ازا وے کائنات دی وارس اس مقام تے تشریف فرماؤ ذکر دیوار سندگی آمد اور اس اقبال دکھاتا رکھا بند کر کے سر جکا کے باوازِ بلن صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ اللہ بانی یہ مجلس جنہ صفحہ ازاد احتمام کیتے انہ دے جتنے مرغمین انہ دے بلندی درجات دکھاتا خصوص بھئی اسف دی والدہ انہ دے بلندی درجات دکھاتا تمام ذاکری نظام جڑے جہان رفانین چھوڑکا جا چکے انہ دے بلندی درجات دی خاطر مل کے باوازِ بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد دعا کریم اللہ تسام منیندہ قدم قدم ساسا عبادت شمار فرمائے ذکر باق دا صدقہ بانی آنے مجلس دے جنہ صفحہ ازاد احتمام کیتے مالک ندیجتان بختان رزقان چیز آفا فرما جتنی انہ دیا مشکلات ان مالک دور فرما ذکر باق دا صدقہ میرے مالک بھائی آصف نو شہداد علی اکبر علی السلام دا صدقہ بیٹا عطا فرما میرے مالک پاق ذکر دا واسطہ جنہ جنہ میرے زمیں جو جو دو مولانگن تیری ذات بتر جان دی تمام دیا شرعی نیک آجات قبول اور منزور فرما الہی پاک ذکر دا واسطہ ملک پاکستان نو عدل حکمران اتا فرما میرے مالک صدقہ حقیقی وارث جتے دوران آخر زمان عجاب اللہ قدرت اللہ مون تکیم آل یاسین دا جلد خدا دی ذات تک پہنچ قدی وی توڑی دوارہ دن اسی قبول یت وست سارے ملک باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ بارمیا قدی آمد صحت و سلامت دی خاطر ایک مرتبہ پھر درود پڑھو دن اگاز کر دیں اللہ صلی اللہ محمد محمد آمد اللہ احمد شیطان رجی بسم اللہ رحمہ احمد رحمہ سونی صلوات الہمد الہمد لیلہ رب العالمین والاقبات للمتقین و جنت للمواہدین سونی سلوات صحبتہ دی والمیرات دی والبراء کے وال علام اسمہ مرفو ممن کوشم فیلو حوال کلم آمد نیل مصطفیہ حسن دی نانت سونی صلوات آمد و سلط و سلط و سلام و علام خسین الگریب شہید لدشان بے ارضیں کربلا ایڈا گریب آئی جو بہنہ کہ دو گیاں صدقے ہو جاؤں حسین دی مات و دی آئی قبول فرما اپنی مجلس دی اپتدا جو حکم ہوئے حکم دی تعمیل کردے ہوئے دعا تو مگنا چاہنا آؤ سار رل کے دعا دے حد چاہوئے میں پیادا آج بکیا وچ اپنی دادی دا مولا روزا بنوائے مولا روزا بنوائے ارمان کیڑی گلدے روندے کیوں ودی ہمیں پیادا تیری ایک دادی اجا کے دین اوند یان کے رسن لہائے جیڑی وطان تے وجنا چاندی ہائیو اکوان کے وطان نوکرہ بابا توڑی ہر نماز ایک دعا ہر مجلس ایک دعا ہر جاتی یا دعا منگ دیو جو ساڑے وارس امام دا جلدی زہور ہوئے کیوں منگ دیں آمیں دعا کیوں منگ دیں ازادار دعا کیوں مجلس اج منگ دیں دعا کیوں ازادار نماز اج منگ دیں دعا میں پیادا تیری ایک دادی مجلس محمد و جل فرج محمد سلوات ماشاءاللہ عبادت دائی کی ساتھ مکمل ہویا حکمی حکم دی تعمیل ہوگی تو ساتھ ممنہ دے چہری زیارت ہوگی زیارت دہ سباب حاصل ہو گیا بزرگ و بہیوں چھتی حجری امیر کائنات دی شئی کائنات چو سوام دہ جلد ظہور ہویا جس سوام نو عبادتان دہ زین آکھا گیا جس امام نو عبادتان دہ زین آکھا گیا اتنے کمال خوبصورت ازادار حقیقی ازادار میرے سامنے تشریف فرماؤ جملہ یقین ہے رائیگان جسی جبہ امام حسین علیہ السلام دے گھارچ امام سجاد علیہ السلام دے آمد ہوئی عرشیاں فرشیاں نے آکے مولا نو مبارک دیتی جو مولا شکر ہے اللہ نے تھا نعمت عطا کی تھی بزرگو بھائیوں اسے امام دے آمد دے مولا دی کنیزہ دے بھی چوئی کنیزے جدہ نام شیری نے اس بیان کی مبارک دیتی اسے کہ مولا شکر ہے اس علی نے تھا ان علیہ اطا کی تھی اللہم صلی اللہم شکر ہے اس علی نے تھا ان علیہ اطا کی تھی جن نہیں سمجھائی مجملہ بدل کے پڑھ دینا امام حسین علیہ السلام نے نام علی نام فاطمہ نو بڑا پسند فرمائے مولا فرمائے نگر میرے ہزار پتر ہندے میں ہزار دنہ علی رکھ دا اگر ہزار بیٹیاں ہندیاں میں ہزار دنہ فاطمہ رکھ دا اندھی بیان دلیل ہے جو علی بادشاہ دا نا کتنا پسند ہے حسین بادشاہ نو بیٹے دا نام علی اکبر علی زین العابدین علی اصغر بیٹیاں دنہ فاطمہ کبرہ فاطمہ صغرہ فاطمہ رکھو یہ کوئی توجہ ہے جن آب دی مدر کو بھائیوں جس میں لے امام سجاد دیامت اس جہانتے ہوئی شرین کنیز مولد یوسعہ کی جدہ مبارک دیتی امام فرمایا شرین ہر کوئی میرے کو لائے مبارک کا دن تو بھی آئی ہے تو ان کسے شہدی لوڑ ہوئے تھے منگ اوزاکب آشام ان کسے شہدی لوڑ ہے ہی نہیں مہران دیئے تھے ہاں جتے بولنا تو پہلے ہر شہلہ بجان دیئے تھوڑا ابتدائے مجلسے جڑے چار بندے بار گئے ہیں ساشا کٹ کے آج سن جیڑے پریشان بیٹھی ہو میں جناب تک جملہ پہنچانے ہیں جیڑے میرے نال سفر کر سن میرا دل ہے جو میں جناب نو تفصیل دے نال اپنا موضوع سڑھا ہوں موضوع پڑھنا تھوڑا جائے مشکل ہو جاندہ ہے جیڑے میرے نال ابتدائے سفر کر سو آخر تین تون لطفہ سی مولا فرمایا ہر کوئی مبارک بادی دیویج کوئی نہ کوئی شہ لے کے جاندہ ہے تین کسے شہدی لوڑ ہوئے اسے کہا بادشاہ میں لوڑی کوئی نہیں میں ران دی اس گھارے چاہ جتھے بولن تو پہلے شہ لب جاندی ہے مولا فرمایا میں میرا دل لے با آج تو کچھ شہ مانگتے میں تین دیوان اسے کہا نہیں بادشاہ میں ان کے سے شہدی لوڑی نہیں میں ران دی اس گھارے چاہ جتھے میں نوکری کرنا بھی فخر سمجھ دیا ہوں جیڑے سعداد دی عزت عزت اور عزمت نو جان دیو اس گل نو تو سبیتر جان دیو بھی سعداد دی گارج کم کرنا شرین وستے کتنی وڈی فضیلت رکھ دائی تو مولا فرمایا ٹھیک ہے پھر آج دے بعد توں ساڑے علوں آزاد ہیں ساڑے علوں آس بھئی آزاد ہیں جدہ لفظِ آزاد ہے تو رو پھئی اسا کہا مولا میں تا آزادی منگی نہیں میں تا جانے ہی نا چاندی مولا میرا دلے بھی میں ایتھائی رہو وہاں ساری جندگی میری ایتھائی گزر جاوے مولا فرمایا نہیں میرا دلے بھی تو اپنی مرضی دی زندگی گزار جتے تیرے دل کرے شادی کر جتے تیرے دل کرے تو جا سکتی ہیں ایسا کہ نہیں مولا میں تا اس گلدہ بھی فخر سمجھ دیا مولا میں اس گھرچ نوکرانی بڑھ کے رہ رہی ہیں جتے فرشتے بھی اپنی نوکریدہ انتظار کر دیں آئے 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 جتے فرشتے بھی اپنی نوکریدہ انتظار کر دیں تو مولا اس تو بڑھا میرے بستے فخر کے ہوئے فرمایا نہیں میں تنہا جا کرے ہم بھی تو آزاد ہے جتے دل کرے شادی کر جتے تیرا دل کرے تو اپنی زندگی گزار سکتی ساڑھے لوگ کوئی پابندی نہیں کنیزی چو تو آزاد ہے جس بھی لفظ آیا ہے تے رو پئی قدمت ٹھے پئی نہیں بادشاہ میں اٹھا بڑھا دروازہ چھوڑ کے نہیں جانا بادشاہ میرا دلے بھی میری شادی بھی تُسا آپ کرو جتے تو اٹھا دل کرے تو سا میرا نکاح کر دے فرمایا ٹھیک ہے پھر اصلا تیری شادی تا بندوں بس کر دے کتاب اللہ لکھ دے کچھ عرصے دے بعد کچھ وقت دے بعد بھائی جانا ایک یہودیاں تا کافلہ شام چون مولا امیر کائنات دنال مناظرہ کرنوستے آیا توڑی زندگی ہوگئے علم دوستہ باب جنن علم نال پیار عزارہ میرنال سرچا کے گل کر سنتے میرے علم ایک سنتے گل سمجھا سی تے گل کوئی نہ کوئی تھوڑے پلے بھی پہ جاسی جس ویلے مناظرہ کرنا ہے حاصل بھائی جنہاں بندیاں حیرانگی ہوئی مناظرے دے لفظ سن کے میں اتنی آخروں نے پتا نہیں یقیناً ہر عزارہ نو پتا ہے لیکن جنہاں نہیں پتا میں انہاں وستے پڑھنا چاہنا دین اسلام اچترے قسم دیاں جنگاں نے جنہاں جائز قرار دیتا گئے ایک مجادلہ دوسری مناظرہ تیسری مبالہ ایک مجادلہ دوسری مناظرہ تیسری مبالہ جڑے بولے ہو تو انہاں سلام جڑے نہیں بول سکے انہاں نے جس ہمجھاڑا دی خاطر تھا کہ وہ بھی سر حلاوان یا زبان حلاوان دی کوشش کرن تھے میں نے بھی پتا لگے ہوئی گل میری سمجھ آوے رہی ہے کپلے پہوے رہی ہے مجادلہ بھائی جنہاں نام ہے تیر تلوار دی لڑائی تھا خون دی لڑائی تیر تلوار دی لڑائی اسلام معصوم فرمارے ہیں جدن کوئی دین اسلام تے اکھی بن جاوے کفار نہ لڑنا پہوے تیجہاد واجبے نبوت دی خاطر توحید دی خاطر جتے لڑنا پہوے خون ریزی جائزے دوسری لڑائی مناظرہ یعنی اقل نال علمی دلیل نال گفتگو کرنا کسے بھی شیعت بیعث کرنا اس دا نام ہے مناظرہ تیجہ شیعہ بندے اس لفظ تے نہ بولے آتے شیعہ انہوں نہیں پتا لگنا تے پھر پتہ ہی کس انہوں نہیں مبالا ہے نہ ہی کوئی اقلی دلیل ہے یک زبا کے حیداری نہ کوئی اقلی دلیل نہ ہی کوئی علمی دلیل نہ ہی کسے شیعت بیعث ہونی بھائی جان فقط اور فقط کھلا میدان ہونے دوہاں گھرانے درمیان اجھ کھلو کے کھلے آسمان دے تلے کے دوسرے دی خلاف بددوا کرنے ہی جڑا سچا ہونے ہے اس بج جانے ہیں جڑا جھوٹا ہونے ہے اس غرق ہو جانے ہیں گلتے تھے مکنے گئی پھر بندیاں نو پتہ ہی نہ لگا بھی کائنات ہے سچے کونے ہیں سیاہ بندہ نہ بولے ہمیں دکھ لگنے ہیں محبانِ آلِ محمد وزر جملہ پہ بڑھ دا سلام انہاتانوں جنہاتہ تاہید کرنی ادا مطلبے میدان نے مبالا چون جڑے بچ کے آئین کائناتے سچے ہوئی نے یاہی 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 یہ دیا 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 جانا دی لوڑی کوئی نہیں سچے لگنے ہیں تے مدانے مبالا بکھو تو انہیں نہ کسے مولوین پوچھنا پونے ہیں کسے نہ شیعہ نہ پوچھنا پونے ہیں نہ سنین پوچھنا پونے ہیں نہ دیوبندیاں پوچھنا پونے ہیں بھی کائناتے سچے کونے ہیں جڑے رسول دیاں نظر ہیں سچے ہیں اوہی تا پانجتانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقریباً میں اپنی بات پہنچا لے یہودیہ نقافلہ آیا مولا امیر کائنات کو لے انہاں کیا کہا مولا سنے ہیں تسی بڑا علم رکھ دے ہو علی بادشاہ فرمایا تھے میں ہی تو ہاں جیسے دعویٰ کی تے جو میں زمینہ تو بہتر آسمانہ درستے جان دا انہاں کیا جی پھر گلے وے وی اسنہ توانے پہ اکھ دیاں اگر تساں سنے گل دا جواب دے دیو کوئی سڑے سوالات ہیں نونا دا جواب دیو تساں جواب ٹھیک دیتا تھے پھر اسنہ تھوڑے نال دین اسلام قبول کر سائیں کتاب نے لکھ دے انہاں مناظرہ کیتا قریب آجاواں انہاں مناظرہ کیتا مناظرہ کر میں پڑھاں تے بڑا لمبا وقت لگ جانے کسے وے لے پھر پڑھا سائیں جس وے لے انہاں مناظرہ کیتا مناظرہ کرنا دے بات انہاں قدمت حت لاکیا کیا بھی تساں یا کائنات بڑھ دی یہاں تھا نال بڑھائی ہے ہائے 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 بادشاہ تساں واقعی اتنا علم رکھ دے ہو جس وے لے مناظرہ ختم ہویا انہاں کلمہ پڑھیا توجہ ہے جناب دی آؤ بسم اللہ اس دال مدہ خان تشریف فرماؤ گے میں اسے وسط مناظرہ چھیڑے ہی نہیں نہیں تلنبا وقت لگ جانا ہی تو میں کلوز کر دیتا ہے انشاءاللہ پھر کسے موقع تھے میں جناب نے سنا دیستا جس وے لے کلمہ پڑھے آئینہ سارے ہاں مسلمان ہو گئے اور کتاب اللہ لکھتا ہے کہ ہر ایک پنج یہودی بندے ان علماء ہن پنج ہر ایک عالم دین دے پچھے ایک ہزار یہودی موجود ہے یعنی ایک عالم دین یہودیاں دا ایک ہزار بندے دی نمیندگی کر رہے آئی یہ دا مطلب ہے کہ پانچ ہزار بندیاں نے پھر کلمہ اسے وے لے پڑھے آ انہ کلمہ پڑھے آئین آلیاں دے وچ ایک بندے دنہ عزیر بن حارون حلبی آئی کہ نام آئی عزیر بن حارون حلبی اس دا نام آئی کہ دا اللہ لکھتے جس وے اس کلمہ پڑھے آئے تھے قدمہ تھے ہتھلا کیا دے بادشاہ توڑی بڑی مربانی تو ساں میں ندہرے چکڑ کے روشنیاں لے آئے جو بادشاہ جہنم تو بچا کے جنت درستے دلے آئے جو توڑی مربانی ہے بادشاہ مولا فرمایا اوزیر اگر تیری اجازت ہوئے تیری شادی نہیں ہوئی تیرا نکاح میں آپ نہ کر دے ہوئے تیرا نکاح میں آپ نہ کر دے ہوئے بادشاہ میرے وست دے اس دو بڑی سعادت کے ہوئے جو تسا میرا نکاح کرسو جس ویلے ایک گل مکی حکم دی تعمیل کر دے ہویا جس ویلے ایک گل مکی اوزیر دا نکاح مولا نے خود شیرین نال پڑھایا شیرین نال نکاح ہویا نکاح ہن دے بات رخستی دا ویلہ آیا شیرین پہلے مولان دا سلام کیتا مولا تھوڑی مربانی تو ساں آپ میرا نکاح کیتا ہے تو میرے وستے میں سارے زندگی خوش رہ ساں جو مولا نے خود میرا نکاح کیتا ہے اور خود میرا ہم سفر تلاش کر کے میں دیتا ہے مولا میرے وستے اے کافی ہے پھر سلام کر کے علی دیا دے ہیانا دا سلام کرنا یہ جس ویلے آلیہ سینڈ دے کولا یہ نا جڑے میرے ذاکری انداز دعا کو فو سیدہ مظلوم دا ذاکرہ قدیم پاک سینہ دے نا نہیں چاہے القباد دے نا المجلس پڑھ دا جنہوں سمجھ آ جائے انہوں سلام کر دے ساں جس ویلے ایک گل کی تینا بھے میں جا کے علی دینا دے یہاں دا سلام کرنا ماہو جہرہ دا اجازت تو سلام کر کے آ سلام کرنا جس ویلے علی دی دی دے کولا یہ تے قدمہ تے ہاتھ لاکیا دی اچھا علی دی دی اللہ دے حوالے بھی فرمایا روندی کیوں میں آدھ بی بی میرا دل تہائی بھی میری ساری زندگی یہ تھا ہی گزریا توڑے قدمت لیکن بی بی کیونکہ توڑے نانے دی شریعت دا حکم ہے بھے نکاح کرنا شادی کرنا ضروری ہے تو بی بی پاک میں جا رہی ہیں توڑے نانے دی شریعت تے عمل کر دے ہو یا بی بی پوچھے آ کتھے جا رہی ہیں آدھی شام تھوڑے بندیں جنہ دی ہائے نکلی ہے ضروری تھا نہیں میں تیری منت کرا تین واسطہ پاواں کی صدہ تے پھر تیری ہائے نکلے ہائے تو ان دی جڑی درد ہوئے دل چنکلی ہوئے ہائے تیری اپنی بے ساختہ خود نکلے اس سے دنا مجلس حسین جڑا اتنا حقیقت دگریہ کر دے ہو ازادار رومانہ لے ازاداروں لفظ شام آجائے علی دی دھی تڑپ گئی ہے لفظ شام سنکے کتاب اللہ لکھ دے علی دی دھی دیاں اکھا وصپیاں جس بلے علی دی دھی پھر پوچھے نا ہین شریم دسا کتھے جا رہی ہیں آدھی شام بی بی فرمایا پھر شام جا رہی ہیں تو میرا ایک کم کرسے ہیں بی بی کیڑا قدمت حد لاکہ دے بی بی کوئی شام دے نا سنکے تو سا رونے کیوں ہو بی فرمایا من کوئی ویلہ یاد آگیا ہے بی بی فرمایا میرا ایک کم کرسے ہیں بی بی کیڑا کم فرمایا من شام دے گلیاں بازار ہیں دے دس سے ہیں بی بی شام دے گلیاں بازار فرمایا ہاں آدھی چھیک ہے بی بی اتھو تک کس انہوں نہیں پتا جو شام دے بازار کی ہو جی گلیاں کی ہو جی بی بی کیوں پہ پوچھے دیں پھر اپنے ذہنے سوال کر کیا دی ہو سکتے کسے وجہ نہ پوچھے آوے کتاب پر لکھے دیں جدا اے آئی شام کچھ دے ہڑے آس بھائی گزرے کچھ دے ہڑے آن دے بعد اے عزیر دے قریب آیا شہر سے دا دے تو میری زوجین نوی نویلی دلنے کسے شہد تو ان لوڑ ہوئے دلنہ اتنی خواہشات کر دیاں تیری خواہش کوئی نہیں کوئی تیری حسرت ہوئے اے وے کیا دی اگر تیری اجازت ہوئے تے میں شام دے بازار وے کھڑے تو اڑا بھلا اگر تیری اجازت ہوئے میں شام دے بازار وے کھڑے روانہ لے ازادارو جدا شام دے بازارا دے نام آیا ہے نا تڑپ گئیے ایک گل کی تی تے ادھے چیرے تے جلال آ گیا تے غصے دی حالت جو بے کیا دے تین کہیں آکھے شام دے بازار وے کھڑا تڑپ گئیے دی میری تے ناراض نہ ہو میں بی بی دا حکمیں بی بی دے حکم دا نام آیا ہے شیعوں تڑپ گئے اسے بلے ہو زیر با ہمیں منہ نہ نہ لہائی تڑپ گئے پیادہ اگر بی بی آکھے ہی تے برکہ پا نہیں تا میرے نال ایمیں ٹور کے آگر میں سب کے ہو جاؤں اگر بی بی آکھے ہی تے برکہ پا نہیں تا میرے نالا میں تین بازار وے کھا کے لے ہاں روانہ دے حضر داروں کتاب اللہ لکھ دے شام دے بازار وے کھڑا دے باد شیرین رج رنی کتاب اللہ لکھ دے جدا بی بی پاک دا سلام کرن دی گھر زنال آئیے نا علی دی دے ہی دے کول تے قدمہ تے ہتھلا کے پہلے تے بابے دی موکان دی تیس جو توڑا بابا ماریا گیا ہے روانہ دے حضر داروں پھر علی دی دے ہی دے قدمہ تے ہتھلا کے روئی جا رہی ہے علی دی دے ہی فرمایا ہے شیرین رون دی کیوں ہیں آدھے بی بی روانہ دے کیا کرا کوئی من گلب یاد آدھے بی بی فرمایا میں تیری جمعہ کامل آیا کی تے یہ کوئی نہ آدھے بی بی میں تھوڑے حکم دی تعمیل کر کے ہیں بی بی فرمایا دا سا بازار کی جن تڑپ کے آدھے بی بی میں نہیں جان دی جو توسان شام دے بازار بلندہ میں نے پوچھا کیوں ہیں اگر شیعہ بندے آئے نکیتی میں سیدہ دل دکھڑے جنہاں گھرانتے ابباس ظالم لہر آرہے توڑی آئے بلندنو میں سیدہ دل دکھڑے تڑپ کے قدمہ تے ہتھلا کے پیادی جے قدی شام آنا پوے بغیر ابباس دے نہیں آنا توڑا بھلاو تیرا بھلاوے بابا حلی دی دی تیری ہائی قبول فرماوے بی بی جے قدی شام آنا پوے بغیر ابباس دے نہیں آنا مظلوم دی گربت دی رو منا لے چوکھے مانا نالی دیاں دیاں نو بھی چوکھے مانا نالی دیاں دیاں نکرانیاں نو بھی ابباس دے مظلوم دی گربت دی رو منا لے ازاداروں کتاب اللہ لکھ دے اے پھر ہر سال سلام کرن دی گرزنال شام چون مدینہ آویا سٹھ ہجری جدائیں سلام کرن دی گرزنال آئیے نا واقعہ کربلا ایک آٹھ ہجری جدائیں یہ ساٹھ ہجری جدائیں سلام کرن دی گرزنال آئیے نا تے قدمہ تے ہاتھ لاکے آدھی بی بی اگر توڑی اجازت ہوئے تے ہون میں واپس نہیں جانا کیوں شیرین واپس کیوں نہیں جانا بی بی میں سنے ایلی اکبر دی شادی ہے بڑے ہی کوئی امیر بندہ ہونے جیسے عدف دی ستر سون کے ہائے نہیں کر سگنی کیس سنیئیں جی ایلی اکبر دی شادی ہے تے بی بی جدہ اکبر دی شادی ہو سی نوکرانیاں دا تا کام ہون دے نوکری کرنا ایلی اکبر دی بارات ہو سی تے میں آپ سارے گھر دے کام کرسا بی بی ارشی فرشی مہمان ہو سن تسا کام کر دے چنگے تا نہ لگ سو نوکرانیاں دا کام ہوں گا عدف دی باراتیاں دا استقبال کرنا خود کام کرنا آپ میں ایلی اکبر دی دلہنو میں بہا سا جیڑا بندہ ہائے نہ کرسی میرا دل دکھنے شیعہ بندے تے واجبے ہو دی ہائے میں نو بلان دا ہونی چاہی دیئے رومانہ لی ازاداروں جیسے ایلی اکبر دی بارات دا نام آیا بی بی تڑپ کے فرمایا پریشان نہ ہو جدہ اکبر دی بارات ہو سی تیرے شیعہ سی میں صد کے ہو جاماں پریشان نہ ہو جدہ اکبر دی بارات ہو سی تیرے شیعہ سی رومانہ لی ازاداروں جس ویلے ایک گل سنی ہا دی بی بی ایلی اکبر دی بارات شام بی فرمایا ہاں ویلے ویلے دین گلن کوئی ویلہ ہے جدہ ایلی اکبر دی بارات ہو سی نہ اصاب تیرے شیعہ لے اصاب ہیں تڑپ کے عدی قدمات ہاتھ اللہ کے بی بی اینج کمیں ہو سکتائیں تو سنت اے نانے دے روزے تین کدانے گئیاں جے کدی جاناں بھی پوے تی بھیراوان دی کتار توڑے نال ہن دیئے اتی رات لے نانے دے روزے تے ویندیوں شام کی میں اصابی بھی فرمایا وقت بدل ویندن شریف بھی اجڑ ویندن تیرا بھلاوے بابا تیرا بھلاوے علی دی دی ہائے قبول فرماوے تقریباً میں ویکھ رہا ہر عزادار دی اکھ دا وضو ہو گیا اسے دا ناروحانیت ضروری نہیں ہزار دی تعداد اج پنڈال بھریا ہوئے تے ہزار دا ہزار کھلو کے ماتنم کرے تے تا ہی مجلسہ ہون دیا اسے طریقے دے نال عزادار صرف آئے کر دے وے یا اکھ دا وضو ہو جاوے اسے دا ناروحانیت مجلس حسین سونا شامل ہوئے تو میں ستنا توڑی جولی تک پہنچا کے وینڈ شروع پہ کر دا اس دان لے بھائی دے حوالے ممبر کر دا جس ویلی اگل مکی بی بی فرمایا تے علی اکبر دی بارات جدہ شادی ہو سی اسا آپ تیرے شہر چسائیں تے آ دی بی بی پھر جدہ آسی بارات میں پورے شہر دے بار آ کے شہر نار رلا کے بارات دے استقبال کر ساں جو لوگ ویکسن شرین بارات دے استقبال کی تا کی میں اس ویلی علی دی دے ہی تڑب کے فرمایا تین آن دی لوگ نہ پوسی لوگ آپ پہ ہی کر ساں میں ست کے ہو جانا تیرہ بھلاوے بابا تیرہ بھلاوے بابا لوگ آپ پہ بارات دے استقبال کر سن روانہ لے ازاداروں گل مکی ادھی بی بی کدانسو بی بی فرمایا تیرہ نوکرہ جوانیہ مانے کدانسو بی بی کدانسو فرمایا اکاٹھ ہجری محرم دے مہینے تو بعد بارات کسے ویلے بھی تیرے شہر آسک دیئے روانہ لے ازاداروں جو دن ٹرن لگیئے نا تے قدمہ تے جہن پہ یہ آدھی بی بی میں نطلاہ ضرور دے بی آئے بی فرمایا ساڑا کاسد پہ لے آوے سی روانہ لے ازاداروں میں دن فاسد دنال جملہ پڑ گیا نا سیدہ مظلوم لذاکرہ میں کدی اور یان نہیں پڑے آ ازادار ہوئی ہائے کرے نہ کرے میں سخت کدی پڑی آئی نہیں روانہ لے ازاداروں جو دا عدب دی ستر سن کے ہائے کرسی ہو دا احسان نونے ٹرن لگی نا بی بی فرمایا علیہ میرے قریبان جی بی بی کیوں بلایا نے فرمایا یاد رکھیں شیرین جداں قیدیاں تے نگاہ پہوے تے یاد رکھیں ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ تیرا بھلا ہوئے ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ اچھا بی بی ایک گلن کیوں پہ کر دے ہو فرمایا جداں یاد رکھیں قیدیاں تے نگاہ پہ جاوے قیدیاں کلوں نہ دی حسرت ضرور پچھلمیں انہ دی خواہش کے ڈیے بی بی ٹھیک ہے میں اس دی تعمیل کرسا روانہ لے ازاداروں ترگی شیرین اجڑ گئی علی دی دہی او مصد کیا ہو جاو اجڑ گئی علی دی دی اٹھاوی رجم مدینہ چھٹیا روانہ لے ازاداروں کیڑا شیئے جڑا نہ جاندہ ہو اٹھ زل حج مسلمان حج پڑ دے رہے اصلی حج جنگلان چھ رول گیا مظلوم دی گروبت روانہ لے ازاداروں نو زل حج علی دیا دیا جنگلان چھ پتا لگا جو مسلم بھیرا کوفے ماریا گیا ہے روانہ لے ازاداروں دو محرم کربلا دیا ویرانیا جنگلان چھ اتھا لی دی 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 دیرے لائے جتھو نبی روندے ٹور گئے ازاداروں مظلوم دی گروبت روانہ لے ازاداروں ستمینو پانی بند ہویا دامی علی دی اڑے مہمان مارے گئے صحاب مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے اکھان دے سامنے کھلو گیا دی رہی نمار مور نبو ادھا سوار مسلمانہ حیاء نہیں کیتا روانہ لے ازاداروں ایک ستر میں دھوڑے تیک سوال کرنا چاننا کتھائیں ہی تو اڑے علاقے دی وچ میں نے گلدہ کرے سنی کوئی بیٹھا ہے بھیرا ساٹھا ہے ایک گلدہ من کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھا نالا ہے آج بھی تو اڑے شہر کسے اہل سنت کسے دیو بندی کوئی پیو ہمارے آجاوے اللہ نہ کرے کسے دا پیو ٹورے دھیدہ یا کسے بہن دا بھیرا ٹورے پورا شہر میں کھانا لے کھے آگے گلی آلے لوگ بھی دھییاں بہنا دیا سرانتے چادران رکھ کے آدھن پریشان نہ ہو اسی تیرے نالا پریشان نہ ہو تیرے بھیرا دی جاتے اساں تیرے نالا تیرے بابے دی جاتے بزرگا دے ناساں تیرے نالا بندہ نا صداوے شیعہ جدی آئے بلند نہیں ہوندی ہر بندہ دی دے سر تے چادر رکھ دے کائناتے چھے اڈے وڈے ظالم کربلا دے ویچ گزرین بھیرا مارے گئے مسلمانہ چادر لٹ لئی میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں مظلوم دی گربت دی رو مڑا لے جتے وی جنازہ اٹھ دے ہار جاتے جتے وی جنازہ اٹھ دے چاہے شیعہ دا گھر ہوئے چاہے سنی دا گھر ہوئے چاہے دیوبندیاں دا گھر ہوئے جنازہ اٹھ دے دھییاں بہنا اٹھائیں بیٹھیاں راندیاں جنازہ اٹھ دے دھییاں بہنا چاہے جی اٹھائیں بیٹھیاں راندیاں سراندے چادران بھی راندیاں ہر کوئی بڑا مطمن ہو کے جنازہ چاہ کے انہ دے کولنوں لے ویندے قبرستانہ لے پاسے پتہ نکیڑا ازادارے جیڑا میرا جملہ سمجھ کے ہائے نکرسی اللہ دی کائنات اچھ کربلا دے اندر اے پہلا منظر بنی ہے جتے جنازے پہرے بہنا شام ٹھوڑ گیاں تیرا بھلا ہوئے بابا تیرا بھلا ہوئے بابا آیا نہیں مجلس سجدی اے بلند نہیں میں تیرا نکر رہا مظلوم دے گربت تیرا مانالے ازاداروں کاروان توحید علی دیا 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 دا کافلا شام علی پاسے ٹرپیا میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا اکثر کسرت مجالس دی وجہ نال زاکرین دے بار بار لفظ پڑھن دی وجہ نال ازادار لفظ نو سمجھ نہیں سکتا بی اس درد کتنے بلہ میں ایک گلدہ بول کے ذرا محسوس کرن دا نائے ازاداروں ازاداری احساس دا نائے زاکرین دا کم ہون دا احساس پہنچانا غدا کرے کسی نو ہو جاوے بجلہ میں آپ انصاف نال دا سو بھی جس بین دے نو بھیرا مارے جاوے او دے ہاتھ چرسیاں ہوں دیا نہیں ہوں دیا روانالے ازاداروں علی دیدہیدہ کافلا ترپیہ شام علی پاسے کتام اللہ لکھا دے اے عزیر شہر معمورہ شام دا ایک شہر اس دا حکم ہے اس سے دے وچ اے رہ رہ آئی زیادہ تری تھے یہود دی رہن دیا کتام اللہ لکھا دے جس بین علی دیدہیدہیدہیدہ کافلا ہے دے شام علی پاسے ٹوری ہے نا تے دے شہر تو تھوڑا فاصل لیتے آئی انہ کتیاں پر گرام بنایا بھی آج دی رات اس شہر دے وچ رکھ سائیں تپیر کے سفر شروع کرسائیں اسے رات شیرین ستی ہوئی آئی خواب چلی دیدہی مل کے فرمایا جاگ کللی اکبر دی بارا تیرے کول پہ یاد دیئے شیرین جاگ وعدہ پورا ہوں انہ لے روانہ لے زداروں جس بلی گل سنی جلدی دنال اٹھی یہا دی عزیر جاگ جلدی کر پورے محل نو سجا بی بی دا وعدہ کل بارات سا ڈے ویڈے چاہ رہیے روانہ لے زداروں جلدی دنال جاگے نوکرانیہ نو حکم دیتا نوکرانہ نو حکم دیتا جو پورا محل سجا وہ کتاب اللہ اس طریقے نہ لکھ دائے جس بلے پورا محل سج گئے سونیاں مصدنا بنائیاں سبی اتھے علی اکبر باسی اتھے جناب عباس باتن اتھے امام حسین باسن چلو جی میں بزرگ پڑھ دے ہوں دیانا میں اس رنگ جو پڑھ دے ہوں دیانا جو پہلی واری ویڈے وی شیرین کنات لوائی کنات لوائ کے بیادیے تھباسن نوکر اکبر دے تھباسن بہین دے بھائی مرحبا توڑا بھلا ہوئے جوانیہ مانے علی دی دی ہائے قبول فرماوے تھوڑا جائی کو ریپیٹ دے سو میں بینے شروع کریں آواز تھوڑا کھول سو روانہ لے زداروں جس ویلے علی دیا دیا دا تافلہ اس شیر دے باروں آیا کانصد پیغام لے کے روانہ لے ازاداروں او زیر دے دروازے تے آیا کانصد دا خط پڑی اس لکھے ہوئے ہی کربلا دے ویچ جنگ ہوئیے باغی مارے گئن انہ دیا بہنہ سا دے نالن روانہ لے ازاداروں جلدی دے نال واپس آکے شیرین نوا دیتے ہیں تاکہ یہی علی اکبر دی بارات آنے یہ تو کوئی کربلا دے لٹے ہو یا کافل ہے اللہ جانے کون ان باغی مارے گئن روانہ لے ازاداروں تڑب کیا دی میں بی بی دا حکم ہے جدہ میں قیدیاں تے نگاہ پہوے انہ دی خدمت کرنی ہے انہ دا خیال رکھنے ہو سکت ہے ساڑے تیمتے ہان ہوئے اے بی بی نے جڑی گل کی تی ہے میں نے آج سمجھائیے ہو سکت ہے اے لی اکبر دی بارات آنے تو پہلے اے قیدی سان مل دے پہوے انہ ساڑے ہان ہو ستے آدھی انہوں نے جلدی لیا تاکہ انہوں نے خدمت کریے پتہ نہیں کیڑا ازادارے جڑا میرا جملہ سمجھ کے ہائے نہ کرسی روانہ لے ازاداروں جڑے ابتدائے مجلس اچھ میرے نالو اس سے وستے میں اتنی محنت کر کے آیا آج پہلی واری حلیدی انہ دہیان دا کافلہ شرین دے محلے چاہیا ہے محلے چاہیا شرین اپنی کنیز انہوں بھیجے جا جلدی دے نال جا کھانا لے جا کسے شہدی انہوں نے کمی نہ ہوئے ہار لے آز نال خیال رکھیں کیونکہ آج میری سین بھی آنا ہے آج علی اکبر دی بارات بھی آنا ہے روانہ لے ازاداروں شرین دے کنیز کھانا چاہ کے او تھا یہ جتھا لی دی دی مٹیاں تو بیٹھی آئی کھانا میں ایک جملہ پڑھ دا رہنا ہر مجلس اچھ جس انہوں سادا دی ازمد نہ پتا ہوئے نا اس غربتیں بھی آئے نہیں کرنی ان کیا پتا جو سادا دی کتنی عزت اور مرتبہ آئی انہوں ایک گل ذرا ذہنی چھ رکھنی جیڑی ابتدائے مجلس اچھ میرے نال بیٹھی تو ساں ذرا ابتدائے تو میرے نال سفر پہ کر دے تو آنا زیادہ سمجھانی شرین کون آئی نکرانی آئی نا جیڑی مٹیاں تو بیٹھی یہ کون آئی یہ ملکہ آئی نا روانہ لیدہ داروں پھر آپ ان صاف انہل دس جدہ علی دی دھی اسے نکرانی دے محل چھ مٹی تے بیٹھی ہوئی آئی منظر کے اس لئے علی دیا دھی دیا اکھاں فس دیا پنیا شرین دی کنی سامنے آکے دی کہدین کہدین بی بی کھانا کھانا بی فرمایا من کھانیاں دی لوڑ نہیں بی بی سر چاہ جائے بی فرمایا دی سا مال کہند ہے آدھی جی ساڑی ملکہ شرین دے بی فرمایا سجے ہو یا کیوں ہوئے آدھی کہدین میرا دل لادے میں گل تیرے کلو لکاوان نہیں آج علی اکبر دی بارات آنا ہے لفظ شرین علی اکبر دا نام آیا ہے چون سالان دی سیزادی حسین دی چون سالان دی 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 ہے جی میں سنے یا نا فوراں جلدی دی نالا کہ پھوپی آلیا دا دامن پکڑ گیا دی ہے اما اے شرین تو اڈی نکرانی نہیں اے شرین تو اڈی نکرانی نہیں بی فرمایا روانہ لزاداروں لفظ امتحان آیا ہے شرین دی کنیز لفظ سنے آئیں آدھی اللہ نہ بھلاوے اے کوئی عام کہہ دی نہیں جی ساڑی ملکہ نو نکرانی آکھے آئی اللہ جنے کھونے ہیں روانہ لزاداروں گل اے زین چبہ گئی اے عام نہیں روانہ لزاداروں اکھائیں دیاں وسبیاں آدھی ہووے نہیں تھے اے عام نہیں انجھ لگ دے علی اکبر دے کوجھ نہ کوجھ لگ دے ضرور ہے میرے اللہ شل غریب کوئی نہ ہووے بلاوے جتنے ازادار شاملوں گیا روانہ لزاداروں جسلیں شرین دے کنیز روندی اے شرین دے سامنے آئیے جویں جو تھخت بیٹھیں آئی روند آیا پڑی کنیز انویں کیا دیاں جو خوش دے دیاں روندی کیوں اے دی اللہ مانا آکھ میں نینج لگ دا ہے جویں اے ساہو جڑ گئے آئے تیرا بحلاوے بابا تیرا بحلاوے علی دیاں دیاں تیری آئے قبول فرماوے ازاداروں جسلیں شرین کنیز دے لفظ سنے نا دیاں اللہ مانا آکھ جو خوش دا دے میں اجڑے کیوں اے دیاں شرین میں کوئی منظر بے کھائیاں دی کیڑا منظر دیتھائیاں دی شرین دیتھے میں کہ دیاں ویچ تے لوٹ دے وکریں آزاریں میں کون لگ دائے اجڑ کہ آگے ہیں آکھ پر دے رشتہ جی نا کرا بابا تیرا بلاوے جی جوانیاں مانے میں نا کرا ہاتھ نہیں بننے میں تیرا نا کرا بابا جی نا کرا بابا دیاں دے پر دیاں تڑ پیئے شرین دیکنیز تیرا اورو کے پیئے دی شرین دیتھے میں کہ دیاں ویچ تے لوٹ دے وکریں آزاریں میں کون لگ دائے اجڑ کہ آگے ہیں اکبر دے رشدہ دار اکلی سطر تھے ہر شیادیوں ہے نکلنی جیڑے امام سجاد دمات میں بیٹھایا تڑ پیئے تیروں رنگ پیئے دیں ایک چویس سال دا بڑھڑا تے جیڑا غیرت دا بیمار مرد تو ادھ کے بلاوے یار بلاوے یار حسین دیمار آزی ہوئے آدھیں ایک چویس سال دا بڑھڑا اے تے جیڑا غیرت دا بیمار بیمار مرد بیمار مرد مرحبا 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 یا سیدہ مظلوم نگر باتڑانا لے جداراں بے بے جیسے لے گل کی دیا دی کہہ دے نووے میں تن کو دائیں جازت نہ دیوا آ دیا کہہ دے اتنے تائی را جدہ تائیں اکبر دی بارات نہ آوے جدہ اکبر دی بارات آوے آپ پہ چوپ گر بنی بی بی رنی پہلا وین کر کے آ دیا میرا تسا حسین یا حسین یا حسین ہر بندے دا ہاتھ اٹھنا چاہی دے ماتم واسے جدہ حسین دے نام آیا ہے آ دی کہہ دے اللہ مانا کھیتا میرے پیر حسین دے نائے اپنے بھیرامان دے پتران دے ناچا کے وین کر اوچھ آرونی میری سین اکبر دی سانگا لے کیا دیا آیا ہے آہ 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 اہلی اکبر دا بابا یا حسین جی تیر نو کر بابا مزلوں دی گھر بات رونا لے ہوں جدہ اکبر دے نام آیا ہے پرسی چھٹ گئی ہے کولا کیا دی کہہ دے نووے آپ نکتل کر دے مہاں ایسے آلی اکبار دی بار آتا ہونے میرے گھار رونا لے جداروں اوچھا رونی میری سین آدھی شیرین ایک باری میرے وال ہٹا ہون کرو سوال جڑے ماتم بے کر دے ہو بی بی آپ کیوں نی وال ہٹا ہے کیمیں ہٹاوے یا ہاتھ بجے ہویا این جد وال ہٹا این بی بی دے چہرے دے نگا پئیے اوچھا رونی دے قدمات جھن کے آدھی ہکا گلد جواب دیکھ کی تھے آج کل غازی آئے یو وسد آئے یو ملک دے نام آئے ڈس آئے میں وانج کے تھوڑیاں آئے اوکے دا نیوہ اوکو دے نیائی تلائے اوچھا رونی میری سین ترور کے آدھی میرے موقعے مان اللہ لانت اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ملک سے عزاد دے زبان کلامی تاثیر اتا فرمائے ایک میلے سے عزاد اعلان سمات فرمالاؤ چار مرچ پندراما با مقام طالب حسین جعفری انہ دے گھارم میلے سے آزا ہو رہی ہے اس میلے سے آزانو زاکر حلبیت بحر المہ صحیب شین شایق اسید زاکر غلام جعفر تیار آف بھیرا اور زاکر حلبیت بحر المہ صحیب سید آدھا سید حسن مجتبا نقوی مہنہ سیدان ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائے حسن شرکت فرما کے اسوا بیدارہ انحاصل کریا ہے ان جو نافذ سامنے شین شایق اسید بحر المہ صحیب مرقہ دارد سید آدھا سید ساجد حسین بخاری آف ڈی جی خان ذکر محمد وعال محمد بیان فرمان کے بر محمد وعال محمد بلانتر صلوات دوبرہ ظہور امام زمن علیہ السلام اللہ مکلن ولی یکل حجت بن الحسن حسکری علیہ السلام صلواتکہ علیہ والا بائیہی فی حاضی ساعت وفی کنن ساعت من سات لیل ونہار ولی جم وحافظہ قائد وناصرہ ودلیل وائین انتات اس کے نہو ورزقات توان وطمتے اہو فی حات طویل یا رب محمد وعال محمد نادِ علی ان مذر الاجائب تجد ہو ان اللقا فی نوائی بکل حمم وغم من سی انجلی بے عظمت کا یا اللہ ہو بے نبوت کا یا محمدو بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی علیہ السلام ملک اللہ عظیم عبادت اپنی باہرگائج قبول فرما جو مومن حاضر بیٹھنے کے قدم دا عجر عظیم عجر قصیر عطا فرما آئیدی مجلس دیبانیان در رزق مال جان عزت آبروچ اضافہ فرما جو مومن بیمار ان مالک صحت عطا فرما جو مقروض ان کرز عطا فرما جو پریشان ان پریشانیاں دور فرما جو بے اولاد ان حیاتیاں لے ماتمی بیٹے عطا فرما سارے امین اکھے دعا ون دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین سیدان الحمدللہ یاران دفدہ بین بھرادہ زوارا توارے وستے چنگی دعا منگنا اپنے فیدے وستے امین آکھے مالک جتنے حد بلندن دعا وستے اسے سال انا مومنین نو ایران اراغ شام دی زواری نصیب فرما وقت دے امام دے جلدی تے ہونے ظہور فرما رب صلی اللہ محمد وعال محمد سارے دعا مندی قبولیت وستے مل کے باوازے بلند سالوات سارے تلاوت فرما بانی مجلس محمد عاصف گندل کو میرا مالک حیاتی علمات میں بیٹا عطا فرما ندی والا مرحومن درجات بلند فرما عبادت کرو دعا مندی قبولیت وستے موطر کرو زبان باوازے بلند سالوات سارے تلاوت اپنی اپنی نیک حجات دی قبولیت وستے باوازے بلند سالوات سارے تلاوت فرما کوئی مہربانی تھی سکتی ہی میں تھوڑے کٹھے تھی باندے میں فاصلے چنگے نہیں ہوں دے بلا فاصل دے مننہ لے ہو جی تھوڑے پیچھا نیڑے بیٹے ہوئے بھائی جان اوہلو آخیر علی برازر اگاں آنے ہو جی تسا جڑے ایکی قدم مگاں سی اور انشاءاللہ اسے سال زواری تے ویسی انشاءاللہ انشاءاللہ عقیدہ بلند ہونا چاہید ہے مدینہ علی وڈیلش پاہلین موتر کردبان بوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرما اللہم صلی اللہ علی محمد نعرہ تکبیر اللہ یا رسول بوازے بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ بعد سارے بولو جزیدیت مردباد اہل بید دے کل دشمنہ تے لانت بے شمار بی بی سیدہ دے کاتلہ تے لانت بے شمار جنہ بی بی کو خالی ولے ہونا حرامیت تے لانت بے شمار جنہ حسنین دی ماد دل لکھے ہونا بغیر تے لانت بے شمار بلا خزکو نفوز کتے تے لانت بے شمار ملکے باوازے بلند سلوات سارے تلاوت فرمو اجازت ہے میرے بزرگاں بھائیاں دی مجلس سناو جی بزرگاں درانن بھی تھوڑے ہومن تے سترے ہومن جیڑے بیٹھے ہی وے یقین ان تُسا چھوڑا کو منظور ہاوے قبول ہاوے تا حاضر ہو مقام دا سینہ حسین دے ازدار تے ماتمی دا مقام کیا ہے مومن دا مقام کیا ہے مجلس تو ایک دن پہلے تھوڑت میرا چوتھا تاجدارِ ولایت غیرت مند امام دا غیرت مند بیٹا باکر دبابہ فرمیندن مجلس تو ایک دن پہلے میں سجاد اپنے بیٹے محمد باکر کو نالا کے ہر عزدار دے دروازے تے ون کے مولا فرمیندن کنڈی کھڑکا کے دعوت دینا آتا بندہ مجلس حسین چاہنے اے توزا ماتمی آن دا مقام تو ارے اتنا کوئی خوش نصیب ہے جہنے دروازے تے دوں امام مند کے دعوت دے ون تے بندہ مجلس حسین چاہنے خوش نصیب ہی ویلی دے منن والے شیعہ اللہ نے ہکنہی دونہی ترہنہی چوڑن راہ پر عطا کی تے چوڑن دے چوڑن سہی میرے معصوم چوڑن دے چوڑن بے عیب یہ میں کہلے بابا جی اس مالک اللہ دا سہیوں ہکو احسانی نہ علاہ سکتے بھئی صلاح کے آلے ہو جس کریم اللہ نے توگو دے میں کوئی انسان بڑھایا چلو میں توہرہ نہ دا اپنا چاہا کہوں مالک اہوانی تا بڑھا سکتا ہی سہی جانوری تا بڑھا سکتا ہی اُدھا احسان ہے نہ سہی اس مالک نے انسان بڑھایا انسان بڑھا کے وقت مالک احسان کی تا مسلمان بڑھایا انسان اور مسلمان بڑھا کے چوڑھا دے مالک وہ اُدھا احسان ایکی تا تیر رجب دے دن خانہ کابہ دے اندر توگو دے میں کو مالک علی جی سا امام اتا کی تا خوش نصیبی ہے نا ایسا مرشد ایسا پیر مالک نے اتا کی تا جاندہ ایک دفعہ نہ چاؤ کتاب دے نا آئے نور سکلین مطبعہ دے کوئی مہران لیندہ رہا ہوئے کتاب دے نا آئے نور سکلین میرا صادق امام فرمیدن جیڑا بندہ اے اتو میرے ڈاڑے علی دے ہک دفعہ نہ چاہندے ہک دفعہ نہیں میں صادق امام دے کیتے ہوئے پورے سولہ ہزار قرآن مجید ختم دے سوا ملدہ ہے بج گت کے لئے ایج نہیں حت بلند کر کے حلالی حرامی دی پہ جاؤ نہ حیدری یا علی بادشاہ اے جوان ذرا حد کھول کے سوکے دی بھوئی جگہ کھل لیئے تو سندھ جوان ہو جی بندہ ہوئے جوان بیٹھا بندہ فرانٹیچ ہوئے بزرگ ہو جیڑا جوان اے این حد بد کے اپنے آپ کو نہیں جال سکتا ہوں زاکر غریب نوکتہ دہا دے ہوئی ہے لیم اللہ دینماد روزہ حج زکاة نیت نال انہ بات ساماندہ ذکریتا نیت نال ادازت ہوئے پروگرام ہوئے خوشیاں والا مہینہ تے ایسا شیعہ دیں ہاں حقیقی عیدہ والا مہینہ یہ میں گل لے نا جی میرا دل لے چونکہ امیر المومنین باب الحوائد تاج الاوسیہ ثابت قدم جامع القرآن حلال مشکلات خاور دو جہاں دافع البلا زاکر اکبر راحت العاشقین زیین و مجال سکم بذکر علیش ابن عبی طالب تو سنزیتے جڑ گئے بے سیدنا اللہیم بولونا تمہیں خیبر پختون خواہدہ سیدہ دے تک سارے بندے بلے سنئین ڈاڑے دے نا مکڑے نئی ساکیے کوسر شافی دارین صدیق اکبر زامن روز جزا طاہر اطہر ظاہر ازہر آلی قدر غزن فردین فاروق آزم کازمین نرخیز والعفین ان الناس ہنجڑا سرحلی نریہ او سرحلی نناسی لائک ممبر سلونی مرجل بہرین دے موتی مرجل بہرین دے موتی ولی اللہ حادی مہدی ید اللہ جنگہ فتح کرن والا امام ملود کعبہ نبی اندہ مشکل کشا حجرت والی رات نبی دے بستر تے سمن والا ایلی اسے ایلی دی اولاد دی آمد جیڑے عدب دی ذاکری سنکے ذکر گداد رہنے دے پڑھا لکھا دا آکرہ عدب دی ذاکری دا قائل اسے ایلی باد شاہ دی اولاد دی آمد شبان نت عرف پیا کرن یکم شبان میاد رہن حیاء دے قرآن دی آمد تری شبان سبر دے قرآن دی آمد چار شبان وفا دے قرآن دی آمد پن شبان غیرت دے قرآن دی آمد ست شبان تقسیم دے قرآن دی آمد جار شبان حسن دے قرآن دی آمد پدر شبان قرآن دے قرآن دی آمد سار شبان سارا شابان ازدارانو میں اے خوشیاں دل دیاں گہ رہی ہیں نال مبارک بات پیش کر رہی سنجی اللہ مولو تو انہوں انہا خوشیاں نصدقہ ہمیشہ خوشیاں نصیب فرماوے اللہ انہا خوشیاں نصدقہ تو انہوں نے دوکھ ہمیشہ مستے دور فرماوے اگر کوئی علاقہ علیہ ازداران دے آپس دے اختلافات ان ذکر دست کا مالک ہمیشہ مستے ختم فرماوے نفر تا مالک فرین صلیب فرماوے اجازت ہوئے پروگرام ہوئے تاہی میں پانچ سات کسیدے تو انہوں نے سنانے ہم آئے میں سارا پروگرام میں ہے نا جی پہلا کسیدہ دل پیاد ہے پہلا کسیدہ یکم شابان چونکہ آلیہ بی بی دی آمد ہے نا جی محسنہ اسلام محسنہ انسانیت اس بی بی دی آمد ہے جس بی بی صرف حسین نہیں اللہ انہوں بچایا سیر حلا مرد دو نقصان ہیوے بھائی چونکہ میں سیدہ کھریاں دے سچین اگلنا میں نکرے سندہ کون کرے سی سیر حلا مرد دو نقصان انہیں ایک تا ثواب نہیں ملنا تے دو جا مچھے پا مردی خطرہ ہوندہ ہے بھائی ایوے نا بابا جی تا کوشک تے چہرے دی مسکراتی بہن ضروری ہے جنہ سیدہ دی تاریخ پڑھیں دی پہی ہوئے نا انہ دا فضائل انہ دا نا پیا چوین دا ہوئے چہرے دی مسکرات بہن ضروری ہے بندے کو مو بڑھا کے نہیں باہنا چاہی دا بندے کو خوش ہو کے باہنا چاہی دا ایوی نورو سکلینج میں نے پنمہ مولا پیا فرمین دن جنہ مومن ازادار دا چہرہ اسے چودنہ نا ذکر سن کے نا سن کے کسیدے سن کے فضائل سن کے خوش ہون دے چہرے دے مسکرات آن دیئے بات سے آ فرمین دن چھے ماندی نماز تحجت وفضل ہے اس مومن دا چہرہ زندگی ہیں زندگی ہیں زندگی ہیں اجازت ہوئے موسنہ اسلام موسنہ انسانیت آلیہ بی بی دی فضیلت سرنا ما جس بی بی دے تھوڑے میرے تحسان ہے کہ جنہاں گھر ویندے ہو نا گھر چار دیواری دے اندر قدم رکھ دے ہو تے تھوڑی نگاہ پون دی اپنے پرددارہ تے اپنے گھر والے ہاں تے تے تھوڑے ذہنی چھے فرقان دے کہ اے میری ماں ہیں اے میری بیٹی ہیں اے میری دیئی ہیں اے بیوی ہیں اے اسے بیوی دا حسان ہے اے میں گھر لے رہے اجازت ہوئے تھا اسے موسنہ اسلام موسنہ اے قینات بی بی دی فضیلت دا قصیدہ آو جنبے قاضی وسیم عباس برادر زی وکار بہت پیارے دا کے سہیاں دے آو بسم اللہ کی بلا مالک زندگی دراز فرماوے انہیں اجازت ہوئے پروگرام ہوئے تب میں قصیدہ آلی ابھی بی دی فضیلت دا سوڑا آوان چاہتے دا رہا سارا پروگرام میں ہے نا سہی لالا ہتھ کول بہنا فرنٹ ڈالاوئی ہتھ کول کے سوکر دیب ہے عبادت کرو باوازے بلند صلوات انچی صلوات پڑو سونا حالیں توڑا نہیں خرج بدھو باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرما اللہ کی عربات کا اظہار ہے زینب اللہ کی عربات کا اظہار ہے زینب اللہ کی عربات کا اظہار ہے زینب رب کا جمال ہے در کرار ہے زینب عربات کا اظہار ہے زینب جنہ رہا ہے زینب جنہ رہا ہے سارا مجمع جنہ رہا ہے مالک اس بی بی رسد کا تو انہوں خوشیہ نصیب فرما ہے بی بی رسد کا مالک اس ذکر تو انہوں نے ہمیشہ قائم رکھے او قدردان مجمع میں محسنہ اسلام محسنہ اسلام محسنہ انسانیت علی دی شیر بیٹی ابباز دی مرشدہ دی فضیلہ دی ستنہ سنانہ قدردان مجمع نو ستنہ سنانہ میں لگا تبرد میری باز رہا ہے قرآن کی آیات کی تفسیر یہ بی بی قرآن کی آیات کی تفسیر یہ بی بی مولا حسن حسین کی ہمشیر یہ بی بی مولا حسن حسین کی ہمشیر یہ بی بی اللہ کے امراض کی توقیر یہ بی بی اللہ کے امراض کی توقیر یہ بی بی حیدر بھی آیا باس بھی شبیر یہ بی بی بابا علی کی ہو بہت تصویر بنی ہے زینب خدا کے دین کی تقدیر بنی ہے سلامت رہو بھائی ہمیشہ جیو دھیر جیو جیڑے بلے اندے بہی میں ہو بھی جیو جنا سیر بھی نہیں حلائے ہو ڈبل جیو سیدہ نکہ میں ازدارہ نے حقی دعا کرنا ازدارہ نکہ میں جنت جبہ کے جنت نو حسین بڑا منا یہ میں کہلے بابا جی سیر حلا واندہ پہلے یا کہے بھائی سواب ملنا نہیں زبان حلے سو تا مدینہ لے ادھار رکھ دے نہیں آؤ قدردان مجمع میں اس بھی بھی فضیلت دیا اگلیا سترہ توفہ سمجھو تطوریاں جھولیاں تک پوچھا واند لگا شیر خدا دی شیر بیٹی دا مقام پیار سینہ اس کے ہدم سے ہو گیا دنیا میں اجالا اس کے ہدم سے ہو گیا دنیا میں اجالا اس کے ہدم سے ہو گیا دنیا میں اجالا اس نے ہی توہاں گوش میں اسلام سنبھالا اس نے ہی توہاں گوش میں اسلام سنبھالا اور ہاشمی شیروں کو بھی گوڈی میں پالا 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 نسل یزیدیت کو بھی جڑ سے ہے نکالا جب یہ علی کے لہجے میں کرتی رہی کلا دو ذات کی بریائی سے کرتی رہی سلام سلامت رہو بھئی نارا نمبر ہے متباروں کو سنگی نے پتن کی ہو جیانا حالات ان پر لگ او قدردار مجموعہ لیے ستنا سناواں کوئی ریعتداد حق دار نہیں حق سیدہ کھانا نہیں بہت دی پیاری ہے ستنا اللہ دی قسم کل تک داد رہنے رہو کل تک تھوڑی داد کم ہے آلی ابی بی دی فضیلت یہ ستنا نا وزن بہت بلند ہے او قدردار مجموعہ بغیر انتدار دے عزت والے عزدارانو ستنا سناواں سمجھو تتورییں جھولیے تک میں توفہ بہجاواں کیا مقام ہے شہر خدا دی بیٹی دا احسان ہے اس بی بی کا ایمان بچایا گھر دے دیا اس بی بی نے رحمان بچایا گھر دے دیا اس بی بی نے رحمان بچایا گھر دے دیا اس بی بی نے رحمان بچایا گھر دے دیا اس بی بی اللہ دی قسم میں میرے کو ٹائم ہوئے شام تک یہ ستر اگلی پڑھ جا رہا وہاں والوی میری حسرت پوری نہیں ہو منی جیڑی سترہ میں اگلیاں توریاں جھولیاں تک پہنچا ہوا لگا شرط ہے توجہ میرے پاسے ہوئے اس بی بی نے رحمان بچایا اس نے ہی تو انسان کو انسان بنایا اس نے ہی تو انسان کو انسان بنایا اس بی بی نے گھر گھر میں قرآن بچایا اس نے حسینیت کو حیالی بنا دیا دیکھو یزیدیت کو حیالی بنا دیا سلامت رہو ہمیشہ جیوو ڈھیر جیوو جگ جگ جیوو یہ ذکر دست کا اللہ یہ ذکر توجہ نسان ہمیشہ قائم رکھے مالک تو انہوں کہیں کمی نے نہ محتاج نہ کریں اجازت ہوئے تحق کسیدہ ہور میں قدردان مجمنہ سنا ہوں جی ساراں دی اجازت ہے سنا ہوں کسیدہ دل پی آدھا ہے میرا تا ارادہ کچھ ہو رہی کرے ہی نہ کرے ہی نہ سوزیاں دی بھی منہ نہیں پون دی یہ دن بھی لوری سنو شہزادہ علی اکبر دی لوری فرا پروگرام ہے جی چونکہ نبیہ نے سلطان دے ترونجان دے بات چاٹا سئی بات چاہ حسین حرول دعا منگیا کہ مالک منو نانے دی شکلہ والا بیٹا آتا کر چرپیا یارا شابان دا نہیں نور دی جھولی چھ نور دا ظہور ہو گیا رحمت دی جھولی چھ رحمت دا نزول جنہیں لفظہ نے قدر کرن والے ازدار بیٹھے ہو قدر کرو تا لفظہ کان ان جاکن یارا شابان ساداد دی حویلی حیاء والے قرآن دی جھولی چھ حسن والے قرآن دا نزول ہوئے چھوٹے بچے ہوئے ہیں نا بابا جی لوریاں یا ماما سنے دی ہیں یا بھینہ سنے دی ہیں یا فپیاں سنے دی ہیں میں تو انہوں جاڑی لوری سنے دی ہیں یارا شابان ہم شکلے بیغمبر پتر نو حسین حتنا دے چاہ کے آپ جاڑی لوری سنے یہ ہوئے لوری سنے دی ہیں یہ جازہ سارا پروگرام ہے سنے دی ہیں دیکھا کسیدہ پڑھامن والی سلوات پڑھو بابا زے بلند سلوات سارے پانی دیوے غلوی مطرق اور دوبان اچی سلوات سارے تلاوت فرمائے اچی مولا فرمین چاہا لالی اکبر چاہا چاہا او نانے دیا شکل آوالا ہے ایدہ جھولو یا اپ جھلاوا چاہا لالی اکبر چاہا سلامت رو بھئی یا رسول اللہ میرے مولا امام حسین نے اپنے پتنوں حتہ دے چاہیا پہشانی جمعی متھا جمعہ امام حسین نے اپنے بیٹے دا متھا جمع گئے اگلی گل گل کری کی دیے میرے مولا حسین یوسیف کی آیت ہے سورا سلطان کے بر پورا قرآن کے بر یوسیف کی آیت ہے سورا سلطان کے بر پورا قرآن کے بر یوسیف کی آیت ہے اپنے بھی ملنا جی بڑی علمیہ سوچوں جو پتہ نہیں کتھا گیا ودہ ہیں تھوڑی دیر مجلسی جوالا بادشاہ دی آمد ہو یارا شابان نو چاچا سائیں میرے مولا شہزاد علی اکبر دی آمد ہوئی آلی ابی بی بھرا دکھو لئی حسین مبارک ہوئی تک اون اکبر اے اکبر عطا کیتا توجہ بھائی بی بی آدی حسین اگر بھین مبارکی منگی تا ریسے بھیرا بھین دا سر چم آلی اکیو جی اگر نہ کرینی تو مانگتا سائی بی بی آدی حسین یہ پھر دیں تا یہ اکبر دین ہے توجہ سائی اکبر دین ہے لیلا سین دی جھولی چون امام حسین نے علی اکبر کچھ آیا بھین آلی اکبر رکھا بھین دا سر چم کے آدی آلی ای تا ہک اکبر لکھ اکبر ہوئے ہا تیرے سر تو قربان کر رہا انہا آلی ابی بی زندگی پہلی دفعہ دیر خوش ہوئے علی دی بیٹی زندگی پہلی دفعہ دیر خوش ہوئے شہر خدا دی شہر بیٹی اب آز دی مرشدہ دی دیر خوش آئین اکبر نو جھولی چھولی چھولی بیٹھن کہیں ولے اکبر دو دے دن کہیں ولے اون اکبر دو دے دن کہیں ولے این اکبر دو دے دن وات اون اکبر دو دے دن وقت اکبر دم ہو چمکے آلی ابھی بھی اگلی گل کے نہیں کریں دی آلی آسین شالو جی وے اکبر لکھتی وے اکبر آلی آسین شالو جی وے اکبر لکھتی وے اکبر وقت اکبر سوڑے ناہ دو صداک ونے اکبر دنیا بھوپی آماما لالے اکبر جاماما سلامت رہو ہمیشہ جی وے ڈھیر جی وے جگ جگ جی وے اے ذکر اللہ تواری ناہ سلچ ہمیشہ قائم رکھے بی بی دست کا مالک بانیاں نو بسیر اس کے دے وے جملہ مومنین جتنے خاندان دے ٹرگین مالک درجات بلند فرماوے کہے نبی دے پتر ایویں چونکہ سیدہ طبیعت میری بہت افسٹ ہی لیکن مراما بڑا مجبور کی تو میں معذرت بڑی کی تھی دل پی آدھیں ان چند جملے غربت دے سوڑا ہوا کہے نبی دے پتر ایویں رُلے نئی جی وے رُل گیا دھیا جگ تے باد شای لی دیا کہے نبی دے پتر ایویں رونا dent پتر ایویں رھل گیا دھیا جگ تے باد شای لی دیا کہے نبی گو رنکر حسین توڑا آواز بدھا بیس آنڈالا جدہ وسدے آئین عرشا تو کھانے آنڈے آئین عباس نہ لین جنے دہا جنہوں جنے نینجوں جنن بھیرا تک کفن کوئی نہیں بھین دی چادر کوئی نہیں جنہوں 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 یہ گرائی نہ روے وہ زین کا روایہ ہی آدھیے بے موز میں ادھار و دجڑے نائے دمجدہ مریہ تینا ادھار لہے سا سیدہ دیالیہ میں مردہ تم مستورے میں بیرزم بوزہ ادھار کی ویلے سے بی بی آدھیے نروہ میں اکبر نو بھی دیسا سیدہ دیالیہ اکبر نہ ہوئی تو وقت کیا کرے سے بی بی آدھیے غازی نو بھی دیسا قاسم نو بھی دیسا اول محمد کو بھی دیسا سیدہ دیالیہ نروہ سارے ٹور وننی تو وقت کیا کرے سے بی بی آدھیے غازی نو بھرگا جریہ دبے سا ماد چادر جا کے چھا بڑے سا یادہ دی نروہ چادر نہ ہوئی تو وقت کیا کرے سے بی بی آدھیے حسین اتلال سار دیوال کھل ایسا اچھا بڑے سا یادہ دی نروہ حات روج وننی سیدہ راضی ہوگا نروہ حات روج وننی اتہائی وسطہ ویلا بانیان حکم کی تے دو وین بادار شام دے ضرور سنا وڑے لی اوکھے بادار نبھائے اوکھے دربار نبھائے حسین دی چار سال دی محصومہ دی بھوپی دے اگوال لیے نکے نکے ہاتھ بانکے دی بھوپی امم میں کرا سا اے کھیڑی جھائے بھگر گا اترائے دفا محصومہ پوچھائے آلی ابی بھی کوئی جواب نہیں لیتا جناتری جی دفا کوئی جواب نہیں لیتا محصومہ حت بن گیا دی بھوپی امم یتیم سمیت کے میں کوئی سوال دا جواب دے میں جو پچھ دیاں اکیڑی جھائے جڑا آیا قریب بڑھ کرو وڑھ جڑا قریب بڑھ کرو وڑھ میں پڑھا نہیں ہوں دے وستے لگا میں جو پچھ دیاں اکیڑی جھائے اس ویلے آلی ابی بھی روندی روندی میتی دے بہ گئی بی بھی آلی ایک کیوں میں آیا کولو والو والا پچھ دیاں اگے میں کناشا میت آئی مک گئے بازار آگیاں دربار مک گئے بازار آگیاں دربار کتل انا ما ترس دے رائیں مکتول دیاں بھینا چپ کر کے کھڑیاں رہی ہیں جڑا غریب بڑھ کرو وڑھا ہے باوہ جی کتل انا ما ترس دے رائیں مکتول دیاں دھیاں بھینا چپ کر کے دے دیاں رہی ہیں سب تو پہلے شمر حرامی کوئی نام ملے این کتے انام سٹھ چھوڑے جڑا تخت بیٹھا ہی آدھے کم کیڑا کی تے جو آدھے انام تھوڑے ایک کمی نہیں دے پاس دے کیا دے میرے ظلم دا کر دے وہ لہاں نہیں سگدہ تے بھانے لکھ دے ظالم شاہی و جتا کہی کہاں تل ناکامتیں اتھا کہیں نہیں جو رات روانے ہوتا ہے کرو تا پڑھنا چا زالے مانے جنا میں پو جانوے پیو دے دی میں ٹھیک بے کو گل لائی وہ نہیں ہٹ دی پیو دی اگر دن تو میں جھن کا نال الہمدللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہاتھ نہیں پیڑے دی طبیعت لیکن میں کوش کریں نا ایک وین میں ہور موہر اللہ سنیں نا او وین بدر گئے ہو جس وین دی شام بی بی دی حرم کو پکڑ کے بی بی کو موہر لوا آیا جڑے عدب دی داکری سن کرون دے ہو ادھراد دا ٹائم پن سال پتر دا مو چمد بیٹھے سجاد سیدہ دے باکلال میں دا ریا کوئی نہیں میرے مان مک گین میں دا ریا کوئی نہیں ہون میں وطن تیوان کے کیا کرنا ہے میں کوئی وسن دا رہ گیا پھے ہوتے پتر دے درمیان گلنا پہیاں ہونیان بھیڑا نو نصیبوں میں کمین یزید دا کاسے دے سجاد تک یزید یاد کیتے اٹھے میرے امام میرے مولانے باکر دا مو چمد باکر آنکھ کھول پیشی دا ٹائم آگئے باکر آدھے باپائی میں لے رات پیشیاں سجادہ دا دی کو پیشیاں دونا دیا ہونی اللہ جنہ دا کوئی رہ گیا ہوئے وہا یزید دی مردی دی کو سڈے یا راتی اللہ توانی عبادت کا مول فرما ہوئے پیوٹیں پتر آدھر آدھا ٹائم آئی کمینے لے در بارن کمینے لے در بارن کمینہ دا جلی کرو سجادنو کرسی دو جلی کرو سجادنو کرسی دو کرسی دا نام ہے سجاد دی رات واد گئی ہے ظالم شرم نیوی آن دی جتا میرین پھپیاں تے ماں وہاں این جو قید ہو کے کھڑیاں رہی ہیں وہ تو کرسی دینے کمینہ دے سجاد وطن دے والوان قیدہ چھوٹ گئی ہیں نی جیڑا آیاں غریب بڑھ کرو سیدہ یہران دا فدہ دوار پورے مجمع دے گو ہاتھ بڑی کھڑا رومن ناوی تا اتنی ہے چکرے حکمہ دی ہے دا گواہ بڑھ بڑھ بڑھنے میری ذاکری دا اوکھا وین جرہ میں پڑھ لگا رومن لے عددارو کمینہ دے سجاد وطن دے والوان قیدہ چھوٹ گئی ہیں نی خوشوانیواز 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 دینا خوش وسن دا نام ہے بزرگو دھیان دے پڑھ دے انہیں دینا خوشوانیواز سن دا نام ہے بانگ کر دے بہا بے دیر رات واد گئی ہے سیادہ دیو اللہ یو واس سگنا و جائے دی ماد برکا تیلہ ہیوانیویچ بازار و جیڑی ویڑیویچ لائے ٹور سگ دیتا ہے ٹوریویچ ماشاءاللہ مجھوانیواز سامنے شنشائی قصائد خزینت الخصائد کاریل قصائد بہر المصائد زاکر قاضی وسیم صفدر آف خانیوال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان کے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری برمحمد و آل محمد بلندر صلوات ملکے درود پڑو محمد و آل محمد ازادت بلند آواز دنال خوشنو دیئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلندر صلوات خوشنو دیئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلندر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی سہت اور سلام تیواست سارے صلوات سناؤ ارباب دانش ارباب فہم صاحب ادراک نکتہ نواز حاضرین مجلس بلندر 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 میں امام حسین علیہ سلام دا گداغر بادی گداغری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال باکمال بے مثال میرا حسین جہندی جتی چر رزق موجود عزتدار مجمع واجب الہترام مجمع میرے بزرگا بیرام مجمع میرا علی علی اللہ پڑھن مجمع میرا مات میت ازاد مجمع میرا مجلس چایا ہویا شہکار مجمع میرا عبادت گزار مجمع چہرے علی ولی اللہ نمائ کر بلند تر سلوات اجازت ہے میں ذکر پاک جناب تک پچھا میرے بیرام دا میرے بزرگ دا میرے لالے دا مزاج بہتر ہے صبح دی مجلس میں آنکھ کے نہیں تھک نہ گئے اومن بڑی بڑی مہربان عزت تفضائی حوصلہ وزائی دا شکریہ بانی مجلس محمد آصف گندل مالک انہ کو زندگی اللہ بیٹا عطا فرما وے اور انہ دی والدہ مرہومہ محمد آصف گندل دی والدہ مرہومہ دے میرا مالک درجات بلند فرما وے سر جی شابان دے مہینہ چار سترہ شابان دے حوالے نال جناب دے نظر کرے نا ہے اجازت آئے تیرہ ہے کل چونہ ہے ہاں اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ امام کا اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ امام کا ایک سات جلوہ دیکھیں گے بارہ امام کا اٹھ جائے کاش چہرے سے میرے سیریس لالے میرے سنجیدہ میرے بلکل ہمیں بھئی کمال ہوگئے یہ تیرہ شابان مسکراہت دا دن ہے آئی تیرے ہے نا جی کل میرے بارویں سرکار میرے وارس دیام اللہ اللہ صلی اللہ شاید ابباس مجلس رکھ چھوڑیے مسائے بھی پڑھیں دے پہن لیکن دن تشابان دیں تو سچے رہے تھے نیاز حسین ہور کچھ نہ کرو نکی نکی مسکراہ تر اقبا انہیں سنجیدہ مجمع کو میں کس سنو آ انہیں سیریس نہیں ذرا خوشی کرو اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ امام کا ایک ساتھ جلوہ دیکھیں گے بارہ امام کا میں لکھ کے چومتا ہوں عریضے کو اس لیے نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے عریضے کالہ سا عریضے پاہنے کو نا تھوڑے تا نہیں رہی نزی کین بولو یار کال عریضے لکھے سونا ساڑھی دیا بینی ماں عریضے لکھ دریا کو ونج با سن اندھے چارزیاں لکھی ہو یار حسن بولو تا زیار انجھے گا لے نا ہونے نیاز حسین مہتا کو ریزالٹ دی نا اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ حسین کا ایک ساتھ جلوہ دیکھیں گے بارہ امام کا میں لکھ کے چومتا ہوں عریضے کو اس لیے چومے گا جا کے ہاتھ عریضہ امام کا حیدری 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 کب چمکے کی تیری ذلف کار ہے مولا کب چمکے کی تیری ذلف کار ہے مولا ہو سکتا ہے میری بات آپ کی سمات وں کے دریج سے تکر جائے خدا کرے حسینیت کا مفہوم ہم سب کی سمجھ میں آ جائے یارب محمد مولا غازی کا عالم گھر گھر پہ لارا جائے یارب علی ہمیں اس قابل بنا کہ مولا مہدی قادی دار ہو جائے نیارے حیدری 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 بہت شکریہ اکم چلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے بھائی جی میں تھڑا ذاکر کوئی نہیں مطلب سمجھو بھائی میرے بھائی شاسہ پاڑ گئے انہیں طبیعتی خراب بھائی بڑا چپ پاڑ گئے لیکن میں میرے کو چوپ کر کے بندے نہیں دیکھ سکیں دیں سیدھی جی گال ہے نہ میں آپ تھڑ نہ مجمع ٹھڑ چنگا لگ دیں اگر میں کر ہی ہیدر کرار ابھی ہیدری یا ہیدری آخری ہیدر کرار ابھی باقی ہے کرنے تیڑا دیدار ذرا سامنے تا سرائے کی سنوانا لالا کرنے تیڑا دیدار ذرا سامنے تا آدھا کھڑے زوار ذرا سامنے تا چاچا جی نمی گال نا ہوئے نا ولوسیم عباس دے سڑن دا فیدہ شاہد شاہد عباس میرے لالے کرنے تیڑا دیدار ذرا چسگنے ذرا سامنے تا آدھا کھڑے زوار ذرا سامنے تا حرمات می نمازی دا شوک عروج ہے اے مرد پردادار ذرا سامنے تا اے مرد پردادار ذرا سامنے تا اور جس کو امام وقت کا دیدار ہو گیا ہیلو بھائی جی دادرے ہو دادرے ون کوئی میڑا نہیں نہ داد منگ میڑا ہے نہ دادرے ون میڑا جس کو امام وقت کا دیدار ہو گیا ہر دور کے علی کا وہ زوار ہو گیا ہر دور کے علی کا سویٹر لے بھائی دادرے تڑنا کیا مدسر دادرے ہر دور کے علی کا وہ زوار ہو گیا قائم سے بغز اور کھڑا ہے قیام میں سار جی قائم سے بغز نادم ممبر وہ نے نادم ممبر قائم سے بغز اور کھڑا دیکھ دیکھیں گے بھائی ہنستہ 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 اللہ کوئی میرے یگو بھولے لوگ تا نہیں بیٹھے میرے یگو سیانی قوم بیٹھئے ایڈی سیانی جو جنہ دا پیر علی ہے میرے یگو کوئی کمزور لوگ تا نہیں بیٹھے میں شیعج کھڑا پڑ دا پھر سے ہستہ ہوا اللہ کا گھر دیکھیں گے سنتے ہیں کعبے سے ہونا ہے ظہور قائم ہم بھی دیوار میں بنتا ہوا در دیکھیں ہلو اے دری ہم بھی دیوار میں بنتا ہوا شاید آباز چیرے دیکھ بندی چیرے گھنٹے پہلے نظر نہ آئے حسن انہوں تو اگہ دیکھیں انہوں اگہ دیکھیں آؤ نظر آؤ اتا بندے کوئی سما منا میں کوئی بستر لوڈ کی تے ہو میرے کو ٹراک کے ایک کڑھا کسید ہے بھائی تو سونہ دے بھانجے ہو تو آری مانگی نہیں لیکن پہلے میں اپنی منویس آزرہ میرے پاس سریعہ ہے ایجادت جی آئے مکزونے تُو مکزونے تُو مکزونے تُو پہلے کسیدہ میں بارویں سرکار دا پڑ سا سار جی تیاری مکزونے تُو ہونتا پردہ چا مالا دادے علید آر کے ممبار سجا مالا ہے داری ہے داری مکزونے تُو پھردہ پردہ چا مالا دادے علید آر کے ممبار سجا مالا مکزونے تُو پھردہ چا مالا دادے علید آر کے ممبار سجا مالا ممبار سجا مالا سارے بھلائے سارے ملکے بھلائے ممبار ممبار سجا مالا ممبار 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 شکریہ تب یہ تلکی دی بھئی ہے میرا مولا جلدی آؤ میرا مولا ایتھائی آؤ ایک ایڈی جگہ ہے پنڈی رامائے چاہو مولا پنڈی راما رامائے چاہو مولا ایتھائی آؤ کل چونہ آج تیرا کو آؤ این شاید دی مجلسی چاہو مولا ایس سارا مجمع میرے بانی میرے مومنین میرے ناظم میمبر میرے ساؤں ڈالا میرے مہمان دیکھنا چاہنے پچھو کیڑی گل کی میں مہمد مہمد سوہانی اٹھو ہونا دوری دا سر آپ نے سنے ہی نہیں میرے بانی ببر شیر اے داری کی میں محمد سوڑی اٹھو را دور دا کی میں محمد سوڑی اٹھو را اگلی زدر سنائے مولا ایتھائی آؤ آسا دیکھنا چاہنے آئے کی میں محمد ہمد سوڑی اٹھو را دوری دا کی میں محمد ہر جنگ تو جت کے موڑ دا سر بلائے ہی داری کی میں محمد ہمد سوڑی اٹھو را دوری دا کی میں محمد ہر جنگ تو جت کے موڑ دا مولا علی مانگو تیغ چلا مولا وعد گینی ہون دشمن مہار مکا ایلی ہاں گلی ایلی 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 مہار مکا مولا سر جی بندے جا گئے ہیں بندے بندے جا گئے ہیں بندے جا گئے ہیں اگو رکھا ہے اگو بروز ایمان شہر میرا پاک محمد مصطفی میرا پاک میرا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات سار جی محمد مصطفی کرسی ہوسی اللہ دی لگی ہوئی تے دنیا کٹھی ہوسی لوگ کٹھے ہوسن آوازِ قدرہ تاکسی سارے سامنے کٹھین رسول پاک موجود ہوسن فرمیسن میرا اللہ انہ کو معاف کر اے میری امت شفاعت فرمیسن نا بولو یار تے رسول دا آکھیا اللہ تا نہیں ٹلے نا او آشکے او محبوبے اللہ اپنے نبی دا آکھا نہیں ٹلے نا اوہ پنڈی رامہ لے میں کو قرآن دی قسم میں کو چودہ شبان دی رات دی قسم ہر دی بخش شو ونجنیے ایک قرآن چاہ کے پیادا قسم خودہ دی پا محمد نہیں مجرہ مول مولا یار مولا یار دے دوش مر جلات نہیں مجرہ سانت تیری جد دینوں کر مولا یار مولا یار ایلی 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 جلی مولا یار ہماری موت رکھتے چاہتے اور تُو ستا وائی وائی دوزک دیکھتے را لیا تو کم جوا جیوا اچھا جی طبیعت لگی دل خوشت ہے میرے کوئل اتنے قصید شابان دیں میری سمجھ چینی پیا آدھا میں کیڑا کیڑا پڑھا اچھا جی اچھا جی بھائی دا بھی ہے یار میرا دیکھو میری گال سنو میں اپنی نیاز حلال کر کے ویسا تانو آکھن دی لوڑ ہی نہیں تانو آکھن دی لوڑ ہی نہیں تجھے سویر دی مجلس چروعے تجھے ویک لو اتنی پھرتی نال اتنے زور نال اتنی گرم جوشنل کوئی پڑھے ہے میں پڑھتا میں اپنی نیاز حلال کرے سا تانو کہن دی لوڑ ہی نہیں پہنی تجھے میں جی اپنی پوری مجلس پڑھ کے جاواں گا میں شاید پوری مجلس نے پڑھا میں بخار ہوئے دے میری مجبوری ہے بولو تے سیجی لو جی ایک کسیدہ اور سڑھتا پڑھتا توڑا میں باد پڑھتا میں مولا غازی دے کسیدہ پڑھتا یہ اللہ میں سونا سر جی کیونکہ میں حسابنا چل دا کیونکہ میرے کو ان شابان پیش اللہ کوئی امام حسین دے کسیدہ پڑھتا میرے کوئی مولا باس دے علی اکبر دے بارویں سرکار دے پڑھتا والے آدھنے پیچھ رہے جب اچھ گیرے وار سے گیر مار کے وان انہوں نے ذرا غور کر رہے ہیں میں کسیدہ مولا باس دا اے اللہ میں سونا ساؤنڈ ڈالے بھائی فیٹ کر کے ساؤنڈ ڈالا پڑھتا ساؤنڈ ڈالے بھائی ساؤنڈ ڈالے بھائی بڑی مہربانی اے ریموٹ کنٹرول ہے اے ریموٹ کنٹرول اے علم اے سہنا مل برگا دیدہ ہے پورا پڑا ہے دو سہنا اجھے کہہ دا پڑا ہے اے علم اے سہنا مل برگا دیدہ ہے اے علم دے تلے علش کر غازی دا ہے جتن سیب سمر دنے او در غازی دا ہے در تو ہر شے مل اے جو ہر غازی دا ہے در تو ہر شے مل اے جو ہر غازی دا ہے کن منجا در تو ہر شے مل اے جو ہر غازی دا ہے در تو ہر شے مل اے جو ہر غازی دا ہے در تو ہر شے مل اے جو ہر غازی دا ہے رب کن منگنا ہے سایم سجا کے میری آس میری آس میری آس یا آس میری آس میں مل اے جو ہر غازی دا ہے سوڑ پیردہ لنگر کھاکے اس جہان جس سہارا لنگر غازیدہ ہے جہان جس سہارا لنگر غازیدہ ہے جھیڑا رج رج کھاوے انہوں کر غازیدہ ہے ہی دری ہی دری کی بن گئی اٹھے نارے لنگر اٹھے نارے لنگر اٹھے نارے لنگر دبل کار دبل کار نو بھی ہے نو جنگر ہی دری ہی دری اٹھے نارے لنگر اٹھے نارے لنگر جگہ سندھ ویتھ آیا سندھ والا بابا بی جگہ سندھ ویتھ آیا سب تو پہلے علم لو آیا تائیتا یا جوی سندوچ ہر گھر غازی دا ہے ساگ سدا ملوال کلندر غازی جشن مانگیا محمدنا ملکنہ رہے ہیں ہی دریب پولی اوٹو لنگنہ ہے ایجا پکے ہلو ہمیلی لالے پوٹو چکا چکا بن گئی ہے پہلے پرچمیں ہاتھ وچنپ کے پلت پاک پیمبر سرور غازی دائے پلت پاک پیمبر سرور غازی دائے اللہ اکبر آکھے جو اکبر غازی دائے اے نری تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے بھائی میں حکیر فقیر کو چنگا سن دے پہو میں امام حسین دے نوکر کو چنگا سن دے پہو میں مولا علی علیہ السلام دے کمی کو چنگا سن دے پہو اصلا کمی ہے بادشاہ دے کمی ہونن جیڑے وڈے رے وڈے بادشاہ دے سرداران دے کسیدے پڑن تھے میرے سردار دے نام علی ہے ویری نائس ویری گوڈ تھکے تھے نیوے سچی دسو تھے نیوے ایمام حسین دی آمد ترے شبان صرف ساڑی دے یار خوش تھی کہ حسین سارے ادھا پی رہے علی سب دا امام حسین سب دا امام شیعت سنی حدید 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 بڑی مہربانی شیعت سنی حدید شیعت سنی حدید یائی لی 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 دھرتی تے چین آیا مولا حسین مویا ولید تے یزید ہے شیعہ تے سنیا دید ہے خوش رامنا چاہید ہے ٹینشن آ ختم ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے ٹینشن لینے کا نہیں قدی ٹینشن لینی نہیں ہمیشہ لیتی کرو بے کو اور کوشش کی تھی علی دے دشمن کو دیتی علی دے دشمن دے کو لگا ہمیشہ لگا ہمیشہ لگے ٹینشن ٹینشن بہت بڑی بہت بڑا عذاب ہے ٹینشن لیکن لینے کا نہیں ٹینشن لینے کرو یہ موبائل ٹینشن ہے موبائل ایکو باندھ رکھا کرو ایکو میں سائنٹ دے نہیں آکھا میں کہے ٹوٹل باندھ رکھا کرو انوویج دے ہو دیاں تے پترہ دو پر ایس کرو اپنیاں بیٹیاں کو مات دے ہو اپنے پترہ کو یہ بڑی خطرناک آئیٹم ہے یہ مشین بہت خطرناک ہے اپنیاں دیاں توں مات دے ہو اپنیاں دیاں کو وہ آکھے نہ سائے کیلکولیٹر یوز کرنے ان کو کیلکولیٹر نہ مات گنا رہے ہو وہ بانے بڑے ہیں بچے یہ بابا ہمیں دے دے ہم نے یہ کرنے نہ بیٹا میں وہ چیز آپ کے دے اگل میری یاد رکھا ہے ایک بڑی خطرناک آئیٹم ہے اپنیاں دیاں مشرقہ لیں بڑھایاں ہی باستے برباد تھی برباد ایک بربادی آستے بڑھایا گئے شیعہ تے سنیاں دی اید ہے 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 جیڑے میں اچھا پیغام دیتے توسے تو چپ کر گئے ہو سارے اوہ چیرے کرو جڑے پہلے آن جڑے پہلے آن اینج کرو اینج اوہ چیرے کرو میرے پیغام نال بندیاں دے چیرے بدل گئے شیعہ تے سنیاں دی اید ہے شیعہ تے سنیاں دی اید ہے تینے شابان دی فجر رب نے اپنا نور لہا تہرے دماغ میرے پاسے نہیں میں کہ تین شابان دی فجری رب نے اپنا نور لہایا تین شابان دی فجری رب نے اپنا نور لہایا حجم و عجمہ نور خدا دا جھولی دے رچ پایا اوہ بی بی دا زین آیا تے نور این آیا ملانو سدمہ شدید ہے سارے بولائے سارے بولامر مل کے نام علید گون جاوے اے دری شیعہ تے سنیاں دی اید ہے شیعہ تے سنیاں دی اید ہے بڑی مہربانی بڑی بڑی مہربانی ایک چہر میں سنو ماما تو یہ تبیتہ خوش ہو گا انہیں سمجھوئے جشنیں انہیں سمجھوئے جشنیں مطری جاکہ سیدھا پردہ کھڑا تو چوتھا پڑوں ہاں جشن ہی ہو گیا یار بولو تو صحیح توڑے اتنے خوبصورت چہرے بزید کھیل گئے ہیں انہیں مطلب ہے جشنیں تے اوئی جشنیں کل چولہ جبان وارس دی آمد دا وارس دی آمد دے میں پیا پردان آج دے جشن چبار رویا حضیر رل کے جشن من ہے حیدری آج دے جشن چبار رویا حضیر رل کے جشن من ہے حیدری امہ حسین دی آر محمد تو زک تو بچ ایسی امہ حسین دی آر محمد تو دو زک تو بچ ویسی سچ یقین والی کھل دے برین والی سچ یقین والی کھل دے برین والی موقع تے ملنی رسید ہے حیدری شیعہ تے سنیا دی دے شیعہ تے سنیا دی دے نارے حیدری جی شیعہ تے سنیا دی دے جی شیعہ تے سنیا دے جی شیعہ تے سنیا دی دے جی شیعہ تے سنیا دی دے اوکے خوشو اتو پڑھتا پییا بیا کسیدہ گھرامنا نہیں نیاز پوری حلال نیاز حلال اچھا جی ایک کسیدہ پڑھتا ہے بھائی دا موں سارے لوگاں دا آرڈر ہے ہون میں ذرا ریورس گئے لاکر جب اچو میں دا مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے نوجوان میرے بھائی مقصود ممکنات کا مقصود کون ہے اس بے وجود بیعت میں موجود کون ہے بے وجود بیعت میں بیعت کہتے ہیں گھر کو یعنی بیعت اللہ اللہ دا گھر اس بے وجود بیعت میں موجود کون ہے صدیوں سے یہ سوال ہے اب تک رکا ہوا گھر لمیالید کا ہے تو یہ مولود کون ہے نکرہ لیں داد نہیں ڈیتی اور میرے جیمن لالے میں ٹھرا اور میں صدقے بن جا شالہ علیہ علیہ کو کر رہی کو جنا تھی اور نعرہ حیدری دا لامر نالے جین دے رہا اور میرے مولائیوں کو شالہ کر رہی کو جنا تھی شالہ وس دے رہا دھیاں پترہ نال بینی بیرامہ نال ہی میں ہس دے رہا ہو ہی میں چمک دے رہا ہو شالہ وسلم شالہ وسلم شالہ وسلم شالہ وسلم شالہ وسلم شالہ وسلم یہ ہوں میرا سوال ہے یہ ہوں میرا قصید ہے گھر لمیالید کا ہے تو یہ مولود کون ہے اوکے کیوں خالق گھر بڑھایا 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 سم ٹائم سم ٹائم بندے چھوڑی ویں دن بندے روسی پہن دن وہ جا ہوں دی ادھنی زیادہ پڑھ دے زاکر پنجی تری منٹ تو زیادہ پڑھ دے نہیں میں تھوڑا لنبا نہیں پڑھ دا پیا گھٹا ہوں پڑھ چھوڑا اچھا جی یہ تو سننا چاہنا ملکن رہے دری کیوں خالق گھر بڑھایا 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 جنہ گھر میں جمس جنہ گھار میں جو وسن جنہ گھار میں جو وسن ولکہ تعمیر کرایا ہائے دری ہائے دری ستھی جگال ہے کہ لم یلے دے لم یلے دے اللہ اہد دے اللہ سمد دے اللہ حکے نہ اللہ دی کوئی اولاد نہ اللہ کہیں دی اولاد سمجھ نہیں آن دی جس میں لے نہ اللہ رانا نہ اللہ بہنا نہ اللہ وسن تاہی تا پیا پڑ دا کیوں خالق گھار بنوایا کیوں ابراہیم بنایا جنہ گھار میں جو وسن آنائی جنہ گھار میں جو وسن آنائی ولکہ تعمیر کرایا کیوں خالق شیعانے ہیدر کرار پنڈی راوالے ہوں اس گال دی سمجھ نہ ہی پہیاں دی سن دے پہو نہیں لالا جی اس گال دی بیٹا سمجھ نہ ہی پہیاں دی کہ اللہ پاک ایک گھار کیوں بنوایا تے کیوں ابراہیم اسماعیل بنوایا ولیندی سمجھ آئی وسیمہ باسو کڑن آئی میرا سینہ ایک رات سہانی آئی اوہ تیرا رجب دی آئی اوہ تیرا رجب دی آئی اس گھر دے پاسے ٹور پہی سردار اصد دی جائی اوہ تیرا رجب دی آئی اس گھر دے پاسے ٹور پہی سردار اصد دی جائی سردار اصد دی جائی سردار اصد دی جائی اکو حیدر ہن وسایا سارے بلائے علی والے ملکے حیدری کعبہ علی کے فائش سے گلوار ہو گیا واہ واہ کت خانہ جو بدلا تو بابکار ہو گیا مولا علی کا شکر رنینے کے باستے اوہ کالا لبا سکر رضا دار ہو گیا حیدری اوہ لگھر دی کس مدوے کو اوہ لگھر دی کس مدوے کو اوہ کھو حیدر آن وسایا کیوں کالک گل بنوایا کیوں ابراہیم بڑایا نان حیدری واہ وسیم عباس ویری گوڈ وسیم عباس حیدری ایکسیلنٹ وسیم عباس کیا بات ہے تیریاں پھرتیاں تیرے قصیدے اوہ تُو تیرے نعرے اوہ میرے مومن پیارے اے تورے واسطے تورے واسطے سارا گوڑی شاہ باش اے بچہ بھی ٹھیک ہے حیدری ویری گوڈ اچھا اچھا بھائی جان بی بی آئے نا بی بی فاطمہ بنت حسد بی بی کعبے دے کول آئے خرامہ خرامہ جبرائیل پیغام دیتا بی بی ٹرپ ہے لا لا بی بی ٹرپ ہے شاہ دباس بی بی ٹردے ٹردے کعبے دے کول آئے اگو دروازہ لوک کعبے دا مین دروازہ لوک تالہ لگ گیا عائی بی بی اتھو ہٹے بی بی دیوار کول آئے دیوار بی بی دی عزت کیتی اوہ پنڈیا لیاں دیوار ہٹ گئی اوہ دیوار پھٹ گئی بی بی دروازے دے اندر دا بی بی دیوار ہٹی میری سین اندر داخل ہوئے اور اگلی کل بی بی خود فرمیں دیئے بی بی یا دی جس لیے میں کعبیں آئیاں والخویا کیا ہے بی بی یا دیئے میں اندر داخل تھائیاں میں جو پکار کے بہ گئیاں میں کورا آن بلایاں میں تصویر پڑ دی رہی تھاڑی مرضی یار تھاڑی مرضی یار لالیا حیدری مرزا صاحب میں کن بن جاں خدا دی قسمیں اگلی ستر جڑی ہیں نا اگلی ستر تھے کتہیں کتہیں ہم اسرہ میں کو پنجی پنجی دفعہ پڑھنا پہے بندے چیڑا نام علی سوڑ کے موچہ بٹاوے چیڑا نام علی سوڑ کے موچہ بٹاوے وہ اپنی بلادت دی چاہتے گناوے مرزا جی یہ جڑا مصر ہے نا جڑا میں انہوں پڑھ دا پیاں میں کوئے ستر کی تھا ہی پنجی پنجی دفعہ پڑھنی پہی ہے اڈی وڈی ستر ہے میں علی دا ونڈیا ہے رزک کھاں ہاں مولا علی دا ونڈیا میں پیوڑا دے تو کھاں ہاں تھے آج میرے مولا دی تاریف دا وقت آوے تے میں انہوں نے تاریف کرا جیوے میرے مولا دی عزت ہے ایک منٹ میرے پاس رہی کہے جنہ زندگی چھاتھ کھاڑا نہیں کی تا بی بی آ دی ہے میں علی دا کھل تھائیاں میں چپ کھال کے بہ گئیاں میں قرآن بلایاں میں تسبیح پڑھ دے رہیاں میرے تسبیح پڑھ دے پڑھ دے میرے تسبیح پڑھ دے پڑھ دے میرا حیدر سفدر آیا میرے تسبیح پڑھ دے پڑھ دے میرا حیدر سفدر آیا کیوں خالق گھر بڑھوایا کیوں ابراہیم بڑھ دے میرے تسبیح پڑھ دے مربانی بڑی مربانی میں نے گراب میں اندر داخل تھائیا میں جو پکار کے بہ گئیا میں قرآن بلایا میں تصویر پڑھ دے رہیا میرے تصویر پڑھ دے پڑھ دے میرا حیدر صفدر آیا کیوں خالک گھر بڑھوایا کیوں ابراہیم بڑھایا بہت بہت مہربانی آم میرا مولا حیدرد درد تو دل میں بسا کے دو امیر آم میرا مولا حیدردی معموتیتد قلب میں بسا کر آمر بڑی مہربانی میں بڑھ دینا میں چپکار کے بہ گئیاں سر بلے حیدری میں الڈر داکھل ٹھائیاں میں چپکار کے بہ گئیاں میں قرآن بلایاں میں تصویر پڑھ دے رہیاں میرے تصویر پڑھ دے پڑھ دے میرا حیدر سفدر آیاں خالے کے گھر گھر بڑھ دایاں چو عبلائی میں بڑھ دایاں ہیلی سدہ جی سدہ جی سدہ جی سب دن دے پڑھ دے کوئی نسان نہ ہوں سب دن دے پڑھ دے کوئی نسان نہ ہوں کیمال کے روزہ داری کوئی نسان نہ ہوں موسیقی کیا میری ذاکری ہے ذاکر خدا ہے جس کا دوسرا نبی ہے کیا حسین و غریب جیندہ اللہ ذاکرے حسین و معصوم جیندہ نانا ذاکرے اوپ انڈیا لیوں میری لکھ میں جال میں ذاکر نہیں آج تک حسین دے ذاکر سنویں جنہاں امام حسین دے ذاکری کی تھی ہے میں پیا پڑھنا ذاکرہ ہے بی بی زین جو کہ بلو آم میں ایو جہاں ازاکرہ نزا جیڑی سوڑے موڑ ایو جہاں ازاکرہ نزا جی پتھر جھلے ہوئے ایو جہاں ازاکرہ نزا جیڑی شرابیاں نال کون ہی ذاکر ذاکرہ ہے بی بی زین جو کہ بلو آم میں ذاکرہ ہے بی بی زین جو کہ بلو آم میں خطبے بے مکنا پڑ گئی بازار شام میں خطبے بے مکنا پڑ گئی دربار شام میں جس نے کہا تھا میرا خون ہے دہری نو کرنا شلوط لے رہو ذاکری کر گئی تبیں اگر آکھ ہوتا ایک بان پڑنا بازار دا ایک بان پڑنا برداشت کرے سو بی بی آ دیئے کیوں راش ود گئے بازار دیوجھ اوہ میں کو عابد پتر نسائے بی بی آ دیئے کیا میں تو پہلے شام دیوجھ اوہ مہمان کنا کیا میں تو پہلے شام دیوجھ اوہ مہمان کنا نہیں آئے بی بی آ دیئے میں کچھا دردا ارمان وی اے اوہی اوہ دردگیا ایم کھائے اوہ دے لوگی پچھ دیل ہک بے تو اوہ کیڑے اٹھتے اول ہو گئی مجلس ان دعا منگو زاکری کر گئی تھا بھیڑ ہائے کر آئے میرے بزور گادیاں میں زاکر نہیں ہاں ساری جورت ہی نہیں حسین کوئی گھٹ مظلوم ہے زاکری حسین دی کرن والے زاکر ہو رہاں میرے والد صاحب پڑھ دیاں ان مکویں دیاں مجلساں میں پیا پڑھ داں کاضی ایک زاکر چاہلی سال خون روک کاضی ایک زاکر چاہلی سال خون رو گیا دوسرا ہے باکر جو کے پتھروں پے سوک دوسرا ہے باکر جو کے پتھروں پے سوک چھوٹی زاکرہ کی گردل خون سے چار سال دی پوری نہیں چار سال چھوٹی بچی چار سال دی پوری نہیں چار سال دی پوری نہیں میں صاحب میں پڑھ نہیں چھوڑے ایک میں کوئی باند یاد آگئے میں وہ باند پڑھ داں والد صاحب پڑھ دیاں ان بابا ٹھتی اللہ پڑھ دا آئی ریاض سین شاہ موچہ لے پڑھ دیاں عارف حسین شاہ بکھر لے پڑھ دیاں بڑا پرانا باندے کیڑا میں پڑھ دا پیاں قدم چین دیئے تلیئے چو خون نکل دے بیا چین دیئے میری سین رملہ میری سین دی نہیں گرے ہم عمر آئی یزید دی اے دھی آئی اے ہندہ اے چو دھی آئی جنا پتہ لگے اس نہ کوئی کہہ دی آئے ہیں اے آئے اپنیاں کنی زنال آکے اون جگہ تے رک گئی ہے جتا بی بی معصومہ کھڑی آئی رملہ دیئے کہن دی دیئے جیڑی حالتی چاہی بی بیا دیئے حسین بادشاہ رسائب تا پڑھ نہیں چھوڑے یا رملہ دیئے نہیں تُو بادشاہ دی دی نہیں میں بادشاہ دی دیاں تُو بادشاہ دی دیاں تیرا چولہ سڑی ہو یا نہ ہو یا میرا لباس ویک میرے دور ویک جنا دوران دن ہم آئے بی بی روکے بی بیا دیئے دور تیرے نہیں دور میں دیئے اوہ میں عید دیدی حال پائے اوہ میں دے پیو مظلو منہ میں دے کیتے اوہ دور یمن نویچو منگوائے بی بی آدھی ایسا کنشاہوں میں غریبا حتم میری مجلس پنڈیا لیا ہوں آخری وین پیا پڑھ دا اے وین میں پہ نہیں آئی بی بی دروزت ہوں جیڑا ہون پڑھ دا پیا اوہ میں مولا دا نگدہ گرہ بی بی ہیک شیر عطا کرو مسائب دا میری سین عطا کیتا ہے اوہ میں لے دا شیرے جنا بازار اچھ میری سین کو بھیران دے رہا ہے دیکھو ماسومہ چھوٹی جائی ہے ہی نا میرے اللہ گوائے کربلاتو کوفا کوفا تو شام جتا ہی شیمر کو موقع ملے آنا میری سین کو مارے آ ایک جگہ دے پھرا نگر آئے بی بی آ دیئے وی ویر میں کچھ مگدیاں سیادہ دے حکم کر روکیا دیئے کہہ دو شیمر سے مجھے مو پر نمار کہہ دو شیمر سے مجھے مو پر نمار جس دن سے اس نے میرے درہیں اتا اس دن سے بھئیا تیری بہن جاگتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین اذن السراط المستقیم سراط اللہ زین آنامتا غیر المغذوبِ علیہم و لزعالین میرے اللہ سورت دا سواب مجلس دا سواب بانی مجلس دے مرہومین انہ دیروں کو بخششو میرے اللہ بے گناہ قیدیاں کو رہائیت آفرا گناہ گارند گناہ محفر بے اولاد بی بیاں کو بھراماں کو زندگی علی بیٹے آفرا یہ تھا ہی ایک دعاویے اولاد وستیائی میرے اللہ جی محمد آصف کو زندگی علی بیٹا آفرا وستی اون مادا جیڑی اصغر تو بعد جی نہیں سگی اون دی خالی جھولی دا وستی میرے اللہ بانی مجلس کو زندگی علی بیٹا دے میرے اللہ ہر بے اولاد کو زندگی علی بیٹا دے میرے اللہ اندربارچ آئے مومنین کو خالی نہ بھیجے میرے اللہ بانی مجلس شاہد اور جنابِ آصف اور جتنے بھی باقی لوگیں میرے اللہ بھینی بیراون آل دین پتران آل آباد راون میرے اللہ بے روزگارا دے روزگار ودا اپنا رحم فرما اپنا کرم فرما الواحد القدیم الالیم الحکیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الخالق الرزق ادائے ملبا کی وحدہو لا شریک لہو واشادو انہ محمدن عبدہو ورسولو اللہما صلح اللہ محمدن والے محمد شاہد ماتمی کو میرے اللہ جلد رہائی عطا فرما بے گناہ کہا